مکی سورت بقرہ اور آل امران دوسرا گروپ اندسا اور المائدہ المائدہ مل کر پھر جا کر جو گروپ ہے مکی مدری کا وہ ختم ہوگا جبکہ مائدہ ختم ہوگی سورہ مائدہ کا بھی تقریبا اسلوب وہی ہے جو سورہ نسا کا ہے لیکن یہ کہ یہاں زیادہ جو ظہر ہے وہ اہل کتاب پر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو گروپ ہے پہلا ان سورتوں کا اس کے دو مضامین ہیں بنیادی ایک شریعت اسلامی شریعت اسلامی کا بلوپرنٹ ابتدائی خاکہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں تکمیلی احکام اب اس میں آئے گئے دوسرے اہل کتاب پر اتمام حجت اور آخری درجے میں دعوت آخری فیصلہ کن باتیں جو ہیں وہ آپ کو ملے گی اس سورہ مبارکہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اوفو بالعقود سورہ نسا شروع ہوئی تھی یا ایوہ الناس سے اے لوگو یہاں پس فرق یہ ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا اہل ایمان اپنے اہدوں کو معاہدوں کو قول و قرار کو پورا کیا کرو اب انہوں سمجھ لیجئے کہ سماجی زندگی جتنی انسان کی ہے وہ معاہدوں پر قائم ہے ایون میلنگی اسے سوشل کانٹریکٹ شادی کیا ہے ایک معاہدہ ہے ایک برد ایک عورت کے ماں بین ساتھ رہنے کا ساتھ زندگی مدارنے کا اس کے کچھ حقوق ہیں کچھ فرائض ہیں بیوی کے حقوق اس کے فرائض اور شہر کی حقوق اور اس کے فرائض معاہدہ ہے بڑے بڑے کاروبار جو ہیں وہ معاہدوں کی سیکل میں ہوتے ہیں تو معاہدہ ہے اور بھی سوشل کانٹریکٹس ہے جو ہمارے ہاں ایمپلائر ایمپلائی ریلیشنسیب ای کانٹریکٹ یا جو سیاسی نظام ہے عوضے ہیں مناسب ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کے پریولیجز ہیں یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں یہ آپ کی اختیارات ہیں تو ایک ہی شہر پوری ہو جائے عفو بالعقود جو بھی عقد ہو عقد کہتے ہیں گرہ کو عقدہ کہتے ہیں عقدہ گرہ عقد ہے کوئی چیز بند گئی بس تیہ ہو گئی فائدہ فیصلہ ہو گیا وہ عقود ہے اوہلت لکم بہیبتالعام اللہ بایتلا علیکم تمہارے لیے تمام جو مویشی کی نوعیت کے حیوانات ہیں وہ حلال کر دیئے گئے ان کا گوشت کھانا سوائے اس کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں یعنی ان میں فنزیر ہے وہ حرام ہے اور بردار اگر ہے تو حرام ہے وغیرہ وغیرہ وہ بعد میں آ جائے گا لیکن باقی جو مویشی وہ خوش نہیں شیر چیتا جو وحشی ہیں یہ نہیں جو مویشی قسم کے ہرن ہے نیلگائے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو بھی ہیں کہ جو عام طور پر وہ گوشت خور نہیں ہے بلکہ یہ کہ سبزے کے اوپر ہرم کا گزارہ ہوتا ہے یہ ساری چینیں جو ہیں یہ تمہارے لئے حلال کی کہیں غیرہ محلی سعید وانتم ہرم ایک تم پر پابندی ہے کہ اگر حج کے لئے احرام بادا ہوا ہو یا عمرے کے لئے تو تم اس حالت میں شکار نہیں کر سکتے اِنَّ اللَّهَ يَعْكُمُ مَا يُرِيد یہ اللہ کافو وہ اختیار ہے وہ فیصلہ کرتا ہے حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے اہلِ ایمان مت بے حرمتی کرو اللہ کے شاعر کی مت حلال کر لیا کرو بے حرمتی کر دیا کرو اللہ کے شاعر کی اور نہ حرمت والے مہینے کی اور نہ حدی کے جانوروں کی جو جانور لے کے جائے جاتے تھے کعبے کی طرف حج کے لئے یا عمرے کے لئے ساتھ لے کر جاتے تھے وَلَا الْقَلَائِد اور ان کے دلوں کے در پٹے ڈال دیے جاتے تھے علامت کے طور پر کہ اب یہ کعبے کی طرف جا رہے ہیں وَلَا آمِنَ الْبَیْتَ الْحَرَامِ اور نہ وہ حاجی لوگ جو بیعتِ حرام کی طرف چل رہے ہیں قصد کر رہے ہیں جا رہے ہیں اب وہ بھی ان کی بھی ایک نسبت ہو گئی ہے کہ یہ سفر کر رہے ہیں تو اللہ کے گھر کے مسافر ہیں جیسے کہ وہاں آپ نے دیکھا ہوگا جو گئے ہیں کہ انہیں وہ کہتے مَرْحَمَمْ بِدُوِيُفِ الرَّحْمَان کہ مرحبہ ان لوگوں کو کہ جو رحمان کے مہمان ہیں یعنی حاجی جو یہاں آئے ہیں وہ اصل میں اللہ کے مہمان ہیں اللہ مذبان ہیں تو اب ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی بے حرمتی نہ ہو حتک عزت نہ ہو يَبْتَغُونَ فَضَّلَ مِن رَبِّهِمْ وَرِزْوَانَ یہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کی فضل کی اور اب اس کے اپنے رب کے رزوان کی تلاش میں ہیں اس کی کوشش میں جا رہے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعْدُوُ ہاں جب تم احرام کھول دو حلال ہو جاؤ تو یہ حلال ہو جانا ہے ایک اسطلاح ہے جبکہ احرام کھل گیا فَاسْتَعْدُو پھر تم شکار کرو تمہیں کھلی چھوٹے ساری پابندیہ احرام کی حالت کی ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ أَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ انتعْتَدُو اور دیکھنا تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تمہیں روکے رکھا تھا مسجدِ حرام سے کہ تم بھی زیادتی کرو یعنی انہوں نے تمہیں روکے رکھا سات برس تک چھ برس تک اور تمہیں یہاں قریب نہیں آنے دیا اب ایسا نہ ہو کہ اس کے بدلے میں تم کو زیادتی کرو زیادتی مت کرو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی اور دشمنی کس وجہ سے اَنْ صَدُّوكُمْ أَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ انہوں نے تمہیں روکے رکھا مسجدِ حرام سے اَنْ تَعْتَدُو کہ تم زیادتی کرنے لگو وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى نیکی کے کاموں پر اور تقویٰ کے کاموں پر تعاون کیا کرو وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَرُدْوَانُ اور اسم مُنَا وَرُدْوَانُ ظُلْمْ وَرْزِادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو وَتَّقُوا لَا إِنَّ اللَّهَ شَبِيدُ الْعِقَابُ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو یقیناً اللہ تعالی سزا دینے میں بہت سکتے دیکھیں انداز بالکل وہ یہ جو سورہ نساق کا ہے وہ معاشرتی معاملات اس کے بارے میں بنیادی اصول اب یہاں پہ پھر وہ آرے یہ آخری مرتبہ یہ آیت اور مزید وضاحت کے ساتھ خُرْمَتَلَيْكُمُ الْمَحْتَتُو تم پر حرام کیا گیا مردار جو خود اپنی موت مر گیا جانور وہ حرام ہو گیا وَالْدَمَع دمو اور خون وَلَحْبُ الْخِنزِير اور خِنزیر کا گوشت وَمَا أُحِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اور جس پر پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام کسی اور کے نام نامزد ہے کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ اس کا وہ جو ہے زباہ کیا جا رہا ہے وَالْمُنْخَنِ قَتْو اور وہ جانور جو گلہ گھٹنے سے بر گیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بکری ہے یا کچھ اور ہے وہ اپنے زنجیر جس میں بندی ہوئی ہے اسی کا کوئی پھندہ ایسا لگ جاتا ہے اب وہ جتنی کوشش کرتی ہے اس پھندے سے نکلنے کی وہ گلہ جوٹ جاتا ہے بر جاتی ہے تو یہ بھی مردار کے حکم میں ہے وَالْمَوْقُوضَ تو یا چوٹ لگنے سے کسی جانور کی موت واقع ہو گئی وہ بھی مردار کے حکم میں ہوگا وَالْمُتَلَقْدِی ہے تو یا اوچھی جگہ سے کہ اسے کوئی جانور گرا ہے دردن پھوٹ گئی ہے مر گئی آئے وہ بھی مردار ہے وَالْنَتِيحَةُ تو کسی اور جانور نے سین مارا ہے اس کے سن میں سے وہ حلاک ہو گیا ہے جانور تو وہ بھی حرام ہو گیا یعنی میتہ کی مزید چار تسمیں یہی نہیں ہے کہ کسی بیماری سے جانور مرا ہو لیکن یہ ہے کہ یہ مرنے کی زبا ہونے کی نوبت نہیں آئی اس کے جسم سے خون نکلنے کا امکان نہیں رہا اس کا خون جو ہے اس کے جسم کے اندر ہی جم گیا ہے اس کے گوشت کا حصہ بن گیا ہے لہٰذا وہ مردار کے حکم ہے وَمَا عَقَلَ سَبُوا اِلَّا مَعَذَتْكَهْتُمْ اور جسے کھا لیا ہو درندوں نے مگر یہ کہ جسے تم زبا کر لو فرض کیجئے کہ کسی شیر نے یا کسی چیتے نے کسی حرم کے اوپر حملہ کیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ حرم مرتا وہ شیر بھاگ گیا آپ نے کوئی فائر کیا وہ بھاگ گیا ابھی حرم میں جان ہے آپ نے جا کے زبا کر لیا تو وہ پھر آپ کے لئے جائز ہے کیونکہ ابھی اس میں جانتی زبا آپ نے کیا ہے تو اب یہ کہ اس میں سے وہ خون نکل جائے گا تو جہاں جہاں شیر کا مو لگا ہو اس سے کو کٹ کر پھیک دیجئے باقی آپ کا سکتے ہیں اِلَّا مَا زَقَیْتُمْ سِوَائَ اس کے جسے تم نے زبا کر لیا وَمَا زُبِحَا الَنُّسُمْ اور یہ بھی تمہا لیے حرام کیا گیا کہ تم اسٹھانوں پہ جا کر زبا کرو یہ خاص جگہ ہے یہ خاص جو ہے وہ کسی ولی اللہ کا بزار ہے وہاں جا کر زبا کرنا یا کسی دیوتا یا دیوی کا کوئی اسٹھان ہے وہ بھی ابحرام ہو گیا وَأَن تَسْتَقْسِمُ بِنْ اَجْلَامُ یَجُوَعِ کے تیروں کے ذریعے سے تقصیب کرو یہ بھی یجوے کی شکل ہو جاتی تھی وہ لوگ یہ کرتے تھے قربانی اپنی کی اس کے بعد گوشت کے ڈھیر لگا دیئے اب تیروں کے ذریعے سے جوا کھیل رہے ہیں تو بڑے بڑے ڈھیر جو ہے اس کے ددہ داو پر لگ رہے ہیں زالیکم فسط یہ تمام چیزیں جو ہیں گناہ کے کام ہیں دیکھو اب یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں یعنی یہ سمجھ چکے ہیں کہ نظام تو اب اللہ ہی کا رہے گا اب یہاں پر چونکہ سورہ مائدہ جا سکے ہیں اس کے آخری سورتوں میں سے ہے لہذا اب انہیں یہ تو توقع نہیں ہے کہ اسلام کا راستہ روک سکیں گے لیکن وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ اس قسم کی چیزیں تمہارے اندر جاری رہیں اس طرح کی چیزیں جیسے ہمارے ہاں بھی ہندوانہ اثرات چلتے رہے بہت عرصے تک اب بھی چل رہے ہیں تمہارے دین سے تو وہ مایوس ہو چکے ہیں کہ اب یہ دین تو ہی نہیں کہو گا اور ہمارا دین خطب ہوا فَلَا تَخْشَوْمْ وَخْشَوْنِ تو اب ان سے بڑھ ڈرو مجھ سے ڈرو عَلْيَوْمَ اَتْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل فرما دی ہے وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَاتْمَمْ پر اتمام فرما دیا ہے اپنی نعمت کا وَرَضِیتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَا اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ہاں پسندیدہ اور مقبول دین صرف اسلام ہے فَمَنِسْ تُرَّ فِي بَخْمَسْتِن اب یہ جو حکم دیا گیا تھا یہ چیزیں حرام ہیں تو لیکن کوئی شخص اگر استرار میں آ جائے شدید فاقع ہے بھوک ہے جان نکل رہی ہے غیرہ متجانفِ الْعِسْمِن اس میں گناہ کی طرف کوئی رجحان نہ ہو کوئی شرارت دل کے اندر نہ ہو کہ میں نے واقعی یہ سور حرام ہے لیکن ذرا چک کے دیکھنا ہی ہے آج تو کیسا ہے نہیں جان پر بنی ہوئی ہے لیکن اس قسم کا خیال کوئی نہ ہو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو اللہ تعالیٰ غَفُورُ الرَّحِيمُ ہے اے نبی آپ سے کچھ نہیں ان کے لئے چاہ کچھ حلال ہے تمہارے لئے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُقَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ اور جو تم چھوڑتے ہو صدھاتے ہو شکاری جانوروں کو جنہیں تم چھوڑتے ہو شکار کے لئے انہیں تم نے صدھایا ہے سکھایا ہے اس میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے فَقُلُو مِمَّا عَمْسَقْنَا عَلَيْكُم تو ابو اگر جا کر آپ نے کتا چھوڑا ہے اس میں خرگوشت کو پکڑ لیا ہے یا کسی اور جانور کو فَإِنْ عَمْسَقْنَا عَلَيْكُم اگر انہوں نے روکے رکھا ہے تمہارے لئے اس شکار کو تو اس کو کھاؤ بس کو اس بل اللہ علیہ اس بل اللہ کے نام لو وَتَّقُلَّهُ اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ سَرِيُّ الْحِسَابِ یقیناً اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت جلدی کرتا ہے یا حساب لینے میں اسے دیر نہیں لگتی اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَتَعَامُ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَتَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ من قبلكم اذا آتیتمو هن وجور هن محصنین غیر مصافعین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبت عمله وہو فی الاخرہ من الخاسرین صدق اللہ العظیم اليوم احیل لکم الطیبات یہ محی انداز ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم آج کے دن تمہارے لئے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں یعنی اگر اس سے پہلے کوئی مختلف مذاہب میں یہود کی شریعت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات پسند و ناپسند جو ذاتی تھی اس کی بنا پر کوئی رکاوٹیں ہو گئی تھی یا یہ کہ مشرکانہ جو غوہام تھے ان کی وجہ سے تمہارے ذہنوں میں کچھ الجنے تھی آج ان سب کو صاف کیا جا رہا ہے اليوم احیل لکم الطیبات تمام صاف ستری پاکیزہ چیزیں تمہارے لئے حلال ہیں وَطَعَبُ الَّذِينَ غُوتُ الْكِتَابَ حِلُّ الْلَّكُمِ اور ان لوگوں کا کھانا بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تمہارے لئے حلال ہے لیکن اس میں ظاہر ہونا چاہیے کہ ان کا کھانا کی جو ظاہر بات ہے کہ اگر عیسائی سور کھا رہا ہوگا تو وہ ہمارے لئے حلال نہیں ہوگا مطلب یہ کہ ان کا گوشت زبا کیا ہوا اگر ہو حلال جانور کا تو وہ ہم کھا سکتے ہیں جانور حلال ہو اور نمبر دو کہ اسے زبا کیا جائے ہو وَطَعَبُكُمْ هِلُّ الْلَّهُمْ اسی طرح تمہارا کھانا بھی ان کے لئے حلال ہے وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ اور تمہارے لئے شادی کرنا بھی حلال ہے ان سے بھی کہ جو خاندانی خواتین ہوں اہلِ ایمان میں سے وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْلَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ بِنْ قَبْلِكُمْ اور خاندانی خواتین ان لوگوں کی جنہیں کتاب جی گئی تھی تم سے پہلے یعنی مسلمان مرد جو ہے عیسائی اور یہودی خاتون سے شادی کر سکتا ہے اِذَا آتَيْتُمُوْهُنَّ عُجُورَهُنَّ جبکہ تمہیں ادا کر دو ان کے محر محسنینہ نیت یہ ہو کہ انہیں گھر میں بسانا ہے مستقل ایک خاندان کا ادارہ وجود میں لانا ہے غیرہ مصافرین صرف شہوت رانی کے لیے نہیں صرف مستی نکالنے کے لیے نہیں ولا متخذی اخدان اور نہ ہی کچھپی دوستی یاریاں بنانے کے لیے کھل ام کھلا نکاح ہو ایک مسلمان مرد کسی عیسائی عورت سے کسی یہودی عورت سے نکاح کر سکتا ہے اس کے ذمع میں آج کل بہت سے اشکالات ہیں لوگوں کو تو اس کے ذمع میں موضات کیا جاتا ہوں کہ جہاں تک تو شریعت کا اصل حکم ہے وہ تو یہ ہے اور چونکہ شریعت محمد رسول اللہ پر پوری ہو چکی ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا لہذا اس کو منسوخ ہم نہیں کر سکتے یہ تو قانون جو ہے قائب رہے گا اور یہ اس کا جواز جو ہے یہ اس کا جو کچھ لوگوں کو اس کے خلاف جو مسئلہ پر نظر آتی ہیں وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں لیکن اس کے باوجود قانون کو بدلہ نہیں جا سکتا اگر ایک خالص اسلامی ریاست ہو تو کچھ عرصے کے لیے کسی ایسی اجازت کو موقوف کیا جا سکتا ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ایک زمانے میں جب کی قہد پڑا ہوا تھا تو قطع ید کی سزا جو ہے چوری پر ہاتھ کاتنے کی سزا کو موقوف کر دیا تھا کہ حالات ایسے ہیں اسی طرح سے عارضی طور پر کسی حکم میں کسی اگزیکٹیم آرڈر کے ذریعے سے اسلامی حکومت کے کسی عارضی حکم کے ذریعے سے کوئی پابندی لگ سکتی ہے بسطن چونکہ صورتحال یہ ہے کہ مسلمان مردوں کو اجازت ہے عیسائی اور یہودی عورت اسے شادی کی مسلمان عورت کی شادی نہیں ہو سکتی کسی بھی عیسائی یا یہودی مرد سے اب اس کی کیا علت ہے کہ عام طور پر سمجھا یہ ہی جاتا ہے کہ مرد غالب ہوتا ہے لہذا اس کا امکان ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سینے راستے پر لے آئے گا نہ یہ کہ اس کی بیوی اس سے غلط راستے پر لے جائے گی تو اسے یہ کہ اس زمانے میں اولاد ہوتی تھی مرد کی تو گویا کے ثابت تھا کہ یہ جو اولاد ہوگی وہ ماں پر نہیں ہوگی عیسائی نہیں ہوگی یہودی نہیں ہوگی بلکہ وہ مسلمان ہوگی دوسرے اس وقت مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تھا اور یہودی عیسائی جو تھے وہ ان کے گویا کے تابع ہو چکے تھے نفسیاتی اعتبار سے یہ دونوں صورتیں اس وقت بدل چکی ہیں آج مسلمان مغنوم ہیں یہودی عیسائی جو ہیں ان کا پڑھڑا بھاری ہے دنیا کی سیاست میں اور دنیا کے معاملات میں ویسے بھی برب جو ہیں وہ کمزور ہو چکے ہیں اور عورتوں کا غلبہ ہے اس حوالے سے مناسب یہی ہے کہ یہ شادیاں نہ ہوں لیکن حرام ان کو ہم نہیں کہہ سکتے البتہ کوئی اگر اسلامی ریاست میں قائم ہو جائے تو پھر وہ وقتی طور پر جب تک کہ حالات میں کوئی اور تبدیلی نہ ہو جائے مسلحتوں کے پیشے نظر اس اجازت کو عارضی طور پر منسوخ کر سکتی ہے تو جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے تمام آبال حبت ہو گئے اب اس میں اشارہ اہل کتاب کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ صاحب ایمان تھے جب تک محمد رسول اللہ تصریف نہیں لائے جو حضرت عیسیٰ کو مانتا تھا وہ مومن تھا جو حضرت موسیٰ کو مانتا تھا مومن تھا لیکن یہ کہ اب اگر وہ نہیں مان رہے تو گویا کہ وہ کفر کر رہے اور دوسری یہ کہ کوئی شخص ایمان کا مدعی ہو کر ایسی حرکتیں کرے کہ جو کہ کافرانہ ہے تو اس کے تمام آبال حبت ہو جائیں گے وہ ہوا فیل آخرت من الخاسرین اور آخرت میں وہ ہوگا بڑے خسارہ پانے والوں گے یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة اہل ایمان جب تم کھڑے ہو ارادہ کرو قصد کرو نماز کا فَقْسِلُوا وَجُوحَكُمْ وَعَدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ تو دھولیا کرو اپنے چہرے بھی اور دونوں ہاتھ بھی کونیوں تک وَمْسَحُوْ بِرُوسِكُمْ اور اپنے سروں پر مساہ کر لیا کرو وَعَدْجُلَكُمْ اور دھولیا کرو اپنے پاؤں کو بھی الالکعبین تخلو تک یہ ارجولکم اور ارجولیکم دونوں قرآتیں ہمارے ہاں بھی ہیں مستعب قرآتوں میں ہیں اہلِ تشیعہ جو ہے نسیس کو مستقل ارجولیکم پڑھتے ہیں اور ان کے نزدیک یہ مساہ کے ساتھ ہے مَمْسَحُوْ بِرَوْسِكُمْ وَعَرْجُلَكُمْ اصح کر لیا کرو اپنے سروں پر بھی اور پیروں پر بھی لیکن یہ ہے کہ ہمارے اہلِ سُبْت کے نزدیک یہ ارجولکم ہے اور اس میں چونکہ الالکعبین کا آگیا اضافہ اگر صرف مساہ ہوتا تو اس میں کوئی حد بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی لہذا الالکعبین کے اضافے سے وہ بالکل اس کے مصابی ہو گیا ہے الالمرافق جیسے ہاتھوں کو دھونا ہے کونیوں تک ایسے ہی پاؤں کو دھونا ہے تخنوں پر وَإِنْكُنْ تُمْ جُلُومًا فَتَّحْ خَرُوْ اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر تم اور زیادہ پاکی حاصل کرو یعنی مصر کرو پورے جسم کا مصر کرو وَإِنْكُنْ تُمْ مَرْدًا وَالَىٰ سَفَرِنْ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو اور جا آدم منکم من الغائط یا کوئی تم میں سے کسی نشیبی جگہ سے ہو کر آئے عام طور پر قضاء حادث کے لئے لوگ نشیبی جگہوں پر جاتے تھے اور لَا بَسْتُمُ النِّسَاء یا تم نے عورتوں سے بھقاربت کی ہو فَلَمْ تَجَدُوا مَاعًا اور تم نہ پاؤ پانی فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا تو ارادہ کرو پاک بٹی کا فَمْ سَعُوْ بِوْجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ تو اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو مل لو مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَىٰ لَيْكُمْ مِنْ حَرَج اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے پانی نہیں ہے تم اٹھی سے وَلَاكِنْ يُرِيدُ لَيُتَهِرَكُمْ لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کرے وَلَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ اور تم پر اپنی نعمت کا اکمام فرمائے لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کا حق ادا کر سکو وَسْكُرُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِنْسَاقَهُ الَّذِي وَاشَقَكُمْ بِهِ اب دیکھئے ایک میساق وہ تھا جو منیسرائی سے لیا گیا اب یہ میساق اہل ایمان سے ہو رہا ہے یہ سورت شروع ہوئی ہے یَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا سَ اور یاد نکھنا اپنے اس میساق کو اپنے اس نعمت کو جو تم پر ہوئی ہے اللہ کی طرف سے اور وہ میساق جو اس نے تم سے باندھ لیا ہے جس میں اس نے تمہیں باندھ لیا ہے وَاسَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْ تُمْ سَمِعْنَا وَاتَعْنَا جب تم نے کہا سمعْنَا وَاتَعْنَا سورہ بقرہ کی آخری آیت کہاں ختم ہوئی تھی جو مسلمان بھی کہتا ہے سمعْنَا وَاتَعْنَا گویا کہ وہ ایک میساق میں ایک بہت گاہے معاہدے کے اندر اللہ کے ساتھ بند گیا ہے اب اسے اللہ کی شریعت کی پابندی کرنی ہے وَاسْكُرُونَ عِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِسَاقَهُ الَّذِينَ وَاسَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْ تُمْ سَمِعْنَا وَاتَعْنَا وَتَقُلْ لَهَا اللہ کا تقعہ اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ عَلِيْنُ بِذَاقِ السُّدُورِ یقیناً اللہ تعالیٰ جو سینوں کے اندر چیزیں منہاں ہیں ان سے بھی واقف ہے یَا أَيُوَا لَذِينَ آمَنُوا كُنُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْتِ كُنُوا قُوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْتِ اب وہ آیت نمبر ایک سو پیکس میں نے نوٹ کر آئی تھی سورہ دشا کی اور یہ آیت نمبر آٹھ ہے سورہ مائدہ کی یہ ایک ہی مضمون وہیں نسبت زوجیت کو سمجھ لیجئے صرف یہ کہ اکسی ترقیب ہے وَعَتَ يَا أَيُوَا لَذِينَ آمَنُوا كُنُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْتِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ یہاں ہے كُنُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْتِ ایک حقیقت میں نے سو بیان کر دی تھی کہ گویا کہ معلوم ہوا کہ اللہ اور قسط مترادف ہیں اللہ کے لئے کھڑے ہو جاؤ قسط کے لئے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے گواہ بن جاؤ قسط کے گواہ بن جاؤ تو گویا کہ اللہ اور قسط یہ مترادف ہیں دوسرا مفہوم جو کہ آج صاحب نے آ رہا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ کسی معاشرے میں عدل قائم کرنا ایک تو یہ کہ عام انسان کی جو اس کی نفسیات ہے اس کی فتنت ہے اس کا تقاضی بھی یہ ہے کہ انسان چاہتا کہ انصاف ہو آج پوری نوع انسانی انصاف کی تراش میں گھوم رہی ہے بادشاہت سے نجات حاصل کی تھی جب ہریت کی طرف آئے تھے کہ غلامی سے نجات ملے انصاف ہونا چاہیے انسان انسان پر حاکم بن کر بیٹھ جائے یہ تو کوئی حق نہیں ہے کسی کو لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ کیپیٹرنیزم کی لانت میں گرفتار ہو گئے سرماعہداؤں کی جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹریت اور عامریت قائم ہو گئی اس سے نجات پانے کے لئے کومنزم کے پاس گئے وہ پھر ایک پارٹی ڈکٹیٹریشپ قائم ہو گئی ایک سے ایک رسط از یک بنتا افتاد در بندے دگر ایک قید سے نجات نہیں پائی کہ دوسری قید کے اندر پھر پھنس گئے اب انسان کدھر جائے گا لیکن یہ کہ فطرت کے اندر ہے کہ عادل اور انصاف انسان چاہتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس فطرت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے عدل کو قائم کرنے کے لئے انسان کھڑا ہو جائے اور ایک قصہ اوپر کی منزل ہے کہ اصل العدل اللہ کی ذات ہے اس کا دیا ہوا نظام جو ہے وہ ہے عادلانہ نظام ہم اس کے وفادار ہیں ہمارے ذمہیں ہے اس کے نظام کو قائم کرنا تو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لئے یا ایوہ لگین آمنوا کولو قوامین للہ شہداء بالقس یہاں پر یہ اوپر کی منزل ہے جو بیان ہو رہی ہے کہ اصل میں یہ صرف فطرت انسانی کے تقاضے کے طور پر نہیں تمہاری عبدیت کا تقاضہ ہے تمہارا اللہ کے ساتھ مفاداری کا جو رشتہ ہے اس کا تقاضہ ہے یہ پوری قوت کے ساتھ With all the emphasis at your command جو بھی تمہارے پاس ذرائع ہیں وسائل ہیں ان سب کو لے کر جو بھی آپ کے پاس قوت ہے اس سب کو جمع کر کے اور آپ کھڑے ہو جائیں اللہ کے لئے کھڑے ہو جائیں اللہ کے لئے چھے مانی دارت اللہ کے لئے کھڑے ہونا یعنی اس کے دین کے گواہ بن کر کھڑے ہو جائنا اور اس کا دین جو ہے العدل ہے انصاف ہے قسط ہے تو اس انصاف اور قسط کو قائم کرنا اب دیکھئے وہاں کیا تھا انصاف سے روکنے والی چیز ہوتی ہے کوئی محبت اب میں اپنے خلاف کیسے فتوہ دے دوں اپنے والدین کے خلاف کیسے فیصلہ دے دوں اپنے رشتداروں کے خلاف کیسے فیصلہ دے دوں وہاں فرمایا اس کی کات کر دی حق بات ہے انصاف کی بات ہے خاتمارے خلاف جا رہی ہو تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو تمہارے رشتداروں کے خلاف جا رہی ہو حق کہنا ہے دوسری چیز کیا ہوتی کسی کی دشمنی کی وجہ سے آپ حق نہیں کہتے بات تو حق ہے اسی کیلئے یہ تو دشمن ہے میں اس کے حق میں کیسے فتوہ دوں اس سے یہاں روک دیا گیا تو یہ بہت ایسے پروکل بسمتیں ہیں قرآن مجید کی صورتوں کے اندر ایک ہی مضمور ہے اس کے اندر اکسی ترکیب اور ایسی پروکل ترکیب دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے منحرف ہو جاؤ عدل سے کام لو انصاف کرو یہی بہتر ہے اور قریب تر ہے تقوی کے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو کوئی تم کر رہے ہو اللہ اسے باقبر ہے اب اس میں ظاہر بات ہے بار بار میں نہیں کہہ سکتا یہ جو بار بار آتا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ باقبر ہے کیا مانی ہر ایک کا حساب تم سے لے گا ہر ایک کی جواب نہیں تمہیں کرنی پڑے گی تمہارا کوئی عمل تمہارا کوئی قول اس کے علم سے خارج نہیں ہے لہذا ہر وقت چوکس رہو چوکرنے رہو وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلِ صَالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعْجْنُ عَظِيمٌ ہاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ ان کے لئے مغفرت بھی ہے اجرِ عظیم بھی ہے وَالَّذِينَ كَفَرُ وَقَذَّمُوا بِعَيَاتِنَا اُولَائِكَ اَصْحَابُ الْجَحِيمُ اور جو لوگ کے انکار کریں اور جھٹلا دیں ہماری آیات کو وہ ہیں جہنم والے آگ والے يَا أَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا عُسْكُونَ عَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْهَمَّ قَوْمُ نَنْجَبْ سُطُوا عِلَيْكُمْ اَدِيَهُمْ اہلِ ایمان ذرا یاد کرو اس اللہ کے انعام کو جبکہ قوم نے ارانہ کیا تھا کہ تمہارے خلاف اقدام کریں بڑھائیں اپنے ہاتھ تمہارے خلاف یہ غضوہِ عذاب کے بعد جو ہے وہ ایک جو بھی کوش ہوئی بہت سے لوگ ابھی پیچھو تاب کھا رہے ہی تے کفار میں سے کہ آپ پھر دوبارہ جائیں لیکن ایسے حالات اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیئے ان کے دلوں پر ایسا روبہ پڑ گیا تھا غضوہِ عذاب کے بعد کہ پھر جرت ہو نہیں سکی اس کو اللہ تعالیٰ اپنے انعام کی حیثیت سے یہاں اس کا ذکر فرمارے اِذْ هَمَّا قَوْمُنَ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ اَعْدِيَهُمْ جبکہ ایک قوم نے ارادہ تو کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ پھیلائیں تمہاری طرف بڑھائیں تمہاری اوپر زیادتی کرنے کے لیے تم پر فوج کشی کے لیے فَقَفَّ اَعْدِيَهُمْ عَنْكُمْ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے اور اس میں خاص اشارہ سولہ حدیبیہ کی طرف ہے سولہ حدیبیہ کے وقت بھی بہت ہی پیچھ و تاب کھا رہے تھے قریش اور وہ ہر صورت کے اندر ان کے نوجوان جو تھے ان کا خون کھول رہا تھا لیکن یہ کہ بالآخر یوں سمجھ یہ ہے کہ سینیٹی پریویلڈ اور انہیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس وقت ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کے ہاتھوں کو روک لیا اور اللہ تعالیٰ کو تو اہل ایمان ہی پر توقل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے اب یہ بنی اسرائیل کے تاریخ کی کچھ واقعات آ رہے ہیں اور جس طرح اے مسلمانوں آج تم سے مساق لیا گیا ہے اور تمہیں اللہ نے جکر لیا ہے بانجھ لیا ہے شریعت کے مساق میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا مساق بھی لیا تھا وَبَاسْنَا مِنْهُمْ اسْنَئِ عَشْرَ نَقِيبَ اور ان میں ہم نے اٹھا دیئے تھے مقرر کر دیئے تھے بارہ نقیب بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نقیب مقرر کیا یہی ہم نے اپنے عسرے کے نازم کے لیے نقیب غلط یہی سے اختیار کیا ہے حضور نے بھی بارہ نقیب مقرر کیے تھے انسار میں نو جو ہیں خضرج میں سے اور تین آس میں سے وَقَالَ اللَّهُ إِنِّ مَاكُمْ اور اللہ نے فرمایا تھا ان سے میں تمہارے ساتھ ہوں گی میری مدد میری تعاید مصرف تمہارے شامل حال رہے گی لَإِنْ أَقَمْتُمُ السَّلَاةَ وَآَتَتُمُ السَّكَاةَ اگر تم نے نماز کو قائم رکھا اور زکاة ادا کرتے رہے وَآَمَنْتُمْ بِرُسُلِ اور میرے رسولوں پر تم ایمان لاتے رہے آئیں گے پہ با پہ آئیں گے حضرت موسیٰ کے بعد سے لے کر تو چودہ سو برس تک تاج ٹوٹا ہی نہیں پھر جواز وقفہ چھ سو برس کا ہوا پھر حضور تشریف لائے آمن تم بے رسولی وَعَذَّرْتُمُوْهُمْ اور ان کی تم مدد کرتے رہو گے وَأَقْرَسْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو گے اپنے مال خلص کرتے رہو گے اللہ کے دین کے لئے لَا اُکَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ تو میں لازمًا دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیوں کو وَلَا اُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ تَجْرِی مِنْ تَعْتِ الْأَنْحَارِ اور میں لازمًا داخل کروں گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی فَمَنْ كَفَرَ عَبَادَ زَالِكُمْ تو جس نے بھی کفر کیا اس کے بعد مِنْكُمْ تم میں سے فَقَدْ بُلَّ سَوَا سَبِيرٌ تو وہ تو سیدھے راستے سے بہت بٹک کر رہ گیا فَبِمَانَكْ ذِهِمْ نِسَا قَهُمْ لَعْنَاهُمْ پس ان کے اپنے اسی عہد کو توڑنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت فرمائی یہ لعنت ناہم جو میں نے وہاں پر محضوف کرا دیا تھا یہاں پر وہ واضح آگیا فَبِمَانَكْ ذِهِمْ نِسَاقَهُمْ لَعْنَاهُمْ ہم نے ان کے اسی نساق کو توڑنے کے پاداش میں ان پر لعنت فرمائی وَجَالْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا سُمَّا قَسَدْ قُلُوبَكُمْ فَإِيَكَ الْحِجَارَكَ وَشَدْ وَقَسْوَا يُحَرْ وِفُورَ الْكَلِمَانْ مَوَاضِعِهِ وہ کلام کو اس کی اصل مقام سے ہٹاتے ہیں وَنَسُوْ حَذَّمْ مِمَّا زُكِّرُوْ بِهِ اور وہ جو کچھ کے ان کو دیا گیا تھا نصیحت کے طور پر ہدایت کے طور پر اس کے اکثر حصے کو بھول گئے یا اس سے فائدہ اٹھانا انہوں نے چھوڑ دیا وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُ وَلَا خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اور اے نبی آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی اطلائیں پاتے رہیں گے آپ کو معلوم ہے کہ حضور جیسے مدینہ پہنچے تھے تو آپ نے پہلے چھے مہینے میں جو تیم کام کیے کنسولیڈیشن اپنی پوزیشن کی مدینہ منورہ میں ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہود کے تینے قبول نے اس سے معاہدے کر لیے جوائن دیفنس آف مدینہ کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوگا تو ملجل کر دفاع کریں گے لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ ہر قبیلہ ایک ایک کر کے زدداری کرتا رہا تو یہ حضور سے کہا جا رہا ہے ان کی طرف سے خیانتیں ہوتی رہیں گے ہر وقت ہوتی رہیں گے تو ابھی درگزر کرت کیجئے اور درہ معاف کیجئے یقیناً اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں ہم نے ان کا بھی مساق لیا تو وہ بھی بھول گئے بڑا حصہ اس کا جو نصیت انہیں کی گئی تھی یا بھول گئے اس نصیت سے فائدہ اٹھانا تو ہم نے ڈال دی ان کے ماں بین دشمنی اور بز قیامت کے دن تک عیسائیوں میں تو خاص طور پر ایک تو ہے عیسائی اور یہودیوں کے درمیان جو دشمنی رہی ہے یہ جو ہمارا دور ہے اصل میں اس میں عارضی طور پر صورتحال تبدیل ہو گئی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ پورے دو ہزار برس تک لگ بگ ایک سو برس نکال دیئے تو انیس سو برس تک شدید دشمنی رہی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں انہوں نے سوری چڑھایا ہے یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا مرتب جو تھا جادوگر تھا ولد الحرام تھا ولد الزنا تھا اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پیٹھتے ہیں اب یہ اس قدر یعنی کنٹراست ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں شنید دشمنی نہیں ہے اسی طریقے سے عیسائیوں کے اندر پھر جو فرقے بنے ہیں اور ان میں جو خانہ جنگی ہوئی ہے پوری انسانی تاریخ اس کی نصال پیش کرنے سے قاسر ہے ایک اتنی موٹی کتاب لکھی ہے ایک صاحب نے لندن میں ہے ہم لوگ نہیں واقف ہیں ان کے تمام چیزوں سے یورپ میں جو کچھ ہوتا رہا ہے عیسائیوں کے فرقوں کے مابین کیتھولکس اور پروٹیسٹنس کے درمیان اس کی ہرکی سی جلگ ابھی آر لینڈ میں نظر آتی ہے کسی طریقے سے ہمارے ہاں شیعہ سننی فساد کبھی نہیں ہوا عثمانی میں کہیں محطنم کے محقے پر ہو جاتا تھا ان دنوں وہ سیاسی معاملات زیادہ ہو گئے ہیں ورنہ فساد کے نوے بہت کم آئی لیکن خوریزی قتل اور غارت مری جو وہاں ہوئی ہے اس کی کوئی مثال نہیں دنیا میں فَأَغْلَيْنَا بَيْنَهُمَ الْعَدَاوَتَ وَالْبَغْزَا اِلَا يَوْمَ الْقِيَامَةَ ہم نے ڈال دی ان کے بابیں دشمنی اور بغض قیامت کے لئے وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَسْنَحُونَ اور پھر اللہ تعالی جتلا دے گا انہیں قیامت کے دن جو کچھ وہ کرتے رہے تھے یا اول کتاب قَدْ جَاكُمْ رَسُولُونَ اب یہ وہی انداز ہے جو سورہ نساء کے آخر میں تھا اے کتاب والو قَدْ جَاكُمْ رَسُولُونَ آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم يُبَيِّنُوا لَكُمْ كَسِيرًا مِّمَّا كُنْ تُمْ تُخْفُونَ جو ظاہر کرنا ہے تم پر اکثر وہ چیزیں جو تم چھپا رہے تھے مثل کتاب کتاب میں سے وَيَا فُوَنْ كَسِيرًا ابھی بہت سے چیزوں سے تھی درگلر بھی کر رہا ہے تمہارے سارے بھانے ری پھوڑے ہیں اس نے قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی اور روشن کتاب بھی یہ مقام قرآن کا ایسا ہے کہ یہاں نور سے براد احتمال میں حضور کی شخصیت بھی ہو سکتی ہے وَا مَنَنِ قَعْتَا نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ایک نوشن نور وہاں اس سے مراد مراد بنتا ہے اس لیے کہ حضور کے لیے لفظ انزلنا یہ صحیح نہیں اس پر منطبق نہیں ہو سکتا بے صد کے لیے لیکن یہاں جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ نور بھی قرآن کو کہا گیا ہو اور وَاو جو ہے یہ وَاوِ تَفْصِیلی ہو آگیا ہے تمہارے پاس نور یعنی کتاب مُبِين یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں احتمال یہ بھی ہے لیکن یہ کہ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ یہاں نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور اس سے مراد حضور کی روح ہے روح پر نور ہے اور اس احتمال سے کہ حضور کی روح جو ہے اور آپ کی روحانیت آپ کے پورے وجود کے اوپر زالد تھی چھائی ہوئی تھی لہذا آپ کو مجسم نور بھی کہا جا سکتا ہے یہ صرف یوں سمجھے استعارے کا انداز ہے اس میں کوئی حرص کی بات نہیں قَرْجَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِقْتَمَا عِرِزْوَانَهُ سُبْلَ السَّلَامِ اس کے ذریعے سے اللہ تعالی رہنوائی فرماتا ہے ان کی جو اس کی رضا کے جویا ہیں متلاشی ہیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت فرماتا ہے وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ اِلَى النُّورِ اور نکالتا ہے انہیں انہیروں سے روشنی کے طرف بِإِذْنِ ہی اپنے حکم سے وَيَهْدِيهِمْ اِلَا سْرَاتِ مِسْتَقِيمِ اور ان کی رہنمائی فرماتا ہدایت دیتا ہے انہیں سیدھے راستے کے طرف قَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهُ الْمَسِيْحُ ابْنِ مَرْيَمْ یقیناً قُفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابنِ مریم ہے دیکھئے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ دو عقیدے رہے ہیں ان کے ہاں ایک ہے گوڈ انکارنیٹ عطار کا عقیدہ جو ہندووں میں بھی ہے ران چندر جی خدا کے عطار کرسنجی بھارات خدا کے عطار یعنی خدا خود ہی انسانی شکل میں ظہور کر لیتا ہے اسی طرح کا گوڈ انکارنیٹ کا کونسپ عیسائیوں میں بھی رہا ہے اور خاص طور پر جیکو بائیس جو ان کے اگفرتہ رہا ہے وہ سختی کے ساتھ اس پر قائل تھا کہ اصل میں اللہ ہی نے حضرت مسیح کی شکل میں دنیا میں ظہور فرمایا ہے جیسے ہمارے آمی باز جو ہیں غلو میں آ کر محبت اور عقیدت اور عظمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ایک حد سے تجاوز کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ وہی جو مستویع عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر یہ گویا کہ وہی اوتار کا عقیدہ ہے جو ہم نے دوسروں سے سیکھ لیا ہے اسی طریقے کی بات یہ ہے ان کے ہاں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ وَالْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمُ ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے مسیح ابنِ مریم جو ہے حقیقت میں اللہ ہی ہے جو اس شکل میں ظاہر ہوا ہے وَالْفَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْنَ تو ان سے پوچھئے کہ کون ہے جسے اختیار ہو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اِنْ عَرَانَ يُحْلِكَ الْمَسِيحِ ابْنَ مَرْيَمُ اگر وہ حلاق کرنا چاہے مسیح ابن مریم کو وَأُمَّهُ اور اس کی ماں کو بھی مریم کو بھی وَمَنْ فِي الْرَضِ جَمِعَعَ اور جو بھی زمین میں ہیں ان سب کو حلاق کرنا چاہے تو کون اس کا ہاتھ روک لے گا وَالِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اور اللہ ہی کے لیے ہے پادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور جو بھی کچھ ان دونوں کے ماں بین ہے وَمَنْ يَخْلُقُ مَا يَشَاء کو تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ قُلَّ شَيْنَ قَدِير اللہ ہر چیز پر قادر ہے جو چیز چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے آدم کو تخلیق فرمایا عیسیٰ کو تخلیق فرمایا یحییٰ کو تخلیق فرمایا اجاز کے اور موجزہ ہونے کی مختلف شکلیں ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّسَارَ نَحْنُوا عَبْنَاؤُ لَائِ وَعِبَاهُ اور یہ یہودی اور نسرانی کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں یعنی بیٹوں کے بانے لاد لے وَعِبَاهُ اس کے بڑے چہیتے ہیں پیارے ہیں قُلْ فَلِمَ يُعَذِبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ تو ان سے کہیے کہ پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں اللہ کی اولاد ہو چہیتے ہو نبو قرم نگر کی ہاتھوں تمہیں پٹوایا چھے لاکھ تمہارے قتل ہوئے تمہارا حیکل اول جو ہے وہ شہید ہوا ایسیرینز کی ہاتھوں تمہاری سلطنت اسرائیل ختم ہوئی پھر تمہیں یونانیوں نے رگڑا پھر تمہیں رومیوں نے کس طریقے سے تمہیں عذاب پہنچائی اور تمہارا دوسرا جو حیکل بنایا تھا وہ بھی گرا دیا ایسے ہی لادلے ہوتے ہیں اللہ کے یا اللہ اتنا ہی لاچار ہے بیچارہ ہے آجز ہے قُلْ فَلِمَ يُعَذِبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرُمْ مِمَّنْ خَلَقْ نَئِن تم بھی انسان ہو جیسے کہ اور انسان اس نے بنائے ہیں یا خفر علی بنی شاہ وہ جس کی چاہتا ہے بخشش فرماتا ہے وَيُعَذِبُ بَنْجَ شَاہ جس کو چاہتا ہے صدا دیتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُسْتَمَاوَاتِ وَاللَّغْ عَاسْمَانُ وَرْزَمِينَ کی کل پادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان دونوں کی مابین ہیں ان کی بھی وَإِلَيْهِ المصیر اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے یا علی کتاب قد جاکم رسول اللہ یُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرَّسُل پھر وہی بات لیکن یہاں ایک نئے نکتے کے ساتھ آئی ہے اہلِ کتاب تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یُبَيِّنُ لَكُمْ جو تمہارے لیے بازے کر رہا ہے بیان کر رہا ہے عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرَّسُل رسالت کے ایک انقطاع کے بعد حضرتِ عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین چھے سو برس ایسے گدرے ہیں کہ دنیا میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں رہا یہ فترت ہے فترت ہے وقفہِ عارضی اور پھر حضور کی بیزد اور پھر فترتِ دائم اب رسالت کا دروازہ ختم چھے سو برس کے لیے عارضی بند پھر حضور کی تشریف آوری اور اب تا قیامِ قیامت دروازہ بند یَعَلَى الْكِتَابِ قَدْ جَاكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرَّسُلِ ان تَقُولُوا مَا جَآنَا مِنْ مَشْرِدٍ مَبَادَ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس تو نہیں آیا کوئی بشارت دینے والا ولا نظیر اور نہ کوئی خبردار کرنے والا فَقَدْ جَاكُمْ بَشِرٌ وَنَزِيرٌ تو سنو آگے آئے تمہارے پاس خبردار کرنے والا اور مشارت دینے والا رسولم مبشرین ومنظرین لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِدًا حَكِيمًا سورہِ نِسَاء کی وہ آئیت اب آپ کے ذہن میں رہنی چاہیئے بنیادی آئیت وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعِيمًا قدیر وَاللَّهُ ہر چیز پر قادر ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ آ رہا ہے کہ جبکہ مصر سے اپنی قوم کو لے کر نکلے سہرائے سینہ میں رہے کوہِ تور پر بلائے گئے تورات دے دی گئی اب اس کے بعد انہیں حکم ہوا کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ اور وہاں جو مشرق اور کافر قوم آباد تھیں فلسطینی فلسطین کہلاتے تھے ان کو تم ان کے ساتھ جنگ کرو انہیں وہاں سے نکالو اور یہ تمہارے لئے عرض مقدس اللہ کی طرح سے مععود ہے اس لئے کہ تمہارے ابراہیم تمہارے جد امجد تھے وہ یہی تھے یہی حضرت عساق تھے یہی سے پھر حضرت یعقوب کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام جب مشر چلے گئے تھے تو یہاں سے تمہاری منتقلی مشر ہوئی تھی اب جو اپنا اصل گھر ہے جاؤ اسے حاصل کرو لیکن جب جنگ کا واقعہ آیا پوری قوم نے کورا جواب دے دیا کہ ہم جنگ کرنے کے لئے تیاب نہیں اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مزاج میں جو تلخی پیدا ہوئی اور طبیعت کے اندر یوں سمجھئے بیزاری کی شدت پیدا ہوئی وہ آپ دیکھئے گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول جو ہے وہ اپنی امت کے حق میں شفقت ہی شفقت ہوتا ہے شفقت بھی ہے جیسے اللہ کا معاملہ رعوف بھی ہے مدود بھی ہے لیکن عزیز انتقام بھی ہے انتقام لینے والا بھی ہے یہ دونوں شانے ہیں رسول کا معاملہ بھی یہ ہے شفیق بھی ہے لیکن غیور بھی ہیں دین کی غیرت اس میں ہے آپ سے بڑھ کر اللہ کے دین کی غیرت اس میں ہے تو آخر ظاہر بات ہے کہ آپ کے طرز عمل سے بیزاری بھی ہوگی پھر ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھئے اور یہ بات جرہا میں ارز کرتوں تھوڑی سب نکتہ ہے سمجھنے کا کہ چونکہ اس قوم کو اب تک بہت سا تجربہ ہوا تھا موجزوں کا پیاس لگی ہم سورہ بقرہ میں پڑھائے ہیں ایک ذرمی چٹران پر بارہ چشمے پھوڑ بھائے کوئی محلت تو کرنی نہیں پڑی بھوک لگی من و سلوان آدھر ہو گیا بھوک لگی سائبان جو ہے وہ عبر کا سائبان ساتھ ساتھ چل رہا ہے سمندر راستے میں آیا پھٹا اس نے راستہ دے دیا تو اس سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس لاد پیار کی وجہ سے بگڑ گئے تھے اور یہی حکمت ہے کہ حضور کی پوری زندگی میں آپ کو اس طرح کا کوئی موجزہ نظر نہیں آتا مسلمانوں جو کرنا ہے اپنی جان دے کر عیسار سے قربانی سے محمد سے مشقت سے بھوک جھے کر فاقہ برداشت کر کے کروں یہ بہت اہم نکتہ ہے سمریلی یہ آدھی ہو گئے تھے اور یاد کرو جبکہ موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے ہے میری قوم کے لوگوں اور طورات سے معلوم ہوتا بھوک آف ایکسوڈس جو ہے چھے لاکھ کی نفری تھی ان کی جب یہ نکلے ہیں مصر سے اب ان میں بوڑھے بھی بچے بھی اور عورتیں بھی ان کو نکال دیجئے تو کم سے کم ایک لاکھ تو ہوں گے کہ جو ایسے لوگ ہوں کہ جو جنگ کی صلاحیت رکھتے ہوں اور نیچے جائیے بر سبیل تنظر تو پچاس ہزار تو ہوں گے لیکن ان کا حال کیا ہوا وہ دیکھ لیجئے یا قوم اسکور نعمت اللہ علیکم کہ میری قوم کے لوگو اللہ کے اس انام کا احساس کرو جو تم پر ہوا ہے ازدعال افیق و انبیاء جبکہ تمہارے اندر اس نے نبی اٹھائے یعنی خود میں نبی ہوں میرے بھائی حارون نبی ہیں حضرت موسیٰ نبی تھے حضرت یوسف نبی تھے جو آئے تھے وَجَعَلَكُمْ مُلُوکَ اور تمہیں بادشاہ بنایا ہے بادشاہ بنایا ہے تو زائد بات ہے اس وقت اگرچہ ان کی بادشاہ تو قائم نہیں ہوئی تھی ہو سکتا یہ پیش انگوئی ہو کہ جو بتائی جا رہی ہو کہ آئندہ تمہیں اللہ تعالی زمین کی سلطنت بھی اور خلافت بھی دینے والا ہے جیسے کہ حضرت دعوت اور حضرت سلیمان کے زمانے میں ہوئی ایک رائے یہ بھی ہے کہ چونکہ حضرت یوسف کے زمانے میں نے بڑا اختدار حاصل ہو گیا تھا بادشاہ تو نہیں تھے لیکن یہ کہ واقعہ طرح بادشاہوں کے بھی جن کو کہتے ہیں کہ پیرزادے ہونے کے اعتبار سے بادشاہوں کے بھی مخدوم تھے اور ممدوح تھے تو شاید اس کی طرف اشارہ ہوں وَآتَاكُمْ مَعْلَمْ يُوتِ عَلَمْ مِنَ الْعَالَمِينَ اور تمہیں وہ ساری چیزیں دیں جو پوری دنیا میں تمام جہانوالوں میں کسی کو نہیں دیں یا قومِ دخولُ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَ تَلَّتِي قَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اے میری قوم کے لوگ اب داخل ہو جاؤ اس عرضِ مقدس میں اس فلسطین میں جو اللہ نے تمہاری لئے لکھ دی ہے اللہ کا فیصلہ ہے تمہیں ملے گی وَلَا تَرْتَدُنُوا عَلَا عَدْبَارِكُمْ اور اب اپنے پیچھوں کے بل نہ واپس نہ پھلنا فَتَنْ قَلِبُوا خَاسْرِينَ اگر ایسا کرو گے تو خسارے میں رہو گے قَالُوا يَا مُوسَىٰ اِنَّ فِيهَا قَوْمَ جَبْبَارِينَ انہوں نے کہا موسیٰ ہم فلسطین میں داخل ہو جائیں اس میں تو بڑی جابر قوم ہیں بڑی طاقتور قوم ہیں قدعور لوگ ہیں لئیم ہیں جسیم ہیں اِنَّ فِيهَا قَوْمَ جَبْبَارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا ہم اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے اپنے قدم نہیں بڑھائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکلنا جائیں وَإِنْ يَخْرُجُونَ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ وہ نکل جائیں پھر ہم داخل ہو جائیں گے قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخْحَافُونَ کہا دو اشخاص نے جو خوف رکھتے تھے اللہ کا بھی اَنْ عَمَلَّهُ عَلَيْهِمَا اللہ نے بھی ان پر انعام کیا تھا یہ دو شادر تھے جو قریبی صحابی یا حواری تھے حضرت موسیٰ کے یوشا ابن نون تو وہ ہے جو پھر ان کے بعد جانشین بھی ہوئے اور گمان غالب یہی ہے کہ وہ دمی بھی تھے اور دوسرے تھے قَالِ بِنْ يَفَنَّا تو ان دونوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھانا چاہا قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخْحَافُونَ عَنَا مَاللَّهُ عَلَيْهِمَا اُدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابِ ہمت کرو دروازے میں ایک دفعہ گھسو تو سہی فَإِذَا دَقَلْتُمُوا فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ جب تم داخل ہو جاؤ گے تو غلبہ تمہیں مل جائے گا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اللہ پر توقل کرو اِنکُمْ تُم مُؤْمِنِينَ اگر تُم مُؤْمِن ہو قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن مَدْخُلَا عَبَدًا انہوں نے کہا یا موسیٰ ہم تو کبھی بھی یہ ترجمہ کبھی بھی اصل میں کیا گیا ہے اس مصرم میں بھی لیکن یہ گرامر کے اندر عربی محاورے میں ہرگز ہرگز ہم ہرگز ہرگز داخل نہیں ہوگے یا موسیٰ لَنَتْخُلَا عَبَدًا ہم ہرگز داخل نہیں ہوگے مَا دَعْمُوا فِيهَا جب تک کہ وہ اس میں موجود ہیں فَذَبْ أَلْتَوَ رَبْ بُقَا جاؤ تم اور تمہارا رب اور یہ میری طرف سے ادافہ کر لیجئے ساٹھ اپنی لٹھیا بھی لے جاؤ یہ تمہارا آسا جو ہے بڑے بڑے کارنامے دکھائے ہیں یہ بھی ساٹھ لے جاؤ فَذَبْ أَنْتَوَ رَبُّكَ فَقَاتِنَا اور جا کے خیتال کرو فَإِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں زمین جمبت نہ جمبت محمد ہم تو یہاں ٹکے ہوں ہیں ہم نہیں یہ لیں گے قَالَ رَبِّ اب دیکھئے بیزاری وہی حضرت موسیٰ سورہ قصص میں اب واقعہ پڑھیں گے کہ ایک قبتی جو تھا وہ مار رہا تھا ایک اسرائیلی کو تو اس کی طرف سے پھر مضافت کرتے ہوئے حضرت موسیٰ نے ایک مکہ رسید کیا اور اس قبتی کی جان نکال دی فَوَقَدَهُ مُسَا فَقَذَا عَلَيْ اس وقت اتنی محبت اپنی قوم سے اور اب کیا حال ہے قَالَ رَبِّ اِنِّي لَا عَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَآخِي انہوں نے عرض کیا پروردگار مجھے تو اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی حارون کی جان کے فَفْرُقْ بَيْنَنَا باقی یہ پوری قوم انکار کر رہی ہے تو اب تفریق کر دیں علیہ دا کر دیں جدائی ڈال دیں ہمارے مابین وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اور ان ناہنجار لوگوں کے درمیان میں اب ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا آج کی اسطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں میرا استعفہ قبول فرما لے کہ میں اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ان کی ناہنجاری جو جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے میرے ہاتھوں سے جو موجزے دیکھے ہیں میرے اور ان کے درمیان اب تفرقہ پیدا کر دیں اللہ نے یہ درخواست قبول نہیں کی لیکن یہ کہ تذکرہ بھی نہیں کیا ہم جو صدا انہیں دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب یہ ارض مقدس اگر یہ مزدلی نہ دکھاتے اب ہی ہم انہیں دے دیتے اب انہوں نے مزدلی دکھائی ہے تو اب یہ ان پر حرام رہے گی چالیس برس تک اسی سہرہ میں اسی سہرہ سینہ میں یہ بھٹکتے پھریں گے تو اب آپ اس فاسق لوگوں کے بارے میں اب آپ افسوس نہ کریں اپنے دل کے اندر رنج نہ لے اب جو کچھ ان پر بیٹے گی لیکن بہرحال آپ ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں جب تک زندگی ہے آپ کو ان کے ساتھ اہنا ہے یا انگرہ یاد کر لیجئے کہ جو حضرت موسیٰ نے کہا انی لا عملکو اللہ نفسی و اخی حضور سے کیا کہا گیا تھا سورہ نشاہ میں فَقَاتِلْ فِي سَبِلِلَّهِ لَا تُقَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكْ وَحَرْ رِزِلْ مُؤْمِنِينَ اے ذبی آپ اللہ کراب میں قتال کیجئے آپ پر ذمہ داری نہیں ہے سواء اس کے کہ آپ کی اپنی جان ہے اور آپ اہلِ ایمان کی جتنی تحریص تحریز ترغیب تشویق جتنے ان کے ایمان کے جذبات کو اپیل کرنا ممکنے کیجئے بس اب یہ معاملہ ہو رہا ہے قتلِ ناحق کے سلسلے میں ملک میں فساد بچانے کی سلسلے میں چوڑی ڈاکے کے سلسلے میں کیا ان کی اہمیت ہے کیا اس کے پھر صدای ہیں اور اے نبی ان کو پڑھ کر سنائیے آدم کے دو بیٹوں کا کی کہانی یا قصہ حق کے ساتھ تشکر ربا قربانا جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی ایک حابیل قابیل اور ایک ان میں سے گھرنریہ کا کام کرتے تھے بیڑے مکریاں چراتے تھے ایک کاشت کار تھے تو دونوں نے کچھ اپنی جنس لے کر آئے اور دوسرے جو ہیں وہ کچھ اپنے جانور لے کر آئے اللہ کے لیے نظر کے طور پر پیش کیا فَتُقُبِّلَ مِنَا حَدِ اِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرَ تو ان میں سے ایک کی بھی جو قربانی تھی قبول کر لی گئی معاملہ یہ تھا کہ قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شولہ سا ریچے اترتا تھا اور وہ اس کو بسم کر دیتا تھا گویا کہ اللہ نے قبول فرمالی قَالَ لَا قْتُلَنَّكَ اب جس کی یہ قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا اپنے بھائی سے اس کی قبول ہو گئی تھی حسد کی آگ میں جل کر میں تمہیں قتل کر دوں گا قَالَ اِنَّمَا اِتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ انہیں کہا بھائی جان اس میں میرا کیا قصور ہے یہ تو اللہ تعالی کا قائدہ ہے قانون ہے وہ صرف بتقیوں ہی سے قبول کرتا ہے لائن بسطہ علیہ یدہ کا یہ تقتلہ نہیں اگر آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے مجھ پر چلائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے مَا آنَا بِبَاسِتِنْ يَدِيَا الْمُتَّقِينَ تو اب بھی میں اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا نہیں بڑھاؤں گا کہ آپ کو قتل کرو یعنی یہ اکترفہ قتل ہوگا آپ کا مجھے تو اللہ کا خوف ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور پھر میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے قتل کر ہی دیں اس انتہا تک پہنچی جائیں تو آپ اپنے گناہ کا بھی بوجھ اپنے سر لیں میرے گناہ کا بھی بوجھ لیں جو ناحق مقتور ہے وہ اس کے تو گھویا کہ تمام گناہ اس قاتل نے اپنے سر پر لے لیے تو میرے تو ہٹے کا سودا نہیں ہے آخر میری کو خطائیں ہیں میری کوئی غلطیاں ہیں کوئی گناہ میں نے کیے ہوں گے اگر آپ ناحق مجھے قتل کریں گے تو میرے ان تمام گناہوں کا وبال آپ کے سر آ جائے گا تو میرے تو کوئی نقصان واری بات نہیں اور یہ ہوگی سخت ترین سزا میری طرف سے آپ کو کہ پھر آپ ہو جائیں گے جہنمی وَظَالِقَ جَدَاءُ الظَّالِمِينَ اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا فَتَوَّتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَاخِ اب اس کے نفس نے آمادہ کر ہی لیا اسے اپنے بھائی کے قتل پر یعنی ان الفاظ میں بِتْوِن دِي لائنز یوں سمجھئے کہ ہے اس کی اندر بھی وہ تو رہتا ہے نا شاق اور باطل کی ایک کشاکش اور نیکی اور بڑی کا غلبہ قتل کروں یا نہ کروں آخر بھائی کی باطل بھی آئی ہیں وہ دل نشین ہیں لیکن یہ کہ نفس جو ہے اس وقت اس کے اندر جو بھی شیطنت گھسی ہوئی تھی اس نفس نے اسے آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کو قتل کرنے پر فَقَتْلَا تو اس نے انہیں قتل کر دیا فَاسْبَحَ بِنَ الْخَاسْرِينَ ہوں گیا تباہ ہو جانے والوں میں فَبَعَسَ اللَّهُ وَرَابًا يَبْحَسُ فِي الْأَرْضِ یہ پہلا خون ہے جو نسل آدم میں ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک کووے کو بھیجا وہ زمین کو قرید رہا تھا اب اس سے قابل کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا مارتا ہے اس میں سے کوئی دانے نکالتا ہے وہ دیکھا یا بحثو فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اُسَ دِکھا دے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے اس نے کہا ہائے میری شامت میرے اندر اس قوے جیسی بھی اقل نہ تھی نہ ہوا بے اس قوے جیسا بھی کہ مجھے یہ بات خود سوچ جاتی فَوَعَرِيَ سَوْغَتْا اور میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا فَأَصْبَحَ بِنَ النَّادْمِينَ بِنْ عَجْلِ دَعْلِقِ اس چیز پر اس کے اندر بڑی شدید ندامت پیدا ہو گئی قَتَبْنَا عَلَى بَنِ اسرائیلِ یہ عجلِ دعلِق دونوں طرف لگتا ہے مِن عَجْلِ دَعْلِق قَتَبْنَا عَلَى بَنِ اسرائیل اور ہم نے اسی ونہ پر بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی قتلِ ناحق ہم نے تورات میں لکھ دیا تھا کہ یہ اتنی بڑی شئے ہے کسی ایک انسان کا قتل کرنا بھی قَتَبْنَا عَلَى بَنِ اسرائیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ وَفَسَادٍ فِي الْأَرْضِ اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی قتل کے قساس میں بغیر نفس ہاں کسی نے قتل کیا ہے قتل کے جواب میں قتل کیا جائے تو یہ قتلِ ناحق نہیں ہے یہ تو پھر کساس کا قتل ہے اور فسادٍ فِي الْأَرْضِ یا کوئی شئے زمین میں فساد بچا رہا ہے اس میں اس کو قتل کیا جائے یعنی کوئی قصور وار ہے مجرم ہے اس کو صداد جنے میں قتل کیا جائے تو بات اور ہے کسی بے قصور انسان کو اگر قتل کر دیا گیا فَقَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِعَا تو یہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا پوری نوع انسانی کو کیوں کہ تمدن کی جڑ کٹ گئی احترام جان احترام مال یہ بنیاد ہے تمدن کی وَمَنْ اَحْيَا اور جس نے ایک انسان کی جان بچا لی فَقَنَّمَا آَحِيَا نَّاسَ جَمِعَا تو گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو بچا لیا وَلَقَدْ جَاتْ هُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتْ ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے وعدہ نشانیاں اور تعلیمات لے کر لیکن اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو زمین میں اسراف اور فساد اور دسترادی کرتے پھر رہے اب یہ وہ آ رہی ہے بحاربے کی آیت ہے اگر اسلامی ریاست ہے اور اس میں کوئی گروہ ہے جو فتنہ و فساد بچا رہا ہے کوئی دہشتگردی کر رہا ہے خوریزی کر رہا ہے قتل و غارت کر رہا ہے رہزری کر رہا ہے ڈاکے ڈال رہا ہے گہنگ ریپ ہو رہے ہیں تو ان کی سزا کیا ہے لیکن یہ اسلامی ریاست کی ہے جس میں اسلامی قانون نافذ ہوں اصل میں صدائیں بھی جو ہیں وہ اسی معاشرے میں جس میں باقی سارا اسلام کا رضا بھی قائم ہو ورنہ نظام یہ ہو جھوٹی گواہیاں دینے والے موجود ہو ایمان فروش موجود ہو ججوں کو خریدہ جا سکتا ہو اور اس میں یہ سخت قوانین بنا دیے جائیں تو پھر اس سے جو ڈتائی نکل رہے ہیں وہ بجائے یہ کہ شریعت کو کوئی نیک نامی ملے شریعت بدنام ہوتی ہے تو پورا نظام جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ لاؤ جو ہے قانون وہ سسٹم کو سبسرد کرتا ہے سسٹم صحیح ہو اب وہ قانون صحیح جو ہے وہ اسے سپورٹ کرے گا اور اسے برقرار رکھے گا اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا اِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ یقیناً بدلہ ان لوگوں کا کہ جو محاربہ کرتے ہیں چیلنج کرتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو یعنی اسلامی ریاست کو وَيَسْعَوْنَ فِي الْمَرْدِ فَسَادًا اور زمین میں وہ فساد مچاتے پھرتے ہیں اَنْ يُقَتَّلُوا کہ انہیں قتل کیا جائے بلکہ يُقْتَلُوا لئے یُقَتَّلُوا ان کے ٹکڑے کیے جائے تَقْتِل یُقَتَّلُوا تَقْتِلَا اَوْ يُسَلَّبُوا یعنی سُوری چاہے جائے اَوْ تُقَتَّعَئِدِيهِمْ وَهَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافِنْ یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سنتوں سے کاتا جائے ایک ہاتھ کار دیا جائے ایک پاؤں کار دیا جائے اَوْ يُنْفَوْ بِنَ الْعَقْتِ یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے ذَلِكَ لَهُمْ خِجْدِنْ فِي الدُّنْيَا یہ تو ہے ان کے لئے دنیا کی زندگی میں رسوائی وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَضَابُ الْعَظِيمِ اور آخرت میں ان کے لئے مزید بہت بڑا عذاب ہے اِلَّا لَّذِينَ تَعْبُوا بِنْ قَبْلِ انْتَقْدِرُوا عَلَيْهِ سوائے اس کے جو لوگ توبہ کر لیں اس سے پہلے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ ایک تو یہ ہے کہ توبہ کر لی ہے ابھی وہ ڈاکو پکڑی نہیں گئے پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر رہے ہیں اس میں رعایت کی اندائش ہے لیکن جب پکڑے گئے اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا اِلَّا لَّذِينَ قَبُوا مِنْ قَبْلِ انْتَقْدِرُوا عَلَيْهِ سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان کے اوپر قابو پاؤ فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو ان کے ساتھ تنبی کی جا سکتی ہے تو جان لو کہ اللہ تعالی غفور اور رحیم ہے یہی معاملہ کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے خوارج کے ساتھ کہ اگر تم اپنے غلط عقیدے پر قائم رہو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا لیکن تم اگر خون ازی کرو گے قتل و غارت کرو گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ میں تمہارے ساتھ ریائت نہیں کر سکتا مہد عقیدے کی حد تک میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اے لئے ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں اس کا قرب تناش کرو اس لفظ نے بھی کافی لوگوں کو پریشان کیا ہے وسیلے کا لفظ اردو میں آتا ہے تو ذریعہ کے معنی میں آتا ہے وسیلہ ذریعہ کسی لگ پہنچنے کا ذریعہ سفارش کے لیے کسی کو وسیلہ بنا لیا کسی کو ذریعہ بنا لیا عربی میں وسیلہ کے یہ معنی نہیں ہے عربی میں وسیلہ کے معنی قرب میں صرف بدقسمتی سے بعض تو الفاظ ایسے ہیں کہ جو عربی میں ان کا مفہول بالکل کچھ اور ہے اردو میں کچھ اور ہے بعض ایسے ہیں کہ کچھ تھوڑا تھوڑا فرق ہے جیسے زلیل کا لفظ ہے عربی میں اس کے معنی ہے صرف کمزور اردو میں اس کے معنی ہے کمی نہیں ہے رضا بھی انہوں آسمان کا فرق آگیا جیسے کہ ہم پر آئے ہیں اے مسلمانوں یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدل میں جبکہ تم بہت کمزور تھے اب اگر وہاں زلیل کا ترجمہ اردو والا کر دیا جائے تو پھر ہمارے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے اسی طریقے سے عربی میں جہل کے معنی جو ہے جذباتی ہونا ہے انپر ہونا نہیں پڑے لکھے جاہل ہو سکتے ہیں جذباتی ہیں اکھنڈ ہیں اکھنڈ بیناس کے لوگ ہیں وہ غیر آجل تو جاہل نہیں کہتے ہیں لیکن اردو میں جاہل کہتے ہیں جو انپر ہو اسی طریقے سے یہ لفظ وسیلہ ہے اس کا جو اصل مفہوم قرب اے ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو نمبر ایک لیکن تقویٰ جو ہے وہ جرہ ایک نیگیٹیف بات ہے بچنا اللہ کی غضب سے اللہ کی ناراضگی سے برائی سے بچنا گناہ سے بچنا نافرمانی سے بچنا اللہ کی اکام کو توڑنے سے بچنا یہ ایک منفی کونسپٹ ہے وابتغو الہی وسیلہ نہیں آگے بھرو اس کا قرب تلاش کرو تقرب اس سے نزدیک سے نزدیک ہو جاؤ قریب سے قریب ہو جاؤ لیکن اس تقرب کا ذریعہ کیا ہوگا مجاہدو فی سبیلہی لعال لکم تفلحون اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلا پاؤ اس سے بات بالکل کھل گئی تقویٰ اور تقرب من اللہ کیلئے جہاد تقویٰ شرط لازم ہے پہلے تو یہ کہ جو حرام چیزیں ان سے آپ بچیں جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے ان سے روک جائیں اور وہ اللہ کی نافرمانی جو ہے اس سے بات آ جائیں اب اس کے بعد اس کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی راہ میں جہاد کیجئے انہِ اللَّذِينَ قَفَرُوا لَوَ أَنَّ لَهُ مَعْفِلَ ذِلْجَمِعًا وَمِسْلَهُ بَاعُو انہِ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس ہوتی وہ ساری دولت کے جو زمین میں ہے کل کی کل عذاب سے مَا تُقُبِّلَ بِنْهُم تو ان سے ہرگز قبول نہیں کی جائے گی یہ بھی تعلیق بالمحال ہے نہ ایسا ہوگا نہ ممکن ہے لیکن یہ کہ آخری درجے میں اس کو بیان کر دینا کہ اگر اتنی دولت بھی ہو تب بھی اللہ کیا وہ فدیہ جو ہے قبول نہیں ہوگا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لیے ہوگا قائم رہنے والا عذاب مسلسل دائم اور قائم وَسَّارِقُوا وَسَّارِقَتُوا فَقْتَوْا عَدِيَهُمَا اور چوری خواب بند کرے خواب چوری کرنے والی عورت ہو ان دونوں کا ہاتھ کار دو ایک ایک ہاتھ عَدِيَهُمَا ان کے ایک ایک ہاتھ کار دو جزام میں ماں کسوا یہ بدلہ ہے ان کے کرتوٹ کا نکالم من اللہ اور یہ عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے اب دیکھئے جہاں میں مثال دیتا ہوں آپ کو اہلِ قرآن کی حکمت اور ان کی سمجھداری کی غلام احمد پرویش صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ ہاتھ کھاٹ دو چور کا اس کا مطلب ہے ایسا نظام بنا دو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ پڑے اچھا یہ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ نظام ایسا ہو کہ فعالتِ عامہ ہو کوئی شخص مجبوراً چوری نہ کرے اس لیے کہ اس کی فعالت کے لیے اگر تو موجود ہے وہ ریاست جو ہے اس کی تمام بنیادی ضروریات کی کوئی اندر آئٹ کر رہی ہے تو اسے چوری کی ضرورت نہیں ہے ہم بھی چاہیں گے کہ یہ بات ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے یہ غلط ہے لیکن قرآن کس طرح اپنی حفاظت کرتا ہے ایسا نظام کا قائم کرنا عبرت ہوگی ایسا نظام کا قائم کرنا ان کے کرٹیتوں کی صدا ہوگی قرآن مجید پر اس قسم کا باطل حملہ آفر نہیں ہو سکتا دو حفاظ فقتو اعیدیہ ہما ان کے ہاتھ کار دو جزام بما کسابا جو کمائی انہوں نے کی ہے اس کا بدلہ آچھا جو کمائی انہوں نے کی اس کا بدلہ یہ ہے کہ اچھا نظام قائم کرو نقالاً نقال کہتے ہیں کہ عبرتناک صدا نقالاً من اللہ اللہ کی طرف سے عبرت کے لیے اور یہ اسلام کے اندر جو تعذیرات ہیں اور حدود ہیں اور صدایں ہیں ان کے لیے لفظ نقال بہت اہم ہے عبرتناک صدا اگرچہ شہادت کا قادم بڑا سخت رکھا ہے شبا ہو تو منظم کو چھوڑنے کی ہدایت ہے جو آج بھی دنیا کے اندر جو اصول ہیں کہ جو بھی ڈاؤٹ ہے اس کا فائدہ جو ہے شک کا فائدہ وہ ملزم یا ملزم کو جائے گا لیکن یہ ساری کے باوجود اگر ثابت ہو گیا ہے اب صدا وہ دو کہ ایک کو صدا ملے اور لاکھوں کی آنکھیں کھل جائیں تاکہ آئندہ سے پھر یہ جرم کرنے کی حمد کسی میں نہ ہو یہ جو ڈیٹرنس ہے اس طرح کی صدایں جن سے برائی جو ہے اس کو استثال باکشن سے کیا جا سکے یہی واحد ذریعہ ہے ورنہ دنیا میں امریکہ جیسی کلچر سوسائیٹی کے اندر بھی بہت شینس کرائیم موجود ہے بہت یہ گناہ نہ جرم موجود ہے اس لیے کہ اس قسم کی صدایں ہیں ہی نہیں لوگ جرم کرتے ہیں جیل میں رہے عیش کیا کچھ دیا کے بعد پھر آئے پھر جرم کیا پھر چلے گا بار جا کے کیا کریں گے وہاں تو سرکاری مہمان ہیں تو یہ سارا فلسفہ جو ہے جرم جو ہے ان کا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو جس نے بھی توبہ کر لی اس کے بعد اپنے ظلم اور اپنے جرم کے پیچھے واصلہ اور اصلاح کر لی تو اللہ قبول کرتا ہے اس کی توبہ کو یقینا اللہ غفور الرحیم ہے لیکن جرم کی صدا دنیا میں ختم نہیں ہوگی ایک جرم جو کیا ہے وہ جرم ہے دنیا کا گناہ ہے اللہ کا جرم کی صدا دنیا میں ملے گی گناہ کی صدا اللہ نے دینی ہے اس کو اللہ معاف فرما دے گا اگر توبہ کی ہے اگر توبہ نہیں کی ہے تو پھر یہ کہ اس کی صدا بھی ملے گی کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آشمان ورزمین کی پادشاہی یعظم من یشاء ویغفر من یشاء وہ صدا دے گا جس کو چاہے گا اور بخش دے گا جسے چاہے گا واللہ علیہ کل شعین قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے یا ایوہم رسول اللہ یحظمکا اللہ یحظمکا اللہ یسارعون فی الكفر من اللہ یقالو آمننا بے افواہیم ولم تو من قلوبہم یہ پھر ذکر آ رہا ہے لیکن یہاں بھی گڑھ مڑھ ہے معاملہ سورہ بقرہ کی طرح منافقین پر بھی انتباق ہوگا اور اہل کتاب کے بھی وہ لوگ جو ان کے طرف کے منافق تھے جن کا بیلان اسلام کی طرف بھی تھا چاہتے بھی تھے کہ مسلمانوں میں شامل رہے لیکن وہ اپنے ساتھیوں کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے تو یہ جو بیچ بیچ میں مذب زبینہ بین ازالک تھے یہ دونے طرف کے لوگ تھے یا ایوہم رسول اللہ یحظمکا اللہ یسارعون فی الكفر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناغمگین ہو آپ ان لوگوں کی سرگرمیوں سے بھاگ دور سے کہ جو کفر کے زمن میں بڑی سرگرمی دکھا رہے ہیں من اللذین قالو آمنہ بیفاہیم ان لوگوں میں سے جو اپنے موں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں وَلَمْتُو مِنْ قُلُوبُهُمْ اور ان کے دل ایمان نہیں لائے وَمِنَ اللَّذِينَ حَادُو اور اس طرح کے لوگ یہودیوں میں سے ہیں سَمَّعُونَ لِلْقَذِبِ یہ بڑے ہی غور سے سنتے ہیں توجہ سے سنتے ہیں جھوٹ کو سَمَّعُونَ لِلْقَوْمِ آخَرِينَ اور یہ سنتے ہیں کچھ اور لوگوں کے لئے یعنی ایک تو یہ ہے کہ ان کی جھوٹی باتیں بڑی توجہ سے سنیں گے شیاطین جو ہیں ان کے وَإِذَا خَلَوْ إِلَا شَيَاطِينَ اُن قَالُوا إِنَّا بَعَاكُمْ اِنَّا مَا إِنَّا نَعَنَا مُسْتَعِعُونَ پھر یہ کہ ان کی طرف سے جاسوس بن کر آئیں گے مسلمانوں کے ہاں کہ یہاں بڑی توجہ سے بات سنتے ہیں تاکہ جا کے ریپورٹ کر سکے آج محمد نے یہ کہا آج فلا معاملہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو سَمَّعُونَ لِلْقَوْمِ آخَرِينَ اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں کہ ان دوسری قوم کی باتوں کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں یا سنتے ہیں دوسری قوم کے لوگوں کے لئے انہیں ریپورٹ کرنے کے لئے ان کے سپائیس کی حصیت سے آ کر لم یا توق جو آپ کے پاس نہیں آتے یعنی ان کے جو گروہ بھنٹال ہیں ان کے جو لیڈر ہیں ان کے جو شیعاتین ہیں وہ آپ کے پاس نہیں آتے یہ جو بینڈ بین کے لوگ ہیں در حقیقت وہ آتے ہیں جن کے ذریعے سے یہ سارا معاملہ جو ہے جاسوسی کا چل رہا ہے يَحَدْ رِفُونَ الْقَلِمَ مِنْبَادِ مَوَادِعِي وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کی جگہ کے اور موقع اور محل کے معین ہو جانے کے بعد يَقُولُنَ اِنْ هُوتِي تُمْ هَذَا فَخُضُو وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ شیعہ مل جائے تو لے لینا کوئی مقدمہ ہے وہ لارہیں حضور کے پاس پہلے سے طے کر رکھا ہے اگر تو فیصلہ یہ ہوگا محمد کا ہم قبول کر لیں گا اگر یہ فیصلہ نہیں کریں گے ہم فیصلہ رات کر دیں گے اور اسی سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصل میں فتح مکہ تک جس معنی میں ہم لفظ بولتے ہیں ریاست اسلامی ریاست پورے طور پر ایک ہمہ گیر ریاست پورے طور پر مدینہ میں فتح مکہ کے بعد قائم ہوئی یہ پہلے قائم نہیں ہوئی ورنہ کسی ریاست میں دو جیڈیشل سسٹم نہیں ہو سکتے سوائے جو پاکستان میں ابھی ہوا ہے دو چیف جسٹس بھی ہو گئے ہمارے ہاں چند دن کے لیے لیکن یہ کہ یہ انہونی بات تھی جو ہوئی ہے لیکن یہ کہ ہوتا نہیں دنیا میں ایک ریاست ایک عدالت نظام یہ لوگ جب چاہتے تھے حجور کے پاس آ جاتے تھے جب چاہتے تھے کسی اور یہ حجور کی عدالت میں لے جاتے تھے تو پہلے جیڈ نظام مہا چل رہے تھے ہمہ گیر ریاست محمد کی حصیت سے ایک اورگینک ہول کی حصیت سے یہ فتح مکہ کے بعد قائم ہوئی ہے یا قولونا ان اوٹی تمہذا خضو کہتے ہیں کہ اگر یہ فیس نہ ملے تو تم لے لینا قبول کر لینا وَإِلَّمْ تُعْتَوْا فَحْزَرُو اور اگر یہ شہدت تمہیں ملے نہ فیصلہ ملے یہ دگری نہ تمہیں حق میں جاری کی جائے تو پھر بچ جانا کترہ جانا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِقَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْهَا اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے فتنے میں مرتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو تو تم اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کوئی بدل داد نہ پاؤگے کوئی شہ نہیں ملے گی اُلَائِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ وَا يُطَحِرَ قُلُوبَهُ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنا اللہ نے چاہا ہی نہیں لَمْ يُرِدِ اللَّهُ وَا يُطَحِرَ قُلُوبَهُ لَهُمْ فِي الدُنْيَا خِذِيٌ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَتِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور آخرت میں ان کے لیے درماغ اور بہبا عذاب ہیں سماؤونَ لِلْقَذِبْ یہ خوب سنتے ہیں اچھی طرح اور چٹخارے لے لے کر سنتے ہیں جھوٹ کو اَتْقَالُونَ لِسْصُحْتِ خوب کھانے والے ہیں پیٹ بر بر کر حرام کے فَإِن جَاؤوكَ پھر اگر یہ آپ کے پاس آئیں فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ آپ چاہیں تو ان کا مقدمہ لے اور فیصلہ کریں اَوْ عَرِضَنْهُمْ آپ چاہیں تو ان کا مقدمہ لینے سے انکار کرنے کیونکہ نیتیں ان کی نیت نہیں ہیں وہ آپ کا فیصلہ لینے نہیں آئے تیک ہی ہے مہدھوئے پہلے سے کہ اگر فیصلہ یہ ہوگا تو قمول کر لیں گے ورنہ ہم لوٹ کے آ جائیں گے تو ایسے لوگوں پر اپنا وقت ضائع کرنا جو ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کہ اندیشہ یہ ہو سکتا تھا کہ ادا کے پروپیگنڈا کریں گے دیکھو ہم تو گئے تھے محمد کے پاس مقدمہ لے کر یہ کیسے نبی ہیں رسول ہیں یہ مقدمہ کا فیصلہ کرنے کو تیار نہیں تو یہ جو اندیشہ ہو سکتا تھا اس کی پھر آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو اتمنان دلائے جارہا کہ آپ پروانہ کریں اس اندیشے کی فَإِن جَعُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ عَعْرِضَنْهُمْ اگر وہ آئیں آپ کے پاس امنا مقدمہ لے کر تو چاہیں تو آپ فیصلہ کریں اور چاہیں اعراض کریں وَإِن تَوْرِضَنْهُمْ اگر آپ ان سے اعراض کریں گے ان کا مقدمہ جو ہے فیصلہ کرنے سے انکار کر دیں گے فَلَنْ يَدُرُّوكَ الشَّيْعَ وہ آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے ان کے مخالفانہ پروپیگنڈے سے قطن کوئی آپ کو حراسہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے وَإِن حَكَمْتَ اور اگر آپ فیصلہ کریں فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ تو بہرحال آپ کو فیصلہ کرنا ہے عدل اور قسط کے ساتھ انصاف کے ساتھ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ یقیناً اللہ تعالی جو ہے وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے وَكَيْفَا يُحَكِّمُونَا کَا اور نبی یہ کیسے آپ کو حکم بناتے ہیں یہود کی طرف اشارہ ہے وَإِنْدَهُمُدْ تَوْرَات ان کے پاس تورات موجود ہیں نیت ہو تو اسی کے فیصلے کو لے کر چلیں فِيْهَا حُکْمُ اللَّهِ اس میں اللہ کا حکم موجود ہے سُمَّا يَتَوَلَّعُ لَمِنْ بَعْدِ دَعْلِقِ پھر بھی وہ اس کے بعد بھی اس سے روبردانی کرتے ہیں وَمَا أُلَعَكَ بِالْمُومِنِينَ اور حقیقت میں یہ لوگ مومن نہیں ہیں ایمان سے خالی ہیں ایمان سے تہی دست ہیں ان کا اصل روح یہ ہے اِنَّا اَنزَلْنَا التَّوْرَاتَ فِيهَا هُدًا وَنُور يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ اَحَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَسْتُحْفِذُوا بِمَسْتُحْفِذُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلَا تَخْشَبُوا الْنَّاسَ وَخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ سَبَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ صدق اللہ العصيب رَبِّ شَحْلِ صَدْرِي وَيَسْسِرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْقْتَمِ اللِّسَعْلِي يَفْقَهُ قَالِي اللہم رَبَّنَا لْحِمْنَا رُشْدَنَا وَعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا اللہم وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَ عَامِينَ یَا رَبَّ الْعَالَمِينَ سورہ مائدہ کا یہ ساتھوان رکوع جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں اور جو خسن اتفاق سے ساتھ ہی آیات پر مشتمل ہے یہ بھی قرآن حکیم کے بہت اہم مقامات میں سے ہے اور اس میں بہت سخت تحدید ہے تنبیح ہے دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کسی آسمانی شریعت پر ایمان کے دعوے دار ہوں اور پھر اس کے بجائے کسی اور قانون کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہوں قرآن حکیم میں عام طور پر جیسا کہ میں مختلف مواقع پر نوٹ بھی کراتا رہا ہوں طویل صورتوں میں کہیں تو تین تین آیتوں کے چھوٹے گروپ آپ کو ملیں گے جو بہت جامع ہیں جیسے سورہ آل عمران کی آیات ایک سو دو ایک سو تین ایک سو چار نہایت جامع ہیں اسی طریقے سے ابھی سورہ مائدہ کے اندر بھی ایک اور مقام آئے گا تین آیات پر مشتمل نہایت جامع ہیں کہیں کہیں ساتھ ساتھ آیتوں پر مشتمل مقامات ہوتے ہیں جو بہت جامع ہیں جیسے ساتھ آیتیں سورہ بقرہ کے پانچ میں رکو کی کہ منی اسرائیل سے خطاب میں جو ابتدائی انداز تھا دعوت کا اس کے زمن میں وہ بمنزلہ فاتحہ ہے اسی طرح یہ مسلمان امتوں کے زمن میں قانون شریعت کی تنفیض اور اس کی جو اہمیت ہے اور اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو اس کا اللہ تعالیٰ کی نگاہ پر کیا مقام ہے اس مسئلے پر یہ اہم ترین مقام ہے یہ اس کا یوں سمجھئے کہ دروہ سنام ہے انہا انزلت تورات ہم نے ہی نازل فرمائی تھی تورات فیہا ہدن و نور اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا یحکم و بہن نبی یون اس کے بدولت یا اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے انبیاء کرام اللذین اسلم داہر بات ہے وہ تمام جو انبیاء کرام تھے وہ خود بھی اللہ کے فرمابردار تھے لِلَّذِينَ حَادُو ان لوگوں کے درمیان جو یہودی ہوئے یعنی یہودیوں کے لیے یہ شریعت تھی تورات اور انبیاء کرام جیسا کہ میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے کانت بنی اسرائیل تحسوسهم الانبیاء کہ بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت کا معاملہ جو ہے انتظام و انسرام انبیاء کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو ظاہر بات ہے وہی فیصلے کرتے تھے یاکمو بہن نبی یون اللذین اسلمو فیصلے کرتے تھے ان کے ذریعے سے وہ انبیاء جو خود اللہ کے فرمابردار تھے یہودیوں کے معاملات میں اور فیصلے کرتے تھے والربانیون اور جو ان میں درویش ہوتے تھے اللہ والے ہوتے تھے علماء ہوتے تھے علماء حق والأحبار اور علماء ربانیون یوں کہنا چاہیے زیادہ اللہ والے یعنی جو صوفیہ ہمارے ہاں مسلم عوضی اللہ اور احبار علماء کے لئے ہیں میں مستحفظو من کتاب اللہ بسبب اس کے کہ ان کو نگران بنایا گیا تھا ان سے حفاظت طلب کی گئی تھی اللہ کی کتاب کی یعنی اللہ کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا علماء کو کہ تمہیں اس کی حفاظت کر دی ہے وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ اور وہ اس پر گواہ تھے فَلَا تَخْشَمُ النَّاسَ مَخْشَونِ تو ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم اللہ سے مد نرو مجھ سے نرو تم لوگوں سے مد نرو مجھ سے نرو وَلَا تَشْتَنُوا بِعَيَاتِ سَبْنَا قَلِيرًا اور میری آیات کو حقیر سی قیمتوں پر فروخت نہ کرو یعنی تورات ہے اس کا قانون ہے اس کے مطابق خیصلے کرو لوگوں کو پسند ہو یا ناپسند ہو اس سے بلکل تمہارا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے تمہیں تو دیکھنا چاہیے کہ حق کیا ہے اب آ رہی ہے وہ کانتے والی بات وَبَلْيَمْ يَحْكُمْ بِمَانْ ذُلِ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور قوائد و ضبابط کی مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں وہ تو سے تجھ کو امید ہے خدا سے نعمل دی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمُ اور ہم نے لکھ دیا تھا ان کے ذمہ دعا واجب کر دیا تھا ان پر فیہا اس کتاب میں تورات میں اَنَّ نَفْسَ بِالنَّفْسِ یہ جان کے بدلے جان ہوگی وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ آنکھ کے بدلے آنکھ وَالْعَنفَ بِالْعَنفِ نَاک کے بدلے نَاک وَالْعَذُنَ بِالْعَذُنِ کَان کے بدلے کان وَالْسِنَّ بِالْسِنَّ دَاقْ کے بدلے دان وَالْجُرُوحَ قِسَاس اسی طریقے سے زخموں کا بدلہ بھی ہوگا برابر کا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَا كَفَّارَةُ اللَّهِ پھر جو کوئی اس کو معاف فرما دے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا یعنی کوشت قساس نہیں لیتا کسی نے اس کا کان کاٹ دیا اب وہ جواباً کان کاٹنے کا حق دار ہے لیکن اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اپنے بہت سے گناہوں کا کفارہ بنانے گا یا یہ کہ وہ شخص جس نے جرم کیا تھا جب اسے معاف کر دیا گیا تو پھر اس کے ذمہ سے گناہ جو ہے وہ دھل گیا وَبَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنزِ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ اب دوسری مرتبہ دہرا کر بات آئی اور جو فیصلہ نہیں کرتے اللہ کے اتاری ہوئی شریعت کے مطابق تو وہی تو ظالم ہے اور ظالم یہاں بمانی مشرک اِنَّا شِرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمُ ایک قانون اللہ کا ہے ایک قانون انسانوں کا ہے ایک دواج کا ہے ایک روم اللہ ہے ایک فلا ہے ایک پاکستانی قانون ہے اب آپ فیصلے کس کے تحت کر رہے ہیں اللہ کے قانون کے تحت یا کسی اور کے تحت بہیا کہ اب آپ نے اللہ کے قانون کے ساتھ ساتھ کسی اور کے قانون کو مان لیا یہی شرک ہے وَقَفَيْنَا عَلَىٰ عَسَارِهِمْ بِعِسَىٰ ابنِ مَرْيَمْ پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے بھیجا عیسیٰ ابنِ مرْيَمْ کو مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدْعِهِ مِنَ التَّوْرَات وہ آئے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے سامنے موجود تھا تورات میں سے وَعَتَيْنَاهُ الْإِنجِيل اور ہم نے انہیں الجیر اٹھا کی ہے فِيْهِ هُدَمْ وَنُور اس میں بھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا وَمُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدْعِهِ مِنَ التَّوْرَات اور وہ تصدیق کر رہی تھی انجیل بھی اس کی جو تورات میں سے اس کے سامنے موجود تھا وَهُدَمْ وَمَوْعِزَةً لِلْمُتَّقِين اور وہ ہدایت تھی رہنمائی تھی اور موعظہ تھی نصیحت تھی تقویٰ والوں کے لئے وَلْ يَحْكُمْ أَحْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا عَدْلَى اللَّهُ فِيْهِ اور چاہیے کہ انجیل کے ماننے والے فیصلہ کریں اسی کے مطابق جو انجیل میں ہے وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَدْلَى اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور جو لوگ نہیں فیصلے کرتے اللہ کے اتارے ہوئے احکام اور قوانین اور شرائع کے مطابق تو وہی تو فاسق ہیں وہی تو سرکش ہیں وہی تو ناہنجار ہیں اب یہ ایک رکو میں تین مرتبہ دھرا کر یہ الفاظ آئے وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ مِمَا عَدْلَى اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ مِمَا عَدْلَى اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُ اب اس کو سامنے رکھئے اور دنیا میں جو مسلمان ممالک ہیں کتنے مسلمان ہیں جن میں کہ اسلام کا پورا نظام قائم ہو کتنے ملک ہیں کہاں ہے کہ جہاں اسلام کی شریعت اور قرآن کی شریعت نافذ ہو تو گویا کہ ہم اگرچہ انفرادی اعتبار سے مسلمان ہیں لیکن نظام جو ہے ہمارا وہ کافرانہ ہے اب تیسرے دنبر پر اور اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ یہ بھی تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے ان دونوں کی جو اس کے سامنے موجود ہیں اب البتہ یہ ان کی نگران بن کر آئی ہے یعنی یہ کہ ان کے اندرے جو تحریفیں ہو گئی تھیں اب ان کی تحصیح اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے یہ بتائے گی اور یہ گویا کہ اب وہ کسوٹی ہے کہ اس پر پرکھا جائے گا تو رات کی کوئی ہے اس کے خلاف ہے تو گویا کہ وہ محرف شئے ہیں فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا عَذْرَ اللَّهِ تو اب آپ کا فرض بھی یہی ہے کہ ان کے مرمیان فیصلہ کیجئے اسی شریعت کے مطابق قانون کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمائی وَلَا تَتَّبِعْ أَحْوَاهُمْ اَمَّا جَاكَ مِنَ الْحَقُ اور ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی دانب سے حق آپ کے پاس آیا ہے اس سے منحرف نہ ہو مت پیروی کیجئے ان کی خواہشات کی اور ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اَمَّا یعنی اَنْمَا چھوڑ کر اس کو کہ جو حق آیا ہے آپ کے پاس لِكُلِّن جَالْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْ حَاجَ تم سب کے لیے ہم نے ایک شریعت ایک دستور اور ایک طریقہ کار جو ہے وہ تیہ کر دیا یہ آیت بڑی اہم ہے جائے تک تو شریعت کا تعلق ہے تو یہ تو پہلے سے بہت واضح بات ہے سب کو معلوم ہے شریعتِ موسوی شریعتِ محمدی میں فرق ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم من حاج میں بھی فرق ہے اس پر توجہ جو ہے اکثر و بیشنہ جیسی ہونی چاہیے ہوتی نہیں ہے مثلا یہ ہے کہ حضرتِ نوسیٰ علیہ السلام کے منحاج میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مسلمان امت کے لیے بھیجے گئے تھے وہ امت جو کہ دبی ہوئی تھی پسی ہوئی تھی اس میں اخلاقی خرابیاں بھی تھی اس میں اور بھی دینی اعتبار سے زوف بھی تھا زوال بھی تھا لیکن وہ آل فرغان کے ظلم و سکن کا تختہ مرش بنی ہوئی تھی تو حضرتِ نوسیٰ علیہ السلام کی بیشت میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ ایک بگڑی ہوئی مسلمان امت کو کافروں کے تسندت سے ان کے غلبے سے بچائیں اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے جو اللہ تعالیٰ نے اعطا فرمائے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک مسلمان قوم کے اندر پبوس کیے کہ یہودیوں میں وہ مسلمان تھے اور ان میں یہ ہے کہ علماء کے اندر بہت سا فطور پیدا ہو چکا تھا بہت فساد آ چکا تھا اخلاقی روحانی ان کے معاشرے کے اندر گراوٹ تھی دین کے صرف ظاہری احکام اور دین کے صرف قانونی اور ظاہری پہلوں کے پر توجہ رہ گئی تھی مقاصد دین روح دین جو ہے وہ نگاہوں سے عجر ہو گئی تھی تو اس اعتبار سے حضرتِ مسیح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص منحاد جو ہے خاص طریقہ کاروں نے عطا فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا جو بالکل مشرک تھے انپرد تھے کسی نبی کے نام سے بھی نواقع تھے سوائے حضرتِ ابراہیم کے اور وہ بھی نبی کی حیثیت سے نہیں اپنی جدہِ امجد کے طور پر کوئی شریعت نہیں کوئی کتاب نہیں دلو جلالم بعیدہ ان میں بھیجا گیا اور ان میں سے آپ نے اپنی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے ایک عظیم جماعت برپا کی صحابہ اکرام کی اس کو حضب اللہ بنایا ایک پارٹی بنایا اور پارٹی بنا کر پھر انہوں نے کفر اور شرک کے خلاف اور عیمت القفر جو ہیں کفر کے جو رہنمات ہیں اور جو سربراہ تھے ان کے خلاف جہاد کیا قتال کیا اور بالآخر اللہ کے دین کو قائم کیا یہ منحاج ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو لیکلن جالنا منکم شرعتن ومنحاجہ ہم نے سب کے لیے ایک شریعت اور ایک طریق کار ایک منحاج ایک منحج عمل جو ہے وہ معین کیا اللہ چاہتا تھا تم سب کو ایک امت بنا دیتا لیکن اللہ کی حکمت اس کی متقاضی ہوئی جس کو جو جو کچھ دیا گیا ہے اب اس کے حوالے سے اس کو آزمائے اب ہمارے لئے اصل عصوہ حضرت موسیٰ نہیں ہے اصل عصوہ حضرت عیسیٰ نہیں ہے لقد کان لکن فی رسول اللہ عصوة حسنہ تمہارے لئے اے مسلمان و عصوہ ہے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی ہمارے لئے عصوہ نہیں ہے حضور نے تو فرمایا ان نکاح من سنتی ساتھی فرمایا من ذغبان سنتی فردیسہ مینن تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اردا کے نبی تھے ان کے لئے جو بھی طریقہ اللہ نے سمجھا مناسب سمجھا وہ ان کو عطا کیا لیکن ہمارے لئے جو ہے وہ منحج نبوی ہے وہ منحج انقلاب نبوی ہے جس کا کہ گہرہ شعور ہم پیدا کریں اور اسی کو پھر لے کر چل کر اور اسی طور سے جس طور سے کہ حضور نے کہ اللہ کے دین کو برپا کیا قائم کیا غالب کیا پہلے نظام برپا کیا پھر قانون نافذ کیا تو اسی طریقے سے اس کی کوشش کریں سست نبق الخیرات تو تم نیکیوں میں ایک جسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو اللہ برج وکم جمعہ تم سب کا لوٹنا ہے اللہ ہی کی طرف فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيَةَ تَخْتَلِفُونَ تو وہ تمہیں جتلا دے گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختناف کرتے رہے تھے وَعَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ پھر دوبارہ حضور سے تاقید کے ساتھ دوبارہ کہا اور فیصلہ کیجئے ان کے مابین بِمَا عَضْلَ اللَّهُ اس سریعت کے مطابق ذو اللہ نے اتاری ہے وَلَا تَتَّبِعَ اَحْوَاهُمْ اور ان کی خواہشات کی پیروی دکیجئے آج ہم کن کے خواہشات کی پیروی کرنے ہیں جو بھی ہمارے سیاسی ذمہ دار ہیں جو بھی نمائندے ہیں جو چاہتے ہیں قانون بناتے ہیں بیٹھ کر ایک دن میں جو چاہے حکم لگا دیں فیصلہ کر دیں ہم ان کے پابل نہیں ہیں ہم تو ان کی پیروی کر رہے ہیں اللہ کے حکم کی پیروی تو نہیں کر رہے ہیں اللہ یہ کہ ایک زبردست تحریک اٹھائیں زبردست جماعت بنائیں طاقت بنائیں قربانیہ دیں جانے دیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ نظام بدلے اور اللہ کے دین کو قائم کریں یہاں حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے وَاَنِحْكُمْ بِهْنَهُمْ بِمَانْ جَلَلَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ اَحْوَاهُمْ وَحْزَرْهُمْ اور ان سے بچتے رہیے بی آن ڈی گارڈ آپ اپنی حفاظت کیجئے ایسا نہ ہو کہ یہ بچلا دیں آپ کو ان چیزوں سے کہ جو اللہ تعالی نے آپ کی طرف نازل کی دباؤ رہے گا ہر طرف کا پریشر آئے گا لیکن آپ کو کھرے رہنا ہے اس شریعت پر کہ جو اللہ تعالی نے آپ کو نازل فرمائی ہے فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ رو گردانی کرے فَالَمْ تو جان لیجئے اَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ وَا يُسِيبَهُمْ بِبَعْضِ ضُّرُوبِهِمْ کہ اللہ تعالی انہیں ان کے بعض گناہوں کی صدا دینا چاہتا ہے یہ ہے کانپنے والا مقام اگر ہم اپنے اس ملک کے اندر اسلام کو قائم نہیں کرتے اور ہماری ساری کوشش کے باوجود وہ نہیں ہو رہا تو اس کے کیا معنی ہے اللہ کے عذاب کا کوئی کھوڑا مقدر ہو چکا ہے وَإِن تَوَلَّوْ فَعَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ وَا يُسِيبَهُمْ بِبَعْضِ ضُّرُوبِهِمْ اگر وہ پیٹھ موڑ لیں انکار کریں تو جان لو کہ اللہ تعالی در حقیقت ان کے گناہوں کی پاداش میں کوئی پکڑ اور کوئی اِنَّا بَكْشَ رَبِّكَ الْا شَدیدِ کے مِسْتَاق کوئی صدا انہیں دینا چاہتا ہے وَإِنَّا كَسِرَ مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ لوگوں میں اکثر جو ہیں بہت سے لوگ وہ فاسق ہیں نافرمانا اَفَحُكْمَ الْجَاہِلِيَتِ يَمْغُونَ تو کیا یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں جاہلیت کہتے ہیں اس دور کو جو حضور کی بے ست سے قبل کا دور ہے تو کیا اب بھی یہ دستور ہمارا دستور ہماری روایات ہماری ریت اس کے فیصلے پر چلنا چاہتے ہیں جیسے کہ مسلمان زمیدار کھڑا ہو کر انگریز کی عدالت میں کہا کرتا تھا کہ ہمیں اپنی وراست کے مقدمات کے فیصلوں میں شریعت کا فیصلہ نہیں چاہیے ہمیں رواج کا چاہیے مسلمان کہتے ہیں اَفَحُكْمَ الْجَاہِلِيَتِ يَمْغُونَ تو کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ تو اللہ تعالیٰ کے حکم و فیصلے سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے لیکن کم کے حق میں جو یقین رکھنے والے ہوں اللہم ربنا جعلنا منہم ہمیں اللہ تعالیٰ اس یقین اور ایمان حقیقی کیلئے دولت خلصر فراج فرمائے اہلِ ایمان یہود اور نصارہ کو اپنے حمایت میں پشت پناہ نہ بناو بازہم اولیاء و باز وہ خود ایک دوسرے کیلئے میں سے باز باز کے پشت پناہیں مددگار ہیں اس کے بارے میں حالی میں میں نے رائے ظاہر کی ہے کہ یہ در حقیقت پر شنگوئی تھی جو اس دور میں آ کر پوری ہوئی ہے جب قرآن نازل ہوا ہے تب تو صورت گوچی جو ہم پڑھ آئے ہیں ہم نے تو ان کے مابین دشمنی اور بغض پیدا کر دیا دشمنی نہیں ہے شریر ان کی آپس میں اور ان کچھ تو خون ہوتا رہا ہے لیکن یہ کہ ایک پیشنگوئی تھی جو پوری ہوئی ہے اس صدی میں آ کر بالفور ڈیکلیریشن کے بعد سے صورتحال یہ بنی ہے کہ ان کا گٹ جو شروع ہوا ہے اور پھر اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی ہے اور وہ ہوئی ہے برطانیہ کے زیر اثر اور امریکہ کے زیر اثر اور اب بھی اگر وہ قائم ہے تو حسن میں انہی عیسائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے قائم ہے وہ عیسائی سپورٹ جو کر رہے ہیں کہ ان کے ممالک کی ساری معیشت کو یہودی جو بینکرز ہیں انہوں نے قابو میں کیا ہوا ہے تو اب ان کا گٹ جوڑ جو ہے وہ اس درجے ہو چکا ہے آپس میں گت گئے ہیں کہ ان کی مالیات ساری عیسائی ممالک کی مالیات پر قبضہ ہے یہودیوں کا لہٰذا ان کی ساری سپورٹ جو ہے ویلٹلی سپورٹ وہ یہودیوں کو حاصل ہو رہی ہیں یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تتخذن یہودا والنسارا اولیاء مت بناؤ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے حمایتیوں پست بنا بعضہم اولیاء و بعض وہ ایک دوسرے کے مدددار ہیں ومن یتولہم منکم اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا ان سے پیکٹ کرے گا ان سے اپنی حمایت تلاش کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا پھر ہم اسے مسلمان میں سمجھیں گے ہماری نگاہوں میں وہ یہودی اور نصرانی ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا آج ہماری جو ہے اکثر موالک کی پالیسی کدھر جا رہی ہے اور قرآن کا فتوہ کیا ہے اس پر وہ آپ کے سامنے آگیا فَتَرَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدُنْ تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہیں جو سارے اولا فیہن انہیں کے اندر بھسنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جائے آپ کشمیر کا مسئلہ پھر بھاگو یوں انہوں کے طرح پھر جاؤ فلا اور پھر فلا جاؤ اداروں میں وہی سے معاملات تیہ کرواؤ گویا کہ ساری ہماری بھاگ دور تک وہ دور جو ہے پھر یہی ہے کہ انہیں کے اندر تَرَلَّذِينَ فِي قُلُوبِ مَرَدُنْ کیوں؟ اس لیے کہ دلوں میں روگ ہے نفاق ہے ایمان ہو اللہ پر اعتماد ہو اللہ پر یقین ہو اللہ سے خلوص اور اخلاص ہو تو یقین ہوگا اللہ بدد کرے گا ہماری اِن تَنصُرُ اللَّهِ يَنصُرْكُمْ پھر آپ لڑ جائیں گے بھیڑ جائیں گے جب وہ روگ ہے اللہ پر اعتماد نہیں خود اللہ کے ساتھ مخلص نہیں توقع نہیں کہ اللہ بدد کرے گا تو اب رہ گیا یو انو اور امریکہ بہادو فَتَرَلَّذِينَ فِي قُلُوبِ مَرَدُنْ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ وہ تو انہیں کے ادھر گھستے رہتے ہیں کوشش کرتے رہتے ہیں يَقُلُونَ لَقْشَاً تُسِي بَنَا دَائِرَةِ اب وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی گردش زمانہ جو ہے اس کی ہم پر جو ہے کوئی مصیبت نہ آ جائے ہم اس کے لئے ان کا سہارہ لیتے ہیں فَاسَلَّهُ عَلْيَاتِيَ بِالْفَاتِحَوْ عَمْرِ مِنْ عِمْدِهِ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی جل ہی فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور ایسا فیصلہ ظاہر فرما دے فَيُسْبِهُ عَلَى مَعَصَرُّ فِيَنْفُسِينَ نَادِمِينَ کہ پھر جو کچھ وہ اپنے دنوں جیوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس پر انہیں دان اتنا بھی مہونا پڑے انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جن پر جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے پتہ چل جائے گا کہ وہی سب ہیں جو اصل دھوکہ دے رہے ہیں جن پر ہم نے سارا تکیہ رکھا تھا وَيَقُونَ الَّذِينَ عَامَلُوا اور اس وقت پھر اہل ایمان کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے اِنَّهُمْ لَمَاكُمْ کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں اُن کے تمام عامال حبت و اقارت ہو جائیں گے اور وہ خساریں والے بن کر رہ جائیں گے اب آ رہی ہے وہ تین آیتیں جو میں نے ارس کیا ہے کہ یہ تین آیتیں اہل ایمان کے لیے وہ اہل ایمان کے جو جد و جہد میں مبتلا ہو گئے اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے سب کو کہ کمر کسنے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے اللہ کے شریعت کو نافذ کرنا ہے ہمیں ظالم اور فاسق اور کافر کے حد سے نکلنا ہے ہم پر اس کا فتوہ نہ لگے اللہ کا اس کے لیے جو ہے محنت کرنی ہے اب محنت کرتے ہوئے ظاہر بات ہے کہ پھر بعض مراحل ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ مشکلات ہوتی ہیں مسائی باتیں ہیں تکالیف آتی ہیں اگر اس مسئیبت اور مشکل اور تکلیف میں آدمی کے قدم لڑکھڑانے لگے اور وہ کچھ پسپائی اختیار کرنا شروع کرے تو یہ جو ایک نفسیاتی کیفیت ہے جو لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہو یہ ان سے تین آیتیں ہیں خطاب کرنے والی اہم ترین اے ایمان والو جو کوئی بھی لوٹ گیا تم میں سے اپنے دین سے تو انقریب اللہ تعالی تمہیں ہٹا کر ایک ایسی قوم کو لے آئے گا یحبہم جنہیں اللہ محبوب رکھے گا ویحبونہو اور جو اسے محبوب رکھیں گے ازلت علی المومنین وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے ازلت علی الكافرین کافروں پر بہت بھاری ہوں گے جو جاہدونہ فی سبیل اللہ اللہ قراب جہاد کریں گے وَلَا يَخَافُونَ اللَّوْمَتَ الْعَائِمُ اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کریں اب یہاں کیونکہ لفظی ارتدہ آگیا ہے تو ایک کوئی ارتداد ہے قانونی ظاہری ایک شخص اسلام کو چھوڑے کافر ہو جائے یہودی ہو جائے رسلانی ہو جائے ہندو ہو جائے یہ تو قانونی مرتد ہے ایک ارتداد ہے الٹے پاؤں پھرنا شروع کر دینا پسپائی اختیار کرنا اوپر تو اسلام کا لبادہ ہے لیکن پہلے جد و جہد میں لگے ہوئے تھے محنتیں کر رہے تھے وقت لگا رہے تھے عیسار کر رہے تھے انفاق کر رہے تھے بھاگ دور کر رہے تھے اب کوئی آزمائش آئی ہے ٹھٹک کر کھڑے رہ گئے ہیں قُلَّمَا عَدَا لَهُمْ مَشَوْفِي بَعِذَا عَزْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُونَ اور نہ صرف کھڑے رہ گئے ہیں بلکہ اپنے پیچھے ہٹ رہے ہیں یہ جو ایک کیفیت ہے تو فرمایا کہ تم یہ نصر جو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے تم اللہ کے محتاج ہو تمہیں اپنی نگاہت کے لیے اپنی اس فرض کو ادا کرنا ہے اگر تم نے پسپائی اختیار کی تو اللہ تمہیں ہٹائے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا کسی اور کے ہاتھ میں اپنے دین کا جندہ تھما دے گا یَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَمْدِينَهِ فَصَوْفَيَاتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ اللہ لے آئے گا کسی اور قوم کو یُحِبُّهُمْ اب یہ جو تین جوڑے آئے ہیں اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے اللہمَ رَبَّنَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ اہلِ ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے ہو حلقِ یارہ تو بریشم کی طرح نرم اور رضمِ حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن آئزتِن على الكافرین کافروں پر بہت سخت ہوں گے یہی بات آئی ہے پھر سورہ فتح کے اندر بھی اَشِدَّا وَلَى الْكُفَارِ رُحَمَا وَبَيْنَهُمْ آپ اس میں بہت رحیم اور شفیق کفار پر بہت سخت تیسرا جوڑا يُجَاهِدُنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ کی راہ میں جہاد کریں گے وَلَا يَخَافُونَا لَعْمَتَ الْعَائِمُ ان کے رشتے دار ان کے دوست کہیں گے کیا ہو گیا دماغ خراب ہو گیا تمہارا تم فیلیٹک ہو گئے ہو تمہیں اولاد کا خیال نہیں تمہیں اپنی مستقبل کی فکر نہیں ان کی پروانی کریں گے پھیرا نہیں واپس کوئی فرمان جنو کا اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی خیریتِ جان راہتِ تند صحتِ داما سب بھول گئیں مسلحتیں اہلِ حمس کی اس راہ میں جو سب کے گذرتی ہے سو گذری تلہا پس زندہ کبھی رسوا سرِ بازار کرکے ہیں بہت شیخ سرِ گوشہِ ممبر اور برسے ہیں اور گرجے ہیں بہت اہلِ حکم برسرِ دربار چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرزِ ملامت اپنوں سے کوئی طرزِ ملامت چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرزِ ملامت اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل ہر داغ ہے اس دل میں بجوز داغِ ندامت ذَالِكَ فَضُ اللَّهِ يُطِيهِ مَنْ يَشَاء یہ کردار ہے یہ جوڑے جو ہیں تین دو دو لفظوں کے جوڑے دو دو ترکیویں ہیں ان کو اچھی طرح ذہن نشین کریں دعا مانگیں اللہ سے اللہ ہمیں اس کردار کو عمل اختیار کرنے کی توفیق دے ذَالِكَ فَضُ اللَّهِ يُطِيهِ مَنْ يَشَاء اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے واللہ واسع العلیم اللہ بہت وسط رکھنے والا ہے اللہ کے فضل کے خزانوں میں کمی نہیں ہے اگر تم اپنے بھبائیوں کو دوستوں کو عزیزوں کو ساتھیوں کو رفیقوں کو دیکھتے ہو کہ اللہ کا بڑا فضل ان پر ہوا ہے کیسے کیسے انہوں نے مرحلے سر کر لیے کیسے کیسے بازیاں جیت لی ہیں تو اللہ سے فضل تلاش کرو اللہ تمہیں بھی حمد دے گا اس لیے کہ اس دین کے کام میں اس قسم کا رشق جو ہے وہ پسندیدہ ہے حضرت عمر کو تھا میں خیال کیونکہ ایک خاص وقت میں سوچتا ان کے پاس دولت کافی تھی جب غضوہ تبوک کے لیے حضور نے کہا ہے کہ انفاق کرو انہوں نے سوچا کہ آج میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا اس لیے کہ آج کاروباری لوگوں کے پاس کبھی وہ ہوتی ہے کیش جو ہے نقد سامان کچھ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا سارا معاملہ قیل پر گیا ہوا ہے لیکن یہ کہ اس وقت ان کے پاس تھا تو انہوں نے کہا کہ آج تو میں بازی لے جاؤں گا لیکن حضرت عبو بکر جو کچھ تھا وہ سم لے آئے اور حضرت عمر آدھا لے کر آئے تھے تو حضرت عمر نے کہا میں نے جان لیا ابو بکر سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا تو اس معاملے میں فستبق الخیرات نیکیوں میں خیر میں بھلائی میں ایک دوسرے سے آگے نکلو انما ولیوکم اللہ ورسولو تمہارا ولی تو اصل میں اللہ ہے اس کا رسول ہے تمہارا دوست پشتبناہ حمایتی رازدار جو ہونے چاہیے اللہ نمبر ایک رسول نمبر دو واللزین آمن اور اہل ایمان کفار سے یہود سے نصارہ سے ہندووں سے کسی اور سے دلی دوستی یہ ایمان کے منافی ہے اگر دین کی غیرت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی ہمیت دل میں ہوگی تو دلی دوستی نہیں ہو سکتی انما ولیوکم اللہ ورسولو واللزین آمن اللزین اور یہ اہل ایمان کون سے اہل ایمان میرے اور آپ جیسے اہل ایمان نہیں ہیں وہ اہل ایمان اللزین یقیمون السلاة ویوتون الزکاة وہم راکعون جو نماز قائم رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں جھک کر یہاں راکعون کا مطلب یہ ہے کہ رکو کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے یہ زکاة دینا اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ سب سے بڑھ کر انفاق فی سبیل اللہ کا مستحی کون ہے لِلْفُقَرَائِ لَذِينَ اُخْسِرُوا فی سبیل اللہ وہ لوگ جو اللہ کے دین میں ہمہ وقت ہمہ تلق لگ گئے ہیں ان کے پاس اپنی معاش کے لیے وقت نہیں ہے وہ ہیں سب سے بڑھ کر مستحی لائے بات چاہے وہ فقیر اس معنی میں تو نہیں ہے کہ جھک کر آپ سے مانگیں گے انہیں تو آپ کو جھک کر دینا ہوگا آپ انہیں دیں اور وہ قبول کر لے تو آپ ان کا احسان ماننے فَيُوتُنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول کے ساتھ دوستیت قائم کر لے گا وَالَّذِينَ عَامَنُوا اور اپنا حقیقی دلی رشتہ انی کے ساتھ قائم کرے گا جو اہل ایمان ہیں فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ یہاں یوں سمجھے کہ محضوف یہ ہے کہ پھر یہ حزب اللہ بن جائیں گے اور سن لو کہ حزب اللہ ہی غالب رہنے والے ہیں یہ شرائط پہلے پوری کی جائیں یہ تمام میارات جو ہیں ان پر پورا اترا جائے پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ یقیناً پھر حزب اللہ جو ہے وہی غالب رہے گی یَا آئیہَ الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا لَذِينَ تَغَذُوا دِنَكُمْ حُزُمُ وَلَائِبًا مِنَ الَّذِينَ عُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلْكُفَارَ اَوْلِيَا پھر بات آ رہی ہے اہلِ ایمان مت بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے ان لوگوں میں سے بھی جنہیں کتاب دی رہی تھی تم سے پہلے اور دوسرے کافروں سے بھی کسی کو اپنا ولی اور دوست مت بناؤ نہ مشرقین میں سے نہ اہلِ کتاب نسی وَتَّقُوا اللَّهَ انکنتم مومنین اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اگر تم مومن ہو وَإِذَا نَا دَیْتُمْ اِرَسْتَقْوَهَا حُدُوَمْ وَلَعِبَا جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو ازان دیتے ہو تو یہ لوگ اس کا ملاق اڑاتے ہیں نقلے کرتے ہیں ذَلَكَ بِعَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَاقِلُونَ یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل سے آری ہیں قُلْ يَا حَلَ الْكِتَابِ ان سے کہیے اے نبی کہ اے کتاب والو حَلْ تَلْقِبُونَ مِنَّا آخر تمہیں کیا زد ہو گئی ہے ہم سے کس بات کا انتقام ہم سے لے رہے ہو اِلَّا آمَنَّا بِاللَّهِ سوائے اس بات کے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر وَمَا اُنزِلَا إِلَيْنَا اور اس پر جو ہم پر نادل کیا گیا وَمَا اُنزِلَا مِن قَبْر اور اس پر بھی جو پہلے نادل کیا وَأَنَّا أَكْسَرَكُمْ فَاسِقُونَ واقعہ یہ ہے کہ تمہاری اکثریت جو ہے اب نافرمانوں پر اور ناہنجاروں پر مشتمل ہو چکی ہے قُلْ حَلُ وَلَمْجِوكُمْ بِشَرْنِ مِنزَلِك کہیے کہ کہ میں تمہیں بتاؤں یہ جو تم مذاق اڑا رہے ہو اور تماشا کر رہے ہو اور استہزا کر رہے ہو اس سے زیادہ بری بات کیا ہے مَسُوبَةً اِنْدَ اللَّهِ سزا ہوگی اللہ کی طرف سے اور وہ سزا کیسی کیسی ہوگی مَلْ لَعْنَهُ اللَّهِ جس پر اللہ لعنت فرما دے وَغْقَزِبْ آلَيْهِ اور اس پر زدبناک ہو جائے وَجْعَالَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِیرَ اور جس پر سے کہ پھر وہ بنا دے بندر اور خنزیر وَعَبَدَتْ تَعُوتُ اور جنہوں نے بندگی کی شیطان کی وَلَعَقَ شَرْمُ مَقَانَمْ وَعَدَلُ وَعَدْ سَوَاعِ السَّبِيلِ یہ سب کے سب جو ہیں بہت دور کے درجے میں ہیں بہت برے مقام میں ہیں اور بہت دور چلے گئے ہیں بہت ہی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سوا سبیل سے وَإِذَا جَاكُمْ قَالُوا عَابَنَّا اور جب وہ تمہارے پاس آتے کہتے ہیں امیمان دے آئے وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِئِ حالانکہ وہ داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور نکلے بھی ہیں کفر کے ساتھ میرے نوزی کیا اشارہ ہو رہا انہی لوگوں کی طرف جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ صبح کو ایمان لاؤ شام کو کافر ہو جاؤ تو وہ داخل بھی ہوئے ہیں تو کفر کے ساتھ نکلے بھی ہیں تو کفر کے ساتھ وہ داخل ایک لمحے کے لیے بھی انہیں ایمان کی کچھ حلاوت نصیب ہوئی ہی نہیں شعوری طور پر یہ فیصلہ کر کے کہ رہنا تو ہمیں اپنے ہی دین پر ہے لیکن دھوکہ کی خاطر اور اسلام کی اور اس دین کی جو ساکھ بن گئی ہے اس ساکھ کو نقصاد پہنچانے کی خاطر ہم یہ سازش کر رہے ہیں وَإِذَا جَاؤوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ عَلَبُ بِمَا قَالُوا يَكْتُبُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے خوب زیادہ واقف ہے جو وہ چھپائے ہوئے تھے وَتَرَا قَسِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِ عُونَ فِي الْإِسْمُ تم دیکھو گے ان میں سے بہت سوکو کہ بہت بھاگ دور کرتے ہیں گناہ کے کاموں میں وَالْوَدْوَانُ اور ظِلْم کے کاموں میں وَاقْلِهُمُ السَّوْتَا اور حرام کے کھانے پر لَبَيْسَ مَا قَالُوا يَعْمَلُونَ بہت ہی برا ہے وہ عمل جو یہ کر رہے ہیں لَوْلَا يَنْحَاوْمُ الرَّبَّانِيُّنَ وَالْأَحْبَارُ وَالْقَوْلِهُمُ الْإِسْمَ وَاقْلِهُمُ السَّوْتَ کیوں نہیں منع کیا اور کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش ان کے صوفی ان کے پیر و مرشد اور ان کے علماء ان کو جناہ کی بات کہنے سے اور حرام خوری سے ہمارے پیر بھی حرام خوری سے روکیں گے نہیں انہیں تو اس پر سے نزدانیں مل جانے چاہیے اللہ اللہ خیر صلی اللہ کہاں سے کمایا کیا کھایا کہاں سے اس سے کوئی بحث نہیں لَوْلَا يَنْحَاوْمُ الرَّبَّانِيُّنَ حالانکہ کام تو یہ تھا کہ اللہ والے جو ہیں وہ انہیں روکیں بنا کریں نہیں انہیں بن کر عمر بالمعروف جو ان کا فریضہ تھا لَبِيْسَ مَا قَانُوا يَسْنَعُونَ بہت برا ہے وہ کام جو وہ کر رہے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودِ وَيَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا مطلب یہ کہ ایک تو اس کا مقوم یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو تھی ہمارے لیے وہ ختم ہو گئی اس لیے کہ یہ رحمت جو تھی نبوت کی ہمارے لیے تھی مختص تھی اور یہ ہاتھ جو ہے یہ دست رحمت اللہ کا ہماری طرح سے بند ہو گیا یا یہ ہے کہ جیسے مداقع آیا کرتے تھے کہ اللہ جو ہے جب قرضِ حسنہ بانگتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ فقیر ہے وَنَحْنُوا اَغْنِيَا يَدُ اللَّهِ مَغْنُولَ يُلَّتْ اَعْدِهِمْ ان کے ہاتھ بند گئے ہیں یا بن جائیں ان کے ہاتھ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا اور ان پر لانت ہے اس کی سبب کی جو انہوں نے کہا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوتَتَان اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں يُلْفِقُ قَائِفَ يَشَاع وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے وَلَا يَزِيدَنَّا قَسِيرًا مِنْهُمْ مَا اُنزِلَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا اور یقیناً اضافہ کرے گا ان میں سے بہت سو کے لیے جو کچھ کے اے نبی نازل کیا گیا آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے ان کی سرکشی میں اور کفر ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ کے بات تو بڑی تیزی کے ساتھ بھی سمجھئے کہ عرب کے اندر صورت حال بدل نہیں شروع ہو گئی اب اس سے یہ کہ بجائے اس کے اب بھی سمجھ لیتے کہ حق کیا ہے اور یقصو ہو کر اس کا ساتھ دیتے اب ان کے اندر وہ جلن جو ہے اور حسد کی آگ بڑھتی جا رہی ہے وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمَ الْعَرَاوَتَ وَالْبَغْضَعِ اور ہم نے ان کے مابین قیامت تک کے لیے دشمنی اور برز ڈال دیا ہے جب بھی کبھی یہ آگ روشن کرتے ہیں جنگ کے لیے سادشیں یہ کرتے تھے یہ ساری جنگیں جو ہیں خاص طور پر غزوہ احضاب جو ہے وہ تو سب یہ یہودیوں کی سادش کے نتیجے میں ہوئی ہیں لہذا یہ سب کو ادھر ادھر جا کر سفارتیں بھیج کر لوگوں کو جمع کرتے تھے تم آؤ باہر سے حملہ کرو ہم اندر سے جو ہے تمہاری مدد کریں گے تو یہ گویا کہ آگ بھڑکاتے رہتے ہیں جنگ کی جب کبھی بھی وہ کوئی آگ روشن کرتے ہیں آگ جنگ کی اطفاء اللہ اللہ تعالیٰ اس کو بجا دیتا ہے وَيَسْعَوْنَ فِرْلَرْدِ فَسَادَ اور پھر بھی یہ زمین میں فساد بچانے کے لیے بھاگ دور کرتے رہتے ہیں وَاللَّهُ لَا يُحِبْ مُفْسِدِينَ اور اللہ ایسے مفصدوں کو پسند نہیں کرتا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا اگر اہلِ کتاب ایمان لے آتے وَالتَّقَوْوْا اور تقویٰ کی رمش اختیار کرتے لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے ہیں وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِمْ اور ہم لازم ان انہیں داخل کرتے نعمتوں والے باغوں میں وَلَوْ أَنَّهُمْ اب یہ آج جرح نوٹ کیجئے اس لیے کہ یہاں پر اپنے آپ کو بھی رکھ کر سوچئے گا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا الطَّورَاتَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْطِ عَرْضِلِهِمْ اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا طورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے یہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی یعنی ہم نے طورات دی تھی تو اس لیے دی تھی کہ ایک تو رکو آ چکا ساتھوں رکو کہ وہ فیصلے سارے کیے جائیں طورات کے مطابق اس سے اگلی بات کیا ہے طورات کے نظام کو قائم کرو ایک تو جھگڑا ہے مقدمہ ہے فیصلہ کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے شریعت کے مطابق ایک یہ کہ قائم کرنا ہے پورے اس نظام کو جو طورات نے دیا ہے پورے اس نظام کو جو قرآن نے دیا ہے اس کو قائم کرنا ہے اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا وَلَوَنَّهُمْ أَقَامُتْ تَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلَ وَمَاُنزِ لَاِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِمْ اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا طورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا ان کے طرف ان کے رب کی طرف سے لَاَقَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ یعنی اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ان کے اوپر سے بھی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دھارے پھوٹتے ان کے قدموں کے نیچے سے بھی چشمیں پھوٹتے مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَعْقِهِمْ مِنْ هُمْ اُمْتُمْ مُقْتَسِدَا ان میں ہیں کچھ لوگ تھوڑے لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر ہیں درمیانی راہ پر ہیں وَقَسِيرُمْ مِنْ هُمْ سَا مَا يَعْمَلُونَ لیکن یہ کے اکثر جو ہیں ان میں سے وہ لوگ ہیں جو بہت ہی بری حرکتیں کر رہے ہیں غلط عمل ہے اور ان کا رویہ نہائیت غلط ہے بڑی سخت آیت ہے یہ اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وَإِلَّمْ تَفَلْ اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَا تو آپ اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کریں گے یہی وجہ دیکھئے کہ قرآن مجید میں اگر حضور پر تنقید نازل ہوئی وحی میں وہ بھی موجود ہے ابھی ہم پڑھائے ہیں لَإِسَلَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيُّنُ گئیس تھی کے نہیں یہ نہیں کہ اسے چھپا لی جاؤ جو کچھ ہے بلک ماں انجلہ لے ایک یہ ہے کہ آپ لوگوں کی خوف سے کچھ چھپائیں ایک یہ ہے کہ اپنی کسی مسئلت کی وجہ سے چھپائیں کوئی شہ بھی اگر جانبوج کا چھپا لی تو گویا کہ آپ فریضہِ رسالت کی ادائیگی میں کتاہی کا ثبوت دیں گے الْعَبْدُ عَبْدُ وَإِنْ تَرَقْعَ وَرَبُّ رَبُّ وَإِنْ تَنَزَّرْ يَا اَيُّ رَسُولُ بَلْلِغْ مَا اُدْلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِلَّنْ تَفَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنْ النَّاسِ لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ یقیناً اللہ تعالی کافروں کو راہیاب نہیں کرتا قولی آلالکتاب اب یہ بھی آج پھر دوبارہ پڑھئے گا بعد میں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ دیجئے اے نبی یا آلالکتاب اے کتاب والو لَسْتُمْ عَلَا شَئِينَ تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے تمہارا کوئی مقام نہیں ہے تمہاری کوئی جر بنیاد نہیں ہے تم ہم سے ہم کلام ہونے کے مستحق نہیں ہو تمہیں ہم سے دعا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے حَتَّى تُقِيمُوا تَوْرَاتَ وَلْإِنجِيلِ جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات الانجیل کو وَمَا عُدْلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اور جو کچھ نادل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف اب یہاں پڑھ لیجئے یا آلالقرآن لَسْتُمْ عَلَا شَئِنَ حَتَّى تَوْقِيمُوا تَوْرَاتَ وَمَا عُدْلَ إِلَيْكُمْ رَبِّكُمْ اے قرآن کے ماننے والوں تمہاری کوئی حقیقت نہیں کوئی حیثیت نہیں تم سمجھتے ہو ہم امتِ مسلماء ہیں ہم اللہ والے ہیں اللہ کے لادلے ہیں اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے رسول کے امتی ہیں جو سا چاہو سمجھو جوتے تمہیں لگ رہے ہیں تمہاری ہر طرف سے مربت ہو رہی ہے عزت نام کی شئر نہیں رہی ہے تم کتنی ہی تعداد میں ہو دنیا میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس سے زیادہ کے لئے تیار رہو لسک مالا شئر تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے حَتَّى تَوْقِيمُوا الْقُرْآنَ بَمَا عُدْلَ إِلَيْكُمْ رَبِّكُمْ جلد تک کہ قرآن اور جو تمہاری طرف نادل حضور کو وحی خفی بھی تو دی گئی ہے سنتِ رسول وحی خفی کا ظہور ہے وہ بھی نادل کی گئی ہے حضور پر وحی خفی تو جب تک کتاب و سنت کا نظام قائم نہیں کرتے اور یا حل القرآن کا خطاب خود حضور نے ہمیں دیا ہے میری وہ جو میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآنِ مجید کا حقوق اس میں یہ حدیث موجود ہے اس میں حضور کی وہ الفاظ یہ ہیں یا حل القرآن لا تتوسط القرآن ہے قرآن والوں قرآن کو تقیہ نہ بنا لینا اسے ذہنی سہارا نہ بنا لینا اسے اپنی پیٹھ کے پیسے نہ پھیک دینا تک کیا پیٹھ کے پیسے ہوتا ہے نبازہ فریق من اللہزین اغتل کتاب کتاب اللہ ورآہ ظہور ہے لا تتوسط القرآن بلکہ کیا کرنا یا حل القرآن لا تتوسط القرآن وَتْلُوهُ حَتَّى تِلَاوَتْهِ فِي عَنَائِ لَيْلِ مَنْنَحَار پڑھا کرو اسے لات کی عوقات میں بھی دن کی عوقات میں بھی جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے غافشو ہو اسے عام کرو پھیلاؤ اس کی دعوت جو پہنچاؤ وَتَغَنَّوْهُ اسے خوش الحانی سے پڑھو اور اس دولت کو سمجھو کہ یہ سب سے بڑی دولت ہے تغنَّو ہو اسے سمجھو کہ اصل دولت یہ ہے وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُنْ تُفْلِحُونَ پر تدبر کرو غور و فکر کرو اس کی کہرائیوں میں غوطہ دنی کرو تاکہ تو فلاح پاؤ قُلْ يَعَلِ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَعِنْ حَتَّى تُقِيمُ التَّورَاتَ وَلْنِجِدَ وَمَا اُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَلَا يَزِيدَنَّ كَسِيرًا مِّنْهُمْ مَا اُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا لیکن اے نبیر یقیناً ان لوگوں کی تو بہت سی بڑی تعداد اکثر لوگوں کو جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے اس کی وجہ سے ان میں اضافہ ہوگا ان کی سرکشی میں ان کے کفر میں ان کی دھویانی میں ان کی آگ جو ہے بڑھتی تری جائے گی حسد کی آگ اس میں وہ بزید دلتے چلے جائیں گے فَلَا تَعْسَابِ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تو آپ ان کافروں کے بارے میں اب افسوس نہ کریں نبیر کیونکہ نہایت رحیم اور شفیق ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ لوگوں پر عذاب کو پسند تو نہیں کرتا دشمن کو بھی معاف کرتا ہے لہذا اسے صدمہ ہوتا ہے پھر اپنی قوم ہو جیسے کہ منو اسماعیل تھے ان کے بارے میں تو جب عذاب کے خبریں آ رہی تھی سورہ یوسف اور سورہ یونس اور سورہ حود میں کہ اب ان پر عذاب گویا کہ آیا چاہتا ہے تو حضور کے بالوں نے ابن سفیدی آگئی حضرت ابو بکر نے پوچھا حضور کیا ہوا آپ پر بڑھا پتاری ہو گیا چاہتا ہے فرمایا شیبتنی حود واخواتوہا مجھے سورہ حود اور اس کی بہنوں نے بڑا کر لیا ہے کیونکہ ان سورتوں کا انداز ایسا ہے کہ جیسے محلت ختم ہوا چاہتی ہے اور عذاب کا دھارہ جو ہے اب چھوٹنے والا ہے فَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تو اب افسوس نہ کیجئے آپ ان کافروں کے بارے میں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَادُوا وَالسَّابِعُونَ وَالنَّسَارَا اب یہ آیت تقریباً وہی ہے جو اس سے پہلے سورہ بقرہ کے آٹھ ورکو میں آ چکی ہے جس سے کہ دھوکہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ شاید ایمان برسالت کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ اب ہم سورہ نساب میں بھی پڑھائے ہیں جو اللہ اس کے رسولوں کے مابین تفریق کرے تو اُلَاِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّ باقی وہاں ساری بحث میں کئی بار کر چکا ہوں اسی بات کو یہاں زیر میں رکھئے کہ ان تمام صورتوں کے اندر حضور پر ایمان لانے کی دعوت تو قدم قدم پر ہے قدم قدم پر ہے قدم قدم پر ہے لہذا اس سے استغنا کرنا جو ہے سوائے اس کے کہ اپنی نیت میں فساد ہو اور اپنے ہی دل میں کا جی پیدا ہو چکی ہے اور اس کا کوئی امکان نہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بَشِقْ بَلُوَوْ جَوْا ایمان لَائے وَالَّذِينَ آدُوا اور جو یہودی ہوئے وَالسَّابِئِ اُنَا اور جو صحابی تھے وَالنَصَارَا وَالنَصَارَا مَنْ آمَنَا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ اب یہاں سمجھنی جی محضور اپنے اپنے زمانے میں جس نے بھی جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور اس نے عمل کی اچھے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ حضن سے دوچار ہوگا تمام جو ہے اپنے اپنے دور میں جب تک حضرت مسیح نہیں آئے یہودیوں میں جو لوگ بھی تھے وہ کتاب اللہ کے طورات پر یقین لگتے تھے موسیٰ کو مانتے تھے نبیوں کو مانتے تھے ایک عمل کرتے تھے لیکن یہ کہ اثرش عمل کے معاملے میں کیا ہے اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کی جزا تلبی ہے عمل کے معاملے میں یہ چیزیں ضروری ہیں لقد اخذنا نیسا کا بنی اسرائیل وارسلنا الہم رسولا ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے بہت رسول بھیجے یہ تو جیسا کہ میں نے ارس کیا رسول کا لذب نبی کی جگہ آ سکتا ہے رسول تو آئے ہیں حضرت موسیٰ کے بعد صرف حضرت عیسیٰ باقسم نبی ہم نے بہت سے نبی بھیجے جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی نبی یا رسول آیا وہ چیز دے کر جو ان کے عجیوں کو نئی بھائی پسند نہ آئی ایک جماعت کو تو انہوں نے جھٹلانے پر اکتفاق کی اور کچھ لوگوں کو وہ قتل بھی کرتے رہے اور انہوں نے سمجھا کہ اس پر کوئی پکر نہیں آئے گی کوئی عقوبت نہیں ہوگی ہم پر کوئی سرزرش نہیں ہوگی فعمو وسمو تو وہ بہر بھی ہو گئے اندھے بھی ہو گئے سمت آب اللہ علیہی اللہ نے بھی فورا نہیں پکڑا انہیں محلت دی ان کو توبہ کی محلت دی موقع دیا سمم عمو وسمو نتیہ یہ ہوا کہ وہ اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے بڑھتے چلے گئے سم عمو وسمو کسیرم منہوں ان میں سے بہت سے واللہ بسیرم بما یا عملون اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے لقد کفر اللہی نقالو ان اللہ هو المسیح بن مریم وہی بات جو اس سے پہلے آ چکی ہے سورہ نسا میں یقیناً کفر کیا ہوں لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم یعنی اللہ ہی نے یہ لبادہ اور لیا ہے مسیح کی شخصیت کا وقال المسیحوں جبکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اے یعقوب کی اولاد اعبداللہ اعبداللہ ربی وربکم بندگی اور پرستش کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ یقیناً جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے وما واہو نار اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے وما لظالمین من انصار اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہوں گے لقد کفر الذین قالو ان اللہ سالس و سلاسا اب یہ دوسری شکل تھی ایک تو یہ کہ گوڈ انکارنیٹ جیکوبائٹس جو ہیں ان کا تو عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ ہی نے یہ روپ دھار لیا ہے عیسیٰ کی شکل میں ایک ہے تسلیس اور تسلیسیں بھی دو رہی ہیں ابتداء میں تسلیس یہ تھی کہ اللہ پھر حضرت مریم گوڈ ایس فادر گوڈ ایس مدر گوڈ دی سن گوڈ دی فادر گوڈ دی مدر گوڈ دی سن یہ تسلیس حضرت میں مصر میں موجود تھی پہلے سے فراغ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی اسی تسلیس کے حضرت دھال دیا انہوں نے عیسائیت کو تاکہ وہ آسانی سے مصر کے لوگ عیسائیت قبول کر لیں اس کے بعد پھر یہ ہے کہ حضرت مریم کو نکال دیا گیا اور ہولی گوڈ دی فادر گوڈ دی سن اور دی ہولی گوڈ یہ تین کی تسلیس بنی ہے لَقَدْ كَفَلَ الَّذِينَ قَالُوا عِذْمِ اللَّهِ سَالِسُ وَسَلَاسَا یقین کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ تین میں کا ایک ہے تین میں کا تیسرا ہے وَمَا مِنْ الَاہِنِ إِلَّا إِلَا هُمْ وَاحِد جبکہ حقیقتاً نہیں ہے کوئی الٰہ سوائے ایک الٰہِ وَاحِد کے وَإِلَّمْ يَنْتَهُوا أَمَّا يَقُولُونَ اور اگر یہ باز نہ آئے اس سے جو کچھ کہہ رہے ہیں لَيَمَسَلَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ تو ان میں سے جو کافر ہیں ان پر بہت سخت عذاب آ کر رہے گا اَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَّلَّهُ تو کیا یہ اللہ کی جناب میں توبہ نہیں کرتے وَيَسْتَغْفِرُونَهُ اور اس سے استغفاد نہیں کرتے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمٌ اور اللہ تو غفور الرَّحِيم ہے مَنْ مَسِيْهُ بْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُولُ مسیح ابن مریم اور کچھ نہیں سوائے اس کے ایک رسول تھے قَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ ہم دیکھیں بلکل وہی الفاظ ہے جو سورہ عالِ عمران میں حضور کے بارے میں آئے وَمَا مُحَمَّدُ اللَّهُ رَسُولُ قَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ محمد اس کے سوا کیا ہے کہ اللہ کی رسول ہے ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے ہیں مَنْ مَسِيْهُ عَبْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ وَأُمَّهُ صِدِّقَةَ اور ان کی جو والدہ تھی وہ صدیقہ تھی ہم دیکھ چکے ہیں سورہ نساب میں کہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ صدیقین تو خواتین کو نبوت نہیں ملی ہے لیکن اس کے بعد کا جو دوسرا درجہ ہے اس میں بہت چوٹی کی حیثیتیں انہیں ملی ہیں ہماری امت میں صدیقت القبرہ حضرت خضیت القبرہ رضی اللہ تعالی سب سے بڑی صدیقہ صدیق اکبر حضرت ابو بکر اور صدیقت القبرہ خضیت القبرہ رضی اللہ تعالی اسی طریقے سے حضرت مریم صدیقہ وَأُمَّهُ صدیقہ قَانَا يَا قُلَانِ تَعَامُ دونوں کھانا کھاتے تھے انسان تھے بشر تھے سارے بشری تقاضے ان کے ساتھ تھے اُنزُرْ كَيْفَا نُرْبَيِّنُ لَهُمُ الْآَيَات دیکھو ہم کس طرح ان کے لئے اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں سن منظر پھر دیکھو اَنَّا يُوْفَقُونَ وہ کہاں سے لوٹا دیے جاتے ہیں کہاں سے الٹا دیے جاتے ہیں قُلَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَعْلَا يَمْلِكُ لَكُمْ تَنْرُمْ وَلَا نَفْعًا کہیے کہ کیا تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا ہونے کہ جو نہ تمہارے لئے کسی بڑے کا اختیار رکھتے ہیں نہ نفع کا جبکہ اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے قُلْ يَا عَلَى الْكِتَاب کہہ دیجئے اے کتاب والوں لَا تَغْلُو فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَق اپنے دین میں ناحق غلوم نہ کرو لائر بات ہے کہ تم نے عیسیٰ کو جو کچھ بنا دیا ہے تو محبت کی وجہ سے عقیدت کی وجہ سے بنایا ہے حضور کی شان میں بھی مبالغہ آرائی لوگ اگر کرتے ہیں تو محبت کی وجہ سے کرتے ہیں عشق رسول کے نام پر کرتے ہیں عقیدت کے غلوب کی وجہ سے کرتے ہیں لیکن غلوب جو ہے یہ در حقیقت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے لا تغلو فی دینے کو اپنے دین میں غلوب نہ کرو غیر الحق ہے ناحق وَلَا تَتَّبِعُ أَحْوَا قَوْمٍ قَدْ وَلُّو مِن قَبْل مجھ پیروی کرو اس قوم کی جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکے جیسے کہ میں نے ارس کیا یہ تسلیس جو ہے ہوریس آئیسس یہ تسلیس جو ہے مصر میں موجود تھی اسی کو انہوں نے اختیار کیا ہے مِن قَبْل وَعَضَلُّوا قَسِيرًا وَضَلُّوا اَن سوائِ سَمِيل اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ بھی کیا ہے اور خود بھی وہ سیدہ راستے سے گمراہ ہو گئے ہیں لَعِنَ الَّذِينَ قَفَرُوا مِن بَنِ اسرائیل عَلَىٰ لِسَارِ دَعُودَ وَعِسَ عَبْنِ مَرْيَم لعنت کیے گئے وہ لوگ کے جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے دعوت کی زبان سے بھی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی ظاہر بات ہے کہ اس قوم کا جو بھی کردار رہا ہے مسلسل تو آپ اول ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے حضرت دعوت علیہ السلام نے بھی ان پر بہت لانگ تانگ کی ہے اور خاص طور پر یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں گاسپل کے اندر تو حضرت مسیح نے جو ترقیدیں کی یہودیوں پر خاص طور پر ان کے علماء پر احبار پر صوفیاء پر کہ تم خواب کے سپورٹ یہ ہوتے ہیں تمہارا حال ہے ایسا جیسے کہ قبریں ہوتی ہیں کہ اوپر بہت سفیدی پھری ہوئی ہے اور چادر پڑی ہوئی ہے تمہارے اندر جو ہے بڑا ہوا ہے خواست بھری ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اور تم مچھل چھانتے ہو اور تمہوچے اوٹ نکل جاتے ہو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے بڑی بڑی بحثیں ہو رہی ہیں جبکہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ کھلے بندوں ہو رہے ہیں یہ سارا جو کردار ہے علماء یہود کا جس کا کوئی نقشہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ہاں کے علماء سو میں جو بھی بڑے علماء ہیں ہمارے دنیا دار بولوی ہیں ان میں وہ نقشہ نقشہ در آ جائے گا تو جس قدر لانتان حضرت مسیح نے کی ہے وہ تو محفوظ ہے لَوَئِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِمْ بَنِ إِسْرَائِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَعْوُدَ وَعِسَابْنِ مَرْيَمْ ذَلِكَ بِمَا عَسَوَ وَقَانُوا يَعْتَدُورَ اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے تجاوز کر رہے تھے قَانُوا لَا يَتَنَا حَوْنَا مُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ یہ لوگ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے منع نہیں کرتے تھے منکر سے کہ جو کرتے تھے جس معاشرے میں سے یہ نحیہ منکر ختم ہو جائے گا پھر معاشرہ پورا کا پورا سداس بن جائے گا یہ تو گویا کہ صفائی ہے ہر شخص دیکھیں نگاہ رکھیں ایک دوسرے کو روکتا رہے ٹوکتا رہے یہ کام غلط ہے یہ مت کرو لیکن جس معاشرے سے یہ احتساب جو ہے یہ ختم ہو جائے گا تو وہ ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گا قَانُوا لَا يَتَنَا حُنَا عَمُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئِسَ مَا قَانُوا يَفْعَلُونَ بہت برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا ان میں سے بہتوں کو تم دیکھو گے کہ وہ کافروں کی حمایتی بنتے ہیں اور ان کی حمایت خود اپنے لئے یہ تلاش کرتے ہیں بہت بری ہے وہ کمائی جو ان کے نفسوں نے ان کے لئے آگے بھیلی ہے یہ جو کرتوت ہیں سارے جمع ہو رہا ہے اللہ کے ہاں اور ان کا وبال جو ہے وہ ان پر آئے گا اور وہ یہ کہ اللہ تعالی کا غضب ہوگا ان پر وَفِلْعَذَابِهُمْ خَالِدُونَ اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ اور اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر وَالنَّبِيِّ پر وَمَا اُنزْلَ إِلَيْهِ اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا یعنی قرآن حکیم مَتَّخَدُوْهُمْ أَوْلِيَا تو انہوں نے ان کافروں کو پھر اپنا اولیاء نہ بنایا ہوتا وَلَاكِنَا كَسِرَ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لیکن اکثریت ان کی جو ہے وہ نافرمانوں پر مشتمل ہیں لَتَجَدَنَّا أَشَدَّنَّا سِعْدَابَةً لِلَّذِينَ عَامَلُوا الْيَهُودِ وَاللَّذِينَ عَشْرَكُونَ یہ بہت اہم آیت ہے تم پاؤگے اہلِ ایمان کے حق میں شدید ترین دشمن یہود اور ان کو کے جو مشرق ہیں مشرقِ مکہ وہ بھی تھے لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کی دشمنی بھی کم سے کم یہ ہے کہ کھلی تھی ظاہر تھی باہر تھی سامنے سے عملہ کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ بدترین دشمنی جو تھی آستین کے سامب بن کر اور سادشی انداز میں نقصان پہنچانے میں ان سے کہیں بڑھ گئے یہود اہلِ ایمان کے حق میں اداوت اور دشمنی کے اعتبار سے تمام انسانوں میں سب سے شدید تم پاؤگے الیہود کو واللہ دین اشرت آج بھی حنود اور یہود ادھر حنود ہیں اس لیے کہ اس قسم کا شرق تو اب صرف ہندوستان میں رہ گیا اور کہیں رہائی دیں ہندوستان کے بھی صرف نجھنے طبقے میں رہ گیا ہے عام تو اپن اوپر کے طبقے میں نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال اب بھی یہود اور حنود کا گھر چوڑے وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ عَامَلُوا لَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَةً اور تم لازمًا پاؤگے قریب ترین ان میں سے مودت کے اعتبار سے محبت کے اعتبار سے دلجوئی کے اعتبار سے اہلِ ایمان کے حق میں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں اور یہ واقعہ ہے کہ یہ صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس قسم کی دشمنی یہوریوں نے کی اس وقت عیسائیوں نے نہیں کی حضرت نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی مقوقت شاہِ مصر نے بھی حضور کی خدمت میں حدیعہ بھیجے حرقل نے بھی حضور کا جو نامہ بڑھ گیا تھا اس کی عزت کی احترام کیا چاہتا بھی تھا کہ اگر میری پوری قوم مان لے تو ہم اسلام قبول کر لیں نجران کے عیسائی آئے مان کر تو نہیں گئے لیکن یہ کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بڑے بھائی نے چھوٹے کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ تو ہے تو نبی ہی لیکن ہم کیا کریں ہمارے پاؤں میں جو ہے وہ سونے کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں رومی بادشاہوں کی طرف سے ہمارے یہ عزازات اور مفادات ختم ہو جائیں گے لیکن ان کی طرف سے ایک جس کو کہا جائے کہ کوئی بٹر مخالفت کوئی سخت جو ہے وہ نہیں ہوئی جبکہ یہود کی طرف سے شدید تر ہی تشملی ہوئی ذَلَكَ بِعَنَّ مِنْهُمْ قِسِّ سِنَا وَرُحْبَانُ اور یہ اس لیے ہے کہ ان میں ہیں موجود عالم بھی اور درویش بھی یعنی علمِ علماءِ حقانی بھی ابھی موجود تھے اور ان میں درویش بھی واقعی اللہ والد سے وہ بھی موجود تھے بہیرہ راہب تھا جس نے حضور کو پہچانا ہے بچپن کے اندر اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ جن کی تصدیق جنہوں نے کی ہے سب سے پہلے ورقہ ابن نوفل تو وہ عیسائی ہو کر آگئے تھے تھے تو عرب کے رہنے والے لیکن یہ کہ وہ حق کی تلاش میں شام گئے اور عیسائیت اختیار کی تھی وہ عبرانی زبان میں کی تورات لکھا کرتے تھے انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں یہ وہی ناموس ہے جو اے محمد آپ پر نازل ہوا ہے جو کبھی موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا تو ان کے اندر قصیز تھے روحبان تھے وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ اور یہ اس لیے ہے کہ وہ استقبار نہیں کرتے تکبر نہیں کرتے اب نہیں ملیں گے آپ کو یہ یہ دور ختم ہو چکا یہ کہ اس وقت دور کی بات ہے جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس کے بعد جو صورت بدلی ہے پھر کروسیلز کے اندر جو وحصت اور بربریت جو ہے عیسائیوں کی طرف سے آئی ہے اور عیسائی علماء نے اور ان کے مذہبی پیشواؤں نے جس طریقے سے کہ خون کی ہولی کھلی ہے کھلوائی ہے اپنی قوم سے وہ تو واقعہ یہ ہے کہ تاریخ کا بہت بدنما دا ہے وَأَزَاسَ مِعُمْ عَنْ ذِلَا الْرَسُولِ اور جب انہوں نے سنا وہ چیز جو رسول پر نادل کی گئی تھی یہ اصل میں ایک وفد آیا تھا ستر افراد کا جو آیا تھا ہمشہ سے کچھ نوع مسلم تھے جو وہاں پر گئے تھے صحابہ وہ حجرت کر کے کچھ عرصے رہے تو ان کے ذریعے سے کچھ لوگوں تھے اسلام پہنچ گیا تھا پھر یہ کہ وہ مدینے میں جب اسلام کو غلبہ ہو گیا ہے اور اب امن ہو گیا ہے تو ان کا ایک وفد آیا تھا انہیں پھر آکا جب قرآن سنایا گیا وَأَزَاسَ مِعُمْ عَنْ ذِلَا الْرَسُولِ جب انہوں نے سنا جو کچھ کے نادل کیا گیا ہے رسول پر ترائیو نہم تم دیکھتے ہو ان کی آنکھوں کو تفیدو من الدمع جو حق کی پہچان انہیں حاصل ہوئی اس کے زیرے اثر ان کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں روانہ ہو گئیں آنسوں کی ندیاں بہنک لیں یہ قولون اور وہ کہہ رہے ہیں ربنا آمننا اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے فَقْتُبْنَا مَا شَاهِدِينَ تو ہمیں لکھ دیں شہادوں میں سے گواہوں میں سے وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِ اور کیسے ممکن ہے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور وہ حق جو ہم تک پہنچ گیا ہے اس پر وَنَتْمَا وَنْ يُتْخِلَنَا رَبُّنَا اور ہمیں تو بڑی تمہہ ہے بڑی خواہش ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں داخل کرے ہمارا رب مال قوم الصالحین نیک و کار لوگوں کے ساتھ فَعَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُو تو جو کچھ انہوں نے کہا جو دعا کی جو ان کا اعلان حق تھا اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بدلے میں دیا جنلات انتجری من قاتل انہار وہ باغات دیا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی خالدین فیہا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گے وَذَالِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ اور یہی بدلہ ہے احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا جو اسلام اسلام کے بعد ایمان ایمان سے بھی آگے احسان تک پہنچ جائیں ان کا بدلہ یہی ہے وَاللَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِعَایَاتِنَا رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو اولائق اصحاب الجحیم تو وہ تو پھر جہنمی ہیں یَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا عَلِّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ صدق اللہ العصیم شرائع سماویہ میں کھانے پینے کی چیزوں میں تھلت و حرمت تحلیل و تحرین یہ بہرحال ایک اہم موضوع ہے یہ موضوع آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ سے چل رہا ہے مسلسل مشرکانہ اوہام کی وجہ سے ان کے ہاں بہت سے چیزوں کے بارے میں نسلن بعد و نسلن کچھ چیزیں دینوں میں بیٹھ گئیں تھی کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں پھر ذہنوں سے دلوں سے مزاجوں سے نکلنے میں بہت وقت لیتی ہیں بار بار جو ہیں اس کی طرف توجہ دلانی پڑتی ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اہل ایمان لا تحرمو تیبات ما احل اللہ لکم نہ حرام ٹھہرالو والپاکیزہ چیزوں کو جنہیں اللہ نے تمہارے لئے حلال ٹھہرایا ہے وَلَا تَعْتَدُو اور حد سے تجاوز نہ کرو یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے تقوی کے جوش میں اور بہت زیادہ نیکی کے جذبے میں بھی بہت سی چیزیں کہ جو حلال ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کر بیٹھتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ یقِنًا اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَقُلُوا مِمَّا رَضَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا تو یہ بہت کھاؤ ان چیزوں میں سے جو تمہارے رب نے تمہیں دی ہے اللہ نے دی ہے جو حلال بھی ہے تیم بھی ہے حلال ہو قانونی طور پر صاف ستری ہو پاک ہو وَاتَّقُوا اللَّهَ لَذِيَتُمْ بھی مُؤْمِنُونَ اور اس اللہ کا تقوی اختیار کیا رکھو کہ جس پر تمہارا ایمان ہے لَا يُحَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْلَّغْمِ فِي اَمَانِكُمْ یہ قسموں کے سلسلے میں سورہ بقرہ میں بھی بات آئی تھی اب آخری حکم آ رہا ہے اللہ تعالیٰ معاخضہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری قسموں میں سے جو لغم ہوتی ہے بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی ارادے کے وَاللَّهُ بِاللَّهُ تَقیہِ اِقْرَامِ کے طور پر استعمال کرنا جو عربوں کی خاص عادت تھی اور آج تک ہے تو اس کو ظاہر بات ہے کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ قسم کھا رہا ہے یہ تو گویا کہ ان کا تقیہ اقلاب ہے تو اس پر معاخضہ نہیں ہے لیکن اللہ معاخضہ کرے گا ان چیزوں پر کہ جو تم نے قسم باندھی ہے اب اس میں تعقید باب تفعیل ہے پورے احتمام کے ساتھ تم نے ایک بات تیہ کی ہے اس پر قسم کھائی ہے فَقَفَّارَتُهُ اب اگر ایسی قسم کو توڑنا ہو تو اس کا ایک قفارہ ہے فَقَفَّارَتُهُ اِتْعَامُ عَشَرَتِ مَسَاقِينَ مِنْ عَوْسَتِ مَا تُجْعِمُونَ اَحْلِكُمْ اس کو کھانا کھلانا ہے دس مساقین کو بہتاج کو وہ عوصت کھانا کے لئے تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اَوْ قِسْوَتُهُمْ یا پھر ان کو کوئی کپڑا دینا ہے اَوْ تَحْرِيرُ وَلَقَبَا یا تیسری شکل یہ ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنا ہے فَمَلْلَمْ يَجِد اور اگر کسی کے پاس ان تینوں کی کوئی شورت موجود نہ ہو وہ بلکل فقیر ہے اور بلکل اس کے پاس کچھ نہیں ہے مفلس ہے فَاسْسَيَامُ سَلَا سَتِعِيَابِن تو تین دن کے وہ روزے رکھے ذَالِكَ كَفَّارَةُ اَمَانَكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جبکہ تم وہ قسم کھا بیٹھو وَحْفَذُوْ اَمَانَكُمْ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو قَذَالِكَ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناظرمن ان کو برقرار رکھو یعنی کہ قسم اگر ایسی ہے کہ جو کھولنی ہے توڑنی ہے جذبات میں کھا بیٹھے ہیں تو کفارہ دو یہ بھی اس کی حفاظت میں آگیا وَحْفَذُوْ اَمَانَكُمْ قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لَعَن لَكُمْ تَشْكُرُونَ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرما رہا ہے تاکہ تم شکر کرو حق دا کرو یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اب یہ شراب اور جوئے کے بارے میں بھی آخری حکم یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّمَا الْخَبْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْدَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلْ لَكُمْ تُفْلِحُونَ اہلِ ایمان یقیداً شراب اور جوئے اور بت اور پانسے یہ سب گندے کام ہیں شیطان کے عمل میں سے ہیں فَاجْتَنِبُوْهُ تو اس سے بچ کر رہو لَعَلْ لَكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلا پاؤ تو شراب اور جوئے تو پہلے بھی آ چکا ہے لیکن انصاب اور ازلام وہ تقسیم کرتے تھے پانسوں کے ذریعے سے اور پھر ازلام کے ذریعے سے ان کا معاملہ بھی ایک جوئے کی قسم بن جاتی تھی تو ان تمام چیزوں کو جو ہے رشت من عمل شیطان قرار دیا یقیناً شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے تمہارے اندر دشمنی اور بغز پیدا کر دے یہ بہت اہم بات ہے کہ شراب کے نشے میں بھی انسان چونکے اپنا ہوش اور شعور کھو بیٹھتا ہے تو اب اسے کچھ معلوم نہیں کیا بکواس اس نے کی ہے کیا کر رہا ہے اس سے بھی یہ ہے کہ بہت سے جھگڑے شروع ہو جائیں گے فساد شروع ہو جائے گا آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے بڑے راس جو ہیں اس زمانے میں بڑی بڑی حکومتوں کے امپائرز کے سپر پاورز کے وہ شراب کے نشے میں جو ہیں وہ چُراریے جاتے ہیں اور راس نکل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ ان چیزوں سے تمہیں بچانا چاہتا ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے مابین عداوت اور بغز پیدا کر دے اسی طریقے سے جوے میں بھی جوے میں بھی چونکہ آدمی دیکھ رہا ہے اس نے ہارا پھر کچھ اور ہارا پھر کچھ اور ہارا ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ برست ہو جاتا ہے اس سے میں اور وہ آنگ بگولہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ ظاہر باتیں اس سے نظر آ رہا ہے کہ جو مجھ سے جیت رہا ہے وہ کسی محنت کی وہ اس سے نہیں جیت رہا ہے اگر تو کوئی محنت ہو کوئی کوشش ہو کسی نے کمایا ہو تو ظاہر باتیں اسے انسان گرج نہیں کرتا کہ ٹھیک اس نے محنت کی ہے اور اس نے مجھ سے یہ بزدوری لی ہے یا مجھ سے یہ کبائی حاصل کی ہے لیکن یہ کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر جواری جو ہے وہ آپ اس سے باہر ہو جاتا ہے شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ اس شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے اندر تمہارے مابین دشمنی اور بیر پیدا کر دے اور اس سے بھی آگے اور یہ کہ تمہیں روکے رکھے اللہ کی یاد سے اور نماز سے یہ معاملہ بھی شراب کا تو بالکل وہاں سے ہے لیکن یہ کہ جوئے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دفعہ اس میں لگ جائے تو پھر یہ کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے جیسے تاش کا معاملہ ہے یا اور ستمنج ہیں یہ کھیل ایسے ہیں کہ جن کے اندر لگ کر پھر انسان جو ہے ان چیزوں سے قافل ہو جاتا ہے فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونُ تو اب باز آتے ہو یا نہیں یہ انداز جو ہے یہ بڑا سخت ہے اس میں پسمندر میں کیا ہے کہ تمہیں سب سے پہلی بات جو کہی گئی تھی یا سنونہ کانگی خبرِ مَلْمَيْسَر وَالْفِهِمَا إِسْمُنْ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنَّفِهِمَا تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے تھا اسی وقت بات آجانا چاہیے تھا جو رخ تھا اللہ تعالیٰ کی جو بستحق تھی شرعیت کا یہ رخ تھا وہ تو واضح ہو گیا تھا خیر چلیئے اس پر بھی تم نے نہیں مانا پھر اگلا قدم ہم نے اٹھایا اور کہا کہ اگر سراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ اس سے تو پھر پوری طریقے سے واضح ہو جانا چاہیے تھا کہ دین کی اہم ترین چیز جو ہے وہ نماز ہے سرات و یواند الدین دین کا ستون ہے اور یہ جو شہ ہے وہ ہمیں نماز سے روک رہی ہے تو تمہیں چھوڑ جنا چاہیے تھا بہرحال اب یہ کہ آخری بات ہماری طرف سے آ گئی ہے فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ تو اب بھی بات آوگے کہ نہیں وَعْتِعُوا اللَّهُ وَعْتِعُوا الرَّسُولِ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم محضرو اور بچتے رہو فَإِنْ تَوَلَّئِتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور اگر تم پھر جاؤگے پیٹ موڑ لوگے ہماری حکم سے سرطابی کروگے فَعْلَمُوا تو جان لو اَنَّمَا عَلَى رَسُولِ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ کہ ہمارے رسول پر تو ذمہ داری ہے صاف صاف پہنچا دینے کی یہ حکم اللہ کا ہے اللہ کا حکم پہنچانا رسول کے ذمہ تھا رسول نے پہنچا دیا اپنا کام کر دیا اب معاملہ ہوگا اللہ کا اور تمہارا اللہ تم سے نبتے گا تم سے حساب لے گا یہ جو اب اگلی آیت آ رہی ہے یہ بھی قرآن مجید کے فلسفہ حکمت اور دین کی بڑی گہری باتوں کے زمن میں بہت بنیادی آیت ہے اور اس کا پسمندر یہ ہے کہ جب شراب کے بارے میں اتنا سخت اداز آیا کہ یہ رج سنگندے کام ہیں عمل شیطان میں سے ہیں باز آتے ہو کے نہیں تو بہت سے مسلمانوں کو تشویش ہو گئی کہ ہم جو شراب پیتے رہے اتنا عرصے تک پیتے رہے یہ گندگی تو ہمارے ہڈیوں میں بیٹھ گئی ہوگی آج کا کوشہ سو کہے گا کہ میرا شاہد کوئی سیل بھی نہ ہو جسم کا کہ جس میں شراب کے اثرات میں پہنچ گئے ہوں تو میں کیسے پاک ہوں گا کہ اس طریقے سے یہ چیز جو ہے اب یہ گندگی میرے جسم میں سے دھلے گی تو یہ تشویش جو ہے اس کو رفع کرنے کے لیے جیسے تحویل قبلہ کے وقت تشویش ہو گئی تھی کہ سولہ مہینے جو ہم نے نمازیں پڑھیں اگر اصل قبلہ تھا کعبہ اور ہم نمازیں پڑھتے رہے بیت المغدس کے ذرا رفع کر کے تو وہ نمازیں تو ضائع ہو گئی اور نماز ہی تو ایمان ہے مَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُزِيَعَ اِمَانَكُمْ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے ایسے ہی یہاں ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ عَامَنُوا عَمِنِ الصَّالِحَاتِ جُنَاهُمْ فِي مَا تَعِمُوا ان لوگوں پر جو ایمان لایا اور جنہوں نے نیک عمل کیے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو کچھ پہلے کھا پی چکے کسی شئے کی حرمت کے قطعی حکم کے آنے سے پہلے جو کچھ کھا پیا گیا جبکہ اس کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا تو اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں رہے گا یہ کوئی ان کی ہڈیوں میں بیٹھ جانے والی شئے نہیں ہے یہ مورل لاؤ ہے یہ فیزیکل لاؤ نہیں ہے فیزیکل لاؤ میں تو ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کی اثرات جو ہیں وہ دائمی ہو جاتے ہیں مورل لاؤ میں تو یہ ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو کوئے اہد جتنے گناہ ہو صدق دل سے توبہ کی جائے سب صاف ہو جائیں گے اَتَّعِبُ مِنَ زَمْبِكَ مَلْ لَا زَمْبَ لَهُ گناہ سے حقیقی معنی میں توبہ کرنے والا بلکل ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا وہ تو نام عمال جو ہے بلکل بھل جاتا ہے لہذا اس تشویش کو اپنے قریب متانے دو لَيْسَ عَلَلَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُ صَالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا تَعِلُ اب جو عراء حصہ اَذَا مَتَّقَوْ وَعَمَنُوا وَعَمِلُ صَالِحَاتِ سُمَّتَّقَوْ وَعَمَنُوا سُمَّتَّقَوْ وَعَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسَنِينَ جب تک کہ وہ تقویٰ کی روش اختیار کیے رکھیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں پھر اور تقویٰ میں بڑھیں اور ایمان لائیں پھر اور تقویٰ میں بڑھیں اور درجہ احسان پر فائز ہو جائیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسَنِينَ اور اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت کرتا ہے یہ تین درجہ ہیں اصل میں ایک درجہ اسلام ہے اللہ کو مان لیا رسول کو مان لیا اور اس کے احکام پر چل رہے ہیں ایک اس سے اوپر کا درجہ آج ہے ایمان کہ وہ یقین کے درجے میں قلب میں وہ ایمان اتر گیا ہو اب اور جب یہ ایمان قلب کے اندر اتر گیا ہے وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّ بَاِلَيْكُمُ الْإِمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ تو اب انہی آمال میں نماز پہلے بھی پڑھ رہا تھا اب نماز بھی اور شان ہوگی اس کی بھی اور کیفیت ہوگی اس کی زندگی کے اندر ایک نیا رنگ آ جائے گا اس سے بھی آگے جاکا جب یہ ایمان اتنا گہرا ہو جائے کہ بلکل جیسے آنکھوں سے کچھ سے کسی چیز کو دیکھ رہا ہو تو یقین ہوتا ہے جب یہ کیفیت ہو جائے کہ تم اللہ کی بندگی کرو اللہ کے لیے جہاد کرو عمل کرو باگ دوڑ کرو اللہ کا تقوی اتنا ہو جائے کہ جیسے کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تو یہ درجہ احسان ہے حدیث جبرائیل کے جس کو کہا گیا ام السنہ جیسے سورہ فاتحہ ام القرآن اساس القرآن ایسے حدیث جبرائیل ہے ام السنہ اور ام السنہ میں یہ ساری بات آئی ہے کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں حضور کی خدمت میں آئے صحابہ کا مجمع تھا وہاں انہوں نے سوال کیے اخبرنی عنی الاسلام مجھے بتائیے اسلام کیا ہے اسلام میں بھی ایمان تو ہے قانونی ایمان زبانی ایمان تو ہے لیکن اس کے ساتھ عامال علیدہ گنے گئے اس سے اوپر جب ایمان دل میں اتر گیا اب یہ ایمان کی وہ جو شکل ہے اس میں اب عمل کو علیدہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں اس مرحلے پر آ کر لازمان عمل درست ہو جائیں گے جبکہ ایمان دل میں اتر چکا ہے اور دل میں یقین بڑھ کر جاگزی ہو گیا ہے اور پھر اور گہرہ چلا گیا یوں سمجھئے کہ جتنا جتنا درخت اوپر جا رہا ہے جرد نیچے جا رہی ہے جرد اور ایمان کی گہری ہوئی اسلام سے ایمان بن گیا اور گہری ہوئی اب یہ تیسری منزل احسان کی اس پر فائز ہو گئی تو جب پوچھا گیا کہ اخبرنی عنی الاحسان اے نبی مجھے بتائیے احسان کیا ہے تو آپ نے جواب دیا اور یہ جواب تین روایتوں میں تین مختلف ارفاظ میں ہیں اللہ کی بندگی اللہ کی پرستش اللہ کے لئے بھاگ دوڑ اللہ کے لئے عامل اللہ کے لئے جہاد یہ انسان ایسی قیفیت سے سرشار ہو کر کر رہا ہو گویا کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے تو جب اللہ سامنے ہوگا تو کیسے کچھ ہمارے جذباتیں عبدیت ہوں گے کیسی کیسی ہماری قلب کی قیفیات ہوں گی اس دنیا میں بھی یہ قیفیت حاصل ہو سکتی ہے لیکن یہ اگر بہت کم لوگوں کو حاصل ہو تو اس سے ایک نچلا درجہ بھی ہے احسان کا کہ کم سے کم یہ بات ہر وقت مستاظر رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُوا فَإِنَّهُوا يَرَاك بیس لائن ہے اصل میں ایک کتاب مولانا مودودی صاحب کی ہے تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں اور بڑی اچھی کتاب ہے اسلام ایمان احسان لیکن ساتھ تقوی چار الفاظ انہوں نے لیے ہیں اور چار مراتر قرار لیے ہیں اس میں سے تشریحات تو ساری ٹھیک ہیں لیکن میں ترتیب کے اعتبار سے اس آیت کی روح سے میرے نزدیک اس میں ایک اصلاح کی ضرورت ہے تقوی کوئی مقام نہیں ہے تقوی وہ سپرٹ ہے ڈرائیونگ سپرٹ جو دھکا دیتی رہے گی اور اوپر اٹھائے گی چنانتے تقوی کی یہ حد کی تقرار ہو رہی ہے کہ بیس لائن سے تقوی نے اوپر آپ کو کیا اب آپ اذا مت تقو وآمنو عابل الصالحات آپ کے ایمان اور عمل صالح میں اور رنگ پیدا ہو گیا سمت تقو پھر تقوی اور مرحا تقوی نے آپ کو اور اوپر اٹھایا سمت تقو وآمنو پھر اب وہ ایمان یقین والا ایمان حاصل ہو گیا اب یہاں عمل صالح کے علیدہ ذکر کی ضرورت ہی نہیں جب دل میں ایمان اتر گیا تو حضور نے فرمایا کہ اذا صلاحت صلاح الجسد کلہ وَإِسَا فَدَدَدْ فَدَدَدْ جسد کلہ تو اس کی حمالتیں اب پورا کا پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا سمت تقو پھر تقوی اور ہے تو اس کا نتیجہ میں وَأَحْسَنُ درجہ احسان پر فائز ہو جائے انسان اللہ اپنے ایسے محسن بندوں کو درجہ احسان تک پہنچ جانے والے بندوں کو جیسے کہ اس سے پہلے آیا تا عبو وَسَمُو ایک غلط راستہ ہے کہ اندے ہو گئے بہرے ہو گئے اللہ نے پھر ڈھیل دی اور اندے ہو گئے اور مہرے ہو گئے اللہ نے اور ڈھیل دی اور اندے ہو گئے اور مہرے ہو گئے ایک وہ ہے اور ایک راستہ یہ ہے اسلام ہے ایمان ہے احسان ہے اور تقوی جو ہے اس میں درجہ بدرجہ انسان کو ترقی دلاتا جا رہا ہے کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں آئی تھی یہ آیت کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم شکار نہیں کر سکتے تو اب اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے وہ آزباتا ہے سخترین امتحان لیتا ہے فرض کیجئے کہ ایک قافلہ جا رہا ہے بچارے حدیوں کا اور انہوں نے احرام بادا ہوا ہے کوئی شہ نہیں ہے کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے لیکن اب جو ہے ہرن صاحب جو ہے عشقے لیا کرتے ہوئے قریب آ رہے ہیں اور وہ پکڑ نہیں سکتے قتل نہیں کر سکتے احرام میں ہیں بھوک بھی ہے لیکن یہ کہ چاہے تو ذرا سا نیزہ مارے تو ہرن کو شکار کر لیں یا ویسے بھاگ کر پکڑ لیں لیکن یہ کہ اس کی اب ان کو اجازت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا کرتا تھا فرمایا لازمان اللہ تمہیں آزمائے گا شکار کے ذریعے سے جن کو پا لیں گے آسانی سے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہیں وہ لوگ جو غیب میں ہوتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ موقع ہے بھوک بھی ہے ہرن بھی بلکل پاس ہے بلکل قابو میں ہے جیسے چاہیں شکار کر لیں لیکن ہاتھ بندے ہوئے ہیں اس لیے ہران بادا ہوا ہے تو جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ اپنی بھوک کو برداشت کرے گا اللہ کے حکم کو نہیں ٹھوڑے گا فَمَنِ اِحْتَدَعَ بَعْدَ ذَالِكُ اب کسی سے غلطی ہو گئی تجابج کر بیٹھا بھوک کا غلبہ زیادہ تھا فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمُ اس کے لیے درناک عذاب ہے البتہ یہ کہ آگے چل کر اس کے لیے ایک کفارہ بھی بتا دیا گیا ہے يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَغْتُلُ السَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمُ دیکھو اہلِ ایمان جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل مت کرو وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ تو جو کوئی تم میں سے انہیں قتل کر بیٹھے شکار کر بیٹھے جان سبار بیٹھے مطابدک جان بوجھ کر فَجَذَاؤُمْ مِسْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمْ تو پھر اس کا کفارہ ہوگا ویسا ہی ایک حیوان ویسا ہی ایک چوپایا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے اور وہ اس کا گویا کہ کفارہ بنا دیا جائے ایسا ہے کہ اگر آپ نے حرم مارا ہے تو پھر بکری یا بھیڑ نیل گائے اگر مان لی ہے تو پھر گائے اسی طریقے سے جس قسم کا جس سائز کا اور جس سٹیچر کا اپنے وہ حیوان جو ہے شکار کیا اسی کا اس نے برابر کا چوپایا دینا ہوگا فَجَذَاؤُمْ مِسْلُ مَا قَتَلَ بِذِ النَّعَمْ يَحْكُمُ بِهِ زَوَادْ لِمِنْكُمْ دو آدمی تمہارے جو ہوں محتبر وہ چاہیے کہ وہ اس کی گوائی دے کہ ہاں یہ جانور جو اس نے شکار کیا یہ اس کے برابر ہوگا جائے گا حَدِيَمْ بَالِغَ الْقَعْبَ اور یہ حدی ہوگی اب یہ جانور کعبے تک اس کا پہنچنا ہے کعبے کی نظر ہوگا یہ او کفارتن یا پھر اس کا ایک کفارہ اور بھی ہے تَعَامُ وْمَسَاقِين کچھ مساقین کو کھانا کھلا نہ صدقہ فطر کے حساب سے ہے یہ جو فقہہ نے لکھا ہے او عدل و ذالے کا سیامن یا اتنے ہی روزے رکھنا وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جانور جو تھا بکری تھی ہید تھا کتنے آدمی اس کو کھا سکتے تھے اتنے آدمیوں کو کھانا کلا یا پھر اتنے جن کے جو ہے وہ عدل ذالے کا سیامن روزے رکھو لِيَزُوكَ وَبَالَ عَمْرِهِ تاکہ وہ اپنے کیے کا جو کی صدا جو ہے وہ پا لے اَفَاللَّهُ عَمَّا صَلَفْ اللہ معاف کر چکا ہے جو کچھ کے پہلے ہو چکا وَمَنْ عَادَا لیکن جو پھر ابھی دوبارہ کرے گا اعادہ کرے گا انتقام لینے والا بدلہ لینے والا وَحِلَّ لَكُمْ سَعِدُ الْبَحْرِ وَتَعَامُهُ مَتَعَلْ لَكُمْ البتہ یہ کہ اگر کشتیوں کے ذریعے سے جہازوں کے ذریعے سے حاجی لوگ آ رہے ہیں تو ان کے لیے چھوٹ ہے وہ احرام کی حالت میں بھی جو مچھلی ہے اس کا شکار کر سکتے ہیں وَحِلَّ لَكُمْ سَعِدُ الْبَحْرِ سمندر کا دریا کا جو شکار ہے وہ تمہارے لیے حلال کیا گیا وَتَعَامُهُ مَتَعَلْ لَكُمْ الْسَيَّارَةِ اور اس کا جو دریا کا کھانا ہے وہ تمہارے لیے بہت اچھا جو ہے فائدے کی چیز ہے اور سب مسافروں کے لیے اور آج آپ کو معلوم ہے کہ یہ سی فورڈ جو ہے یہ دنیا میں کس قدر معروف بھی ہے محبوب بھی ہے مقبول بھی ہے اور بہت سی برائیوں سے اور بیماریوں سے بچانے والا بھی ہے سی فورڈ یہ تو اب ایک بڑا مسمج یہ کہ پوری دنیا کے اندر غزہ کا ایک نیا خزانہ ہے جو سامنے آیا لوگوں کے تو فرمایا وَتَعَامُهُ مَتَعَلْ لَكُمْ وَاللَسَيَّارَةِ اس کا جو تعام ہے جو سمندر کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے مچھلیاں ہیں یا اور کوئی سی طریقے کی اللہ نے تمہارے لیے کھانے کی چیزیں پیدا کی ہیں وَحُرِّمْ عَلَيْكُمْ سَعْدُ الْبَرْرِ مَا دُمْ تُمْ حُرُمَا لیکن خوشکی پر شکار کرنا تمہارے لیے جب تک کہ تم احرام میں ہو حرام کر دیا گیا وَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي رَحْتُ وَشَرُونَ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کیے رکھو جس کی طرف کہ تمہیں لازمان جمع کر دیا جائے گا لے جائے جاؤ گے گیراؤ کر کے جَعَنَ اللَّهُ الْقَابَةِ الْبَیْتِ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو بیت الحرام ہے مدرگی والا گھر ہے اسے لوگوں کے قیام کا باعث بنا دیا ہے وَشَهْرَ الْحَرَامَةِ اور شہرِ حُرْمَتِ والا شہر بھی اللہ تعالیٰ نے معین کیا ہے وَالْحَدِيَةِ اور قربانی کے جانور ان کا بھی ذکر ہو چکا اس صورت کے شروع میں وَالْقَلَائِدَةِ اور وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے اپ ڈال دیے گئے ہوں نشانوی کے طور پر کہ یہ قابے کے لئے حدی کے جانور ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کی توسیق ہو رہی ہے یعنی یہ کوئی تمہاری جاہلیت کی روایات نہیں ہے یہ چیزیں جو ہیں قابے کی حرمت اور عظمت اسی طریقے سے شہرِ حرام اسی طریقے سے حدی کے جانور اور وہ جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہوں حدی کے جانور ہونے کے اعتبار سے یہ اس لیے کہ تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین کی ہر شہر کا علم حاصل ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم لگتا ہے اس کے مقابلے میں چار چیزیں آئیں گی جو ان کے ہاں حرام ہو گئی تھی ان کو پھر کہا جا رہا ہے کہ اس کیلئے کوئی سند نہیں یہ کتاب میں موجود وہ بات میں آئیں گی جان لو کہ اللہ تعالیٰ صدا دینے میں بہت سخت ہے وَأَنَ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ غفور الرَّحِيمُ بھی ہے یعنی اس کی تو دونوں شانیں ہیں اب تم دیکھو کہ تم اپنے آپ کو کس شان کے ساتھ متعلق کر رہے ہو کس کا مستحق بنا رہے ہو اس کی عقوبت کا یا اس کی رحمت اور مغفرت کا مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاؤ ہمارے رسول پر سوائے پہنچا دینے کے کوئی ذمہ داری نہیں ہے باقی ساری ذمہ داری اب تمہاری ہے وَاللَّهُ يَعْلَبُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَنْتُمُونَ اللہ جانتا ہے جو کچھ کے تم ظاہر کرتے اور جو کچھ کے تم چھپاتے ہوں قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيصُ وَا قَيِّبُ اے نبی کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے وَلَوْ آجَوَا قَسْرَتُ الْخَبِيصُ چاہے ناپاک شیع کی کسرت جو ہے وہ تمہاری آنکھوں کو اچھی لگے آدمی تو چاہتا ہے بہتات ہونی چاہیے وہ سر چیز کی ناجائز حرام سے آیا وہ مال ہو جوا ہو گیا آیا اچھا لگے گا آپ کو ہے خبیص کو تو خبیص اور طیب مرابر نہیں ہو سکتے چاہے کسرت جو ہے خبیص کی وہ جو آنکھوں کو چکا چون تو کرتی ہے نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہزیبِ حاضر کی فَتَّقُ اللَّهَ يَا أُلِي الْعَلْبَابِ لَا لَكُمْ تُفْرِحُونَ تو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اے ہوش مندو تاکہ تم فلا پاؤ اہلِ ایمان ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ وہ اگر تم پر کھول دی جائیں واضح کر دی جائیں تو تمہیں اچھی نہیں لگے گی تمہیں بری لگے گی بعض چیزوں کی طرح سے اللہ تعالیٰ نے خود خاموشی اختیار کی ہوتی ہے خامخواہ سوال کر کر کے کر کر کے اور اس کو اپنے اوپر جو ہے ذمہ داری کو بڑھا لینا یہ بھی ایک جو خاص قسم کی مذہبی ذہنیت ہوتی ہے کھودنے کریدنے کی اور بال کا خال اتارنے کی اس کا نتیہ یہ نکلتا ہے چنانچہ حج کے بارے میں جب آیت نادل ہوئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسَ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلَ یہ سورہ عالی بران میں ہم پڑھ آئے ہیں تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہ حضور کیا ہر سال فرض ہے حضور نے سوال سن لیا لیکن سنا ان سنا کر دیا دوسری طرح رخ کر لیا اب وہ ادھر تشریف رہا ہے حضور کیا ہر سال فرض ہے حضور نے پھر جو ہے اس سے اغماض برتا پھر آپ نے رخ بوڑ لیا کسی مرتبہ پھر پھر آپ ناراض ہوئے کہ دیکھو اگر میں ہاں کہہ دوں تو قیامت تک کے لیے ہر سال حج فرض ہو جائے گا جس چیز کے اندر اللہ تعالی نے اجمال رکھا ہے اس میں بہتری ہے جو شخص ہر سال کر سکتا ہو کرے لیکن یہ کہ فرضیت جو ہے اس کے ساتھ ہر سال کی قید اللہ نے نہیں لگائی تم سوال کر کر کے اپنے لئے تنگی پیدا کر لو جیسے وہ گائے کے بارے میں کیسا رنگ ہو اور کیا اس کی عمر ہو اور کیسی گائے ہو یہ ساری چیزیں اسی طرح کی ہیں لیکن یہ کہ اگر تم سوال کروگے جبکہ ابھی قرآن کا نزول جاری ہے تو وہ ظاہر کرنی جائے گی اللہ تعالی نے اپنی حکمت کے تحت اس کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ اس میں تمہاری لئے تنگی ہو جائے گی بہت زیادہ ہو جائے گا لیکن اگر سوال کروگے تو پھر وہ ظاہر کرنی جائے گی اللہ تعالی نے اس میں درگزر سے کام لیا ہے تو اوپر نرمی کی ہے یہ کسی نسیان کی وجہ سے نہیں ہے گول کی وجہ سے نہیں ہے غلطی کی وجہ سے نہیں ہے معاذ اللہ اللہ غفور ہے اور حلم والا ہے تم سے پہلے کی قوم یہ اہل کتاب جو اسی قسم کی سوال کرتے رہے اور پھر یہ کہ وہ اس کے انکار کرنے والے بن گئے اب یہاں وہ چار چیزیں بھی آ رہی ہیں جو ان کے ہاں بہت زیادہ مقدس ہو گئی تھی مَا جَعَلَ اللَّهُ بِالْبَحِیرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَسِيلَةٍ وَلَا حَامِدٍ وہاں کیا تھا جَعَلَ اللَّهُ الْقَابَتَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ قِیَامَ الْلِنَّاسِ وَشْعَرَ الْحَرَامَ وَالْحَلِيَّ وَالْقَلَائِدِ یہ چار چیزیں ان کی توصیق ہو گئی کہ یہ تو واقعاً اللہ کی شریعت کے اجزاء ہیں ان کا احترام اور ان کی حرمت کو ملود رکھنا لازم ہے یہ چار چیزیں یہ تمہارے جاہلیت کے دور کے جو مشرقانہ اوہام ہیں ان کی یادگاریں ہیں اس کے لیے اللہ کی طرح سے کوئی صندق نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں لیکن میں یہاں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ جو حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کی تفسیر صحیح بخاری میں جو ان الفاظ کی آئی ہے وہ مولانا شبیر عبد عثمانی صاحب نے اپنے ہواشی میں نقل کی ہے بہیرہ جس جانور کا دودھ بطوں کے نام کر دیتے تھے کوئی اپنے کام میں نہ لاتا تھا سائبہ جو جانور بطوں کے نام پر ہمارے زمانے کے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا جاتا تھا وسیلہ جو اوٹنی مسلسل مادہ بچہ جنے درمیان میں نر بچہ پیدا نہ ہو اسے بھی بطوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے حامی نر اوٹ جو ایک خاص عدد سے جفتی کر چکا ہو اسے بھی بطوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے تو ان کو چھوڑ دیتے تھے کہ اب یہ کسی کوئی ان کو ہاتھ نہ لگائے کوئی ان سے استفادہ نہ کرے نہ ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے نہ ان سے کوئی خدمت نہیں جا سکتی ہے یہ محترم ہو گئے تو اس کے لئے فرمایا بلکہ یہ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ افترات کرتے رہے ہیں جھوٹ گھرتے رہے ہیں اللہ کے ذمہ یہ باتیں لگاتے رہے ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ عقل سے آری ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چوز کی طرف جو اللہ نے نادیل فرمائی اور آؤ اللہ کی رسول کی طرف وہ کہتے ہیں ہمارے لئے وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے ان کی روایت یہی ہے ان کی رسومات یہی تھی وہ کوئی جاہل تھوڑا ہی تھے آج تمہیں عقل آئی ہے تم نے دین سمجھا ہے یہ ہمارے بذرگ جو ہیں یہ اتنے عرصے سے کام کرتے چلے آرہے ہیں یہی باتیں آج بھی آپ سنتے ہیں کسی رسم کو آپ کہیں کہ بھائی کوئی صندق نہیں ہے اس کی دین میں نہ کہیں صحابہ کیاں اس کا وجود تھا لیکن یہ کہ کوئی چھوڑ لے وہ تیار نہیں ہے خواہ ان کے آبا و اجداد جو ہیں ایسے نہیں ہو کہ نہ انہیں کوئی علم حاصل ہوا ہو نہ ہی وہ ہدایت پر ہو جیسے تم مخلوق ہو اللہ کی وہ بھی مخلوق تھے جیسے تم غلط کام کر سکتے ہو اور غلط آرہ قائم کر سکتے ہو ایسی وہ بھی غلط کار ہو سکتے تھے یہ بھی بہت اہم آیت ہے اس کے ساتھ ایک واقعہ بوجود ہے نفذی ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر ذمہ داری ہے صرف اپنی جان کی اپنی ذات کی جو گمراہ ہو جائے کوئی اور وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور وہ تمہیں بتا جے گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے اس آیت کا غلط مفہوم جو ہے وہ دور صحابہ ہی میں سے بعض لوگوں نے نکال لیا کہ دعوت اور تبلیغ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہر ایک پر ذمہ داری اپنی ہے کوئی کیا کرتا ہے اس سے مجھے کیا بحث دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے مجھے اپنا عمل درست رکھنا ہے باقی کوئی اور غلط کام کرتا ہے میں خام خواہ اسے روکوں ٹوکوں نرازی مولنوں نہیں ان المنکر عمل بالمعروف اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے اگر تم ہدایت کے اوپر ہوگے صحیح راستے پر ہوگے تو کوئی کتنا ہی گمراہ ہو جائے اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی وہ نے پھر خطبہ دیا باقاعدہ کہ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس آیت کا مطلب غلط سمجھ رہا ہو مطلب تو یہ ہے کہ تمہاری ساری تبلیغ اور کوشش عمر بالمعروف نہیں ان المنکر کہ باوجود کوئی شخص گمراہ رہتا ہے تو اس کا تم پر کوئی وعبال نہیں یہ بار بار ہم پڑھ چکے ہیں لا تسانو انصابیل جہیم اے نبی آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی جہنمیوں کے بارے میں کہ یہ کیسے ہوگیا ہے محمد کہ ہم نے آپ کو بھیجا پھر بھی یہ قوم جہنم میں چلی گئی لیکن جہاں تک دعوت تبلیغ نصیحت نہیں ان المنکر عمر بالمعروف یہ فرائض میں سے ہے یہ فرض ساکت نہیں ہوتا اس آیت کی روح سے بلکہ تمہاری ساری کوشش کے باوجود آپ کوئی شخص ہے والد ہے بچہ فرض کیجئے اس کا کہیں اپنی امکانی حد پر کوشش کیے جا رہا ہے نہیں بچہ راستے پر آ رہا تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کیاں اگر اس نے پوری کوشش کی ہے جد و جود کی ہے تو ایک ہوتا ہی نہیں چھوڑی ہے اس میں تو اب اس کا وبال اس پر تو نہیں آئے گی لیکن اپنا فرض ادا کرنا لازم ہے یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفظکم لا یضرکم مندلہ اذا احتدائتم الیلاللہ مرجعوکم جمیعا فجنبعوکم بما کنتم تعاملون تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ ہی کی طرف اور پھر وہ تمہ جتلا دے گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے یا ایوہ الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر آدکم الموت وحین الوسیت اسنان زوا عدل منکم اہل ایمان تمہارے لما بین شہادت کا نصاب جبکہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وسیعت کر رہا ہو تو دو موتبر اشخاص کا ہونا چاہیے تو وہ وسیعت کر رہا ہے اور ظاہر بات ہے کہ وسیعت اقتہائی سے زیادہ میں نہیں ہو سکتی لیکن کسی کی زیادہ بڑی جائداد ہے تو اقتہائی کے بعد بھی تو بڑی ہو سکتی ہے تو وسیعت کے وقت دو گواہ ضرور بنا لو کہ یہ وسیعت کی گئی اور وہ جو گواہ ہے وہ تمہارے لوگوں میں سے ہونی چاہیے خاندان میں سے آبادی میں سے قبیلے میں سے جو معروف ہوں جانتے ہیں لیکن ایک شکل ہو سکتی ہے اگر تم سبین میں سفر پر نکلے ہوئے ہو اور وہاں موت کی وہاں سفر کی حالت میں تم پر موت کا یہ واقعہ یہ واقع ہو جاتا ہے یہ مسئیبت موت واقع ہو جاتی ہے اس صورت میں تو دو گواہ ہو سکتے ہیں وہ تمہارے غیر بھی ہو سکتے ہیں کسی غیر قوم کے غیر قبیلے کے لیکن یہ کہ بہرحال جب عام حالات میں اپنے گھر میں اپنی بستی میں اپنے خاندان ہی میں رہتے ہوئے جبکہ کوئی شخص انتقال کر رہا ہے تو اسے وسیعت میں گواہ اپنے لوگوں میں سے رشتے داروں میں سے قرابت داروں میں سے دو موتمر آدمیوں کو بنانا چاہیے اب اس کے بعد جب یہ کہ اس کا انتقال ہو گیا تو اب یہ کہ وسیعت کا مسئلہ آئے گا لوگ پوچھیں کیا واقعی یہ وسیعت جو ہے اس شخص کی ہے تو اب ان دونوں کو روکو کھڑا کرو ممبادی صلات نماز کے بعد مسجد ہے نماز پڑی ہے اب وہ دونوں کھڑے ہو جائیں فیق سمانِ بِاللہ پھر انہیں چاہیے کہ اللہ کا قسم اللہ کی قسم کھائیں انہیں تب تم اگر تمہیں کوئی ان کے بارے میں شک ہو کہ کہیں یہ وسیعت کو بدل نہ دیں کہیں ان سے غلطی نہ ہو جائے تو ان سے قسم کھلوالو حلف کی بنیاد پر وہ اپنا جو ہے وہ وہاں پر شہدت دیں گے اور پھر انہیں کہنا چاہیے لا نشتری بہی سمنن ہم اس کی کوئی قیمت مصول نہیں کریں گے کوئی ناجائز فائدہ اس سے نہیں اٹھائیں گے ولو کان اذا قربا چاہے کوئی قرابت داری کا معاملہ اور کسی کے حق میں ہم کوئی نائنصافی نہیں کریں گے ولا نکتمو شہادت اللہ ہے اور نہیں ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو گواہی جو ہے اتنی عظیم شہ ہے کہ شہادت اللہ کہا گیا اللہ کی گواہی اللہ کی طرح سے عبادت ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقینا گناہگار ہوگے پھر اگر یہ خبر ہو یہ شک ہو یہ اطلاع ملے کہ ان دونوں نے تو گناہ کمایا ہے جھوٹ بولا ہے حلفیہ بیان بھی غلط لیا ہے وسیعت میں تنمیم کی ہے وسیعت کو بدل دیا ہے اس کے باوجود کہ نماز کے بعد حلف اٹھا کر یہ بات کر رہے ہیں آخر انسان انسان ہے ہر معاشرے میں ہر طرح کا انسان ہر وقت موجود رہتا ہے فَآَخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا تو اب دو اور لوگ کھڑے ہوں جو کہ ان کی جگہ پر اب کھڑے ہوں مِنَ اللَّذِينَ اَسْتَحَقْقَعَ رَيْهِمُ الْعَورِيَانِ کہ جن کے حق کو طلف کیا ہے ان پہلوں نے وہ کھڑے ہوں گے اب کہ ہمارا حق یہ لوگ طلف کر رہے ہیں وسیعت کے اندر انہوں نے خیادت کی ہے فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ اب وہ قسم کھائیں گے اللہ کی لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا ہماری گواہی زیادہ حق ہے برحق ہے صحیح ہے درست ہے ان کی گواہی سے وَمَا تَدَيْنَا اور ہم نے ہر بھی کو زیادتی نہیں کی ہے اِنَّا اِذَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ یقیناً اس صورت میں ہم ظالم ہوگے ظالِ قادمہ یہ طریقے کار قریب تر ہے اس سے اَنْ يَا تُو بِشَهَادَتِ اَنَا وَجْهَا کہ لوگ شہادت کو بلکل صحیح فیس ویلیو پر پیش کریں کیونکہ انہیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم نے جھوٹی قسم کھا بھی لی تب بھی جو دوسرا فریق ہے وہ بھی اگر قسم اٹھا گیا تو ہماری وہ جھوٹی قسم جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی لہذا وہ پھر اس کی احمد نہیں کریں گے یہی معاملہ ہے کہ جو آئے گا اگر کوئی کسی شخص کو اپنی بیوی کے اوپر شک ہے شک کیا اس نے دیکھا ہے بدکاری کرتے ہوئے تو اگر چار مرتبہ قسم کھا کر کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں نے دیکھا ہے اور اس نے یہ بدکاری کی ہے تو وہ چار گواہوں کے برابر ہو جائے گی ایک شخص کی گواہی لیکن یہ کہ اس کا جواب بھی یہ ہے کہ بیوی بھی اگر چار مرتبہ قسم کھا کر کہہ دے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے مجھ پر تعمت لگا رہا ہے تو اس کی جو گواہی مساکت ہو جائے یہ دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا ہے تاکہ یہ دونوں امکانات موجود ہیں ذالک آدنا یا تو بشہادت علاوہ جہا یہ قریب تر ہے اس سے مناسب تر ہے کہ لوگ گواہی جو ہے وہ صحیح صحیح شکل میں پیش کریں کہ انہیں یہ خوف رہے کہ قسمیں جو ہیں لوٹا دی جائیں گی الٹی کر دی جائیں گی ان کی قسموں کے بعد اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا اب یہ آخری دو رکو جو ہے سورہ مبارکہ کے اس میں جو ایک نقشہ کھیچا گیا ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک مخاطبہ اور مقالمہ قیامت کے دن کا اور اس کے پس منظر میں یہ ویا کہ پوری اگداستان ایک نئی شان سے سامنے آتی ہے اس دن کا تصور کرو جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور پوچھے گا آپ لوگوں کو کیا جواب ملا تھا آپ کی قوموں نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ وہ کہیں گے ہمیں کچھ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کی جناب میں زمان کھولنے سے بچیں گے اِنَّكَانْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے غیبوں کا جاننے والا ہے عَلَّامُ الْغُيُوبِ تمام چھپی باتوں کا جاننے والا ہے تیرے تجھ پر منکشف ہے اس قَالَ اللَّهُ يَا عِسَ عَبْنَ مَرْيَمْ اب خاص پیشی جو ہے وہ ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ عِبْنِ مرْيَمْ کی وہ دنیا میں پوجے گئے اللہ کے بیٹے بنائے گئے سالے سو سلاسہ قرار دیئے گئے لہذا اب ان کو جو شرمندگی اٹھانی پڑے گئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا نقشہ کھیتا جائے آئے اس قَالَ اللَّهُ يَا عِسَ عَبْنَ مَرْيَمْ اُذْكُرْ نِعْمَتِ عَلَيْكْ اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ درہ میرے انعامات کو یاد کرو جو تم پر ہوئے والا والدتے کا اور تمہاری والدہ پر ہوئے اس ایتوں کا بروح القدس جبکہ میں نے تمہیں مدد پہنچائی تعید کی تمہاری روح القدس سے جبریل کے ذریعے سے تُقَلْ لَمُ النَّاسَ فِي الْمَحْدِ وَكَانَ تم نے گفتگیوں کی لوگوں کے ساتھ پگھوڑے میں بھی گوج میں بھی انفنسی میں بھی اور کہلن اور پوری طریقے سے جوان اور پورے طریقے سے ایک ایڈلٹ کی حصیت سے بھی اور یاد کرو ہماری اس احسان کو جب میں نے تمہیں سکھائی کتاب بھی اور حکمت بھی یعنی تورات بھی اور انجیل بھی درمیان کا واو یعنی کے معنی میں آئے گا واو تفسیر اور یاد کرو جبکہ تم بناتے تھے گارے سے پرندے کی ایک شکل میرے حکم سے پھر تم اس میں پھوک مارتے تھے تو وہ ایک اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا تھا تب میرے حکم سے اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندے کو بھی اور کوڑی کو بھی میرے حکم سے اور جبکہ تم مردے کو کھڑا کر دیتے تھے چلنے والا بنا دیتے تھے میرے حکم سے اور یاد کرو میرے اس احسان کو کہ میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ روک لیے تم سے ان کے ہاتھ تم تک نہیں پہنچنے دیئے یہ وہی واقعہ ہو گیا کہ حضرت مسیح رفتار نہیں ہوئے حضرت مسیح کو این اس وقت جبکہ وہ پولیس والے داخل ہوئے باغ میں چار فرشتے اترے ہیں اور لے کر آشمال پر چلے گئے ہیں وَإِسْ كَفَفْتُ مَنِ اسرائیلَ عَنْكَ میں نے ہاتھ روکے رکھے مَنِ اسرائیل کے تجھ سے اِسْ جَتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ جب تو ان کے پاس آئے کھلے موجزوں کے ساتھ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے ان میں سے کفر کیا اِنْ هَذَا إِلَّا سَحْرُ مُبِينَ نہیں ہے یہ یہ تو بالکل کھلا یقینا اِنْ هَذَا إِلَّا نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو وَإِذْ عَوْحَتُ إِلَّا الْحَوَارِيِّنَ اور پھر طرح یاد کرو میرے اس احسان کو کہ میں نے اشارہ کر دیا دل میں ڈال دیا وحی کی حواریین کی طرف یہ وحی خفی حواریین کو دائل بات ہے وحی جلی جو ہے وحی نبوت تو نہیں آسکتی لیکن جیسے کہ شہد کی مکھی کے لیے وحی کا لفظ آگیا ہے آسمانوں کو وحی کیا اللہ تعالی نے تو یہ وحی خفی ہے وَإِذْ عَوْحَتُ إِلَّا الْحَوَارِيِّنَ اور جب میں نے اشارہ کیا الہام کر دیا حواریین کو اَنْ آمِنُ بِي وَبِرَسُولِ ایمان لاؤ مجھ پر بھی اور بیرے رسول پر بھی قَالُوا عَامَنَّا وَشْحَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ اور انہوں نے کہا کہ ام ایمان لائے اور اے عیسیٰ آپ بھی گواہ رہیے کہ ہم اللہ کے فرما برداروں میں سے ہیں اس قَالَ الْحَوَارِيُّونَ اور ذرا یاد کرو اس واقعے کو جبکہ حواریین نے یہ کہا یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ مریم کے بیٹے حل تستطیع ربو کا کیا آپ کے رب کو یہ قدرت حاصل ہے اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَا سَمَاء کہ ہم پر آسمان سے ایک خان ایک دسترخان اتر آئے قَالَتَّقُ اللَّهَ اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تو عیسیٰ نے کہا کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو ایسی دعائیں نہیں کرنی چاہیے ایسے مطالبے نہیں کرنی چاہیے قَالُوا نُرِيدُوا اَنَّا قُلَ مِنْهَا یعنی وہ ایسی بات ہو گئی جیسے حضرت عبراہیم نے کہا تھا اَرَيْنِي كَائِفَةُ حِلْمَا ہوتا اس طرح کا کوئی مشاہدہ وہ بھی مانگ رہے تھے وَنَا لَمَا اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے پوری طریقے سے انقد صدق تنہ کہ آپ نے جو باتیں بھی ہم سے کہیں یہ بلکل سچی ہیں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ اور ہم ان تمام باتوں پر پورے پورے گواہ بن جائیں ہمیں وہ یقین کامل حاصل ہو جائے کہ پھر ہم آپ کی جانب سے جب تبلیغ کرے لوگوں کے اندر تو ہمارے اپنے دل میں کہیں کسی شک و شبے کا کوئی کانٹا چوبا ہوا باقی نہ رہ گیا ہو قَالَ عِيْسَ عَبْلِ مَرْيَمَ تو اس پر حضرت عیسی عبد مریم نے دعا کی اللہم ربنا انزل علینا مائدتہ من السبا اے اللہ اے ہمارے رب اتار دے ہم پر ایک دسترخان ایک خان بھرا ہوا آسمان سے تَكُونُ لَنَا عِيْدًا وہ ہمارے لئے ایک عید بن جائے گا جشن کی بات ہو جائے گی آسمان سے خاص تیرے ہاں سے کھانا ہمارے لئے آئے لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا ہمارے پہلوں کے لئے بھی پشلوں کے لئے بھی وَآیَتَ امِّنْكَ اور ایک نشانی بن جائے گی تیری جانب سے ورزقنا اور ہمیں رزق عطا فرما وانتَ خیر الرازقین اور یقیناً تو بہترین رزق دینے والا ہے قَالَ اللَّهُ اللہ نے جواباً رشاد فرمایا اِنِّي مُنَزِّلُهَا لَيْكُمْ ٹھیک میں نازل کر دوں گا وہ تم پر فَمَنْ يَكْفُرْ بَادُ مِنْكُمْ لیکن پھر اس کے بعد جو کوئی کفر کی ربش اقیار کرے گا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا وَعَذِّبُهُ أَهَذًا مِنَ الْعَالَمِينَ تو پھر اس کو میں وہ عذاب دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی وقت کو نہیں دوں گا یعنی جب اس طرح کا خرق عادل کوئی چیز دکھا دی جائے کھلا موجزہ پھر ریایت نہیں ہوتی چنانچہ قوموں کا معاملہ یہی تھا قوم سمود نے مطالبہ کیا حضرتِ صالح علیہ السلام سے کہ ابھی اس چٹان میں سے ایک گابن جو اونٹنی برامد ہو جانی چاہیے تو ہم کہہ دیا گیا چند دن ہے تم بس ہوگے اب اس کے بعد ختم ہو جاؤ گی اس لیے کہ اس قسم کی نشانیاں دکھانے کے بعد پھر وہ ریایت نہیں رہتی مولت ختم ہو جاتی ہے یہ بات بہت تفصیل سے آئے گی سورہ شعرہ میں کہ اے دبی یہ جو آپ سے نشانیاں مانگ رہے ہیں اور ہم نہیں دکھا رہے ہیں یہ ان کی خیرخواہی میں اگر جس قسم کی نشانی یہ مانگ رہے ہیں وہ ہم دکھا دیں گے تو ان کی مولت ابھی ہمیں ختم کرنی ہوگی پھر ان کو مزید ریایت نہیں دیا سکے گی اور اس قسم کے موجزہ دیکھ کر پہلے بھی کوئی ایمان نہیں لیا نہ یہ لائے گے اندر جو فساد ہے نیت کا وہ کہاں ہی نہ ماننے دے گا نہ قوم صالح نے مانا حالانکہ ان کو اپنی نکھاؤں کے سامنے انہوں نے ایسا موجزہ دیکھ لیا حضرت عیسیٰ کے موجزوں کو یہودیوں نے نہیں مانا جادو قرار دیا تو موجزے سے ایمان تو کوئی لائے نہیں سوائے وہ جادو قرار جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا باقی یہ کہ عام قوم جو ہے فرعون تو ایمان نہیں لائے فرعون کے جو درباری ہیں وہ ایمان نہیں لائے تو اس لیے یہ جو ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی نشانت دکھا دی جائے تو یہ اصل میں پھر لوگوں کے لیے اس اعتبار سے ان کے خلاف جا پڑتی ہے کہ ابھی اللہ کچھ اور محلت دیتا کچھ اور ڈھیل دیتا کچھ اور لوگ سمجھ لیتے کچھ اور لوگوں کو ایمان کی توفیق مل جاتی اور وہ سلسلہ بند ہو جاتا قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزْلُهَ عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ میں نعازل تو کر دوں گا تم پر وہ لیکن پھر اس کے بعد جو کوئی بھی تم میں سے کوئی کفر کی نفیش اختیار کرے گا ناشکری کرے گا فَإِنِّي أُعَزِّبُهُ عَزَابًا لَا أُعَزِّبُهُ أَحَدَ بِنَ الْعَالَمِينَ تو پھر اس کو عذاب وہ دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی غور کو نہیں دوں گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِسَ عَبْلَ مَرْيَمْ اب یہ آخری ڈراؤپ سین ہے اس کا اور بہت سخت ہے یہ اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لینا معبود بنا لینا اللہ کے سوا تم نے کہا تھا قَالَ سُبْحَانَكَ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے ارز کریں گے اللہ کو پاک ہے مَا يَكُونُ لِيَنَا قُولَ مَا لَيَسَنِي بِحَقْ میرے لئے کیسے ممکن تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی تو پروردگار وہ تیرے علم میں ہوتی ہے تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي تُو تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے وَلَا عَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ میں تو نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے اِنَّكَانْ تَعْلَامُ الْغَيُوبِ یقیناً تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے حقیقت تیری نگاہ کے سامنے تو موجود ہے مَا قُلْتُو لَهُمْ میں نے ہرگز ان سے کچھ نہیں کہا مگر وہی کچھ جس کا کہ تُو نے مجھے حکم دیا تھا اور وہ یہی بات تھی کہ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ پرستش کرو اور بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب ہے مُد بھی رب ہے وَكُنتُو عَلَيْهِمْ شَهِيدٌ مَا دُمْتُو فِيهِمْ اور میں تو ان کے اوپر جب تک ان میں موجود تھا ان کا نگران تھا ان کے اوپر میں ان کی دیکھ بھال کر رہا تھا یہاں یہ خبردار ہونا نگرانی کرنے کے معنی میں ہے وَكُنتُو عَلَيْهِمْ سَحِيدًا مَا دُمْتُو فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِ جب تُو نے مجھے اٹھا لیا اب یہاں بھی تَوَفَّيْتَا بہت کے معنی میں نہیں ہے انی متوفی کا وہ یاد رکھ لی یہ ساری بحث جو میں کل کر چکا ہوں جب تُو نے مجھے اٹھا لیا كُنتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ تُو ہی نگران تھا ان پر وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ شَهِيدًا اور یقیناً تُو ہر چیز پر نگران ہے ہر چیز پر گواہ ہے ہر چیز سے باخبر ہے اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُ اگر تُو نے عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں تجھے کل اختیار حاصل ہے جس طرح چاہے عذاب دے وَأَنْتَ اَغْفِرْ رَهُمْ اور اے اللہ اگر تُو نے بخش دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِزُ الْحَكِيمُ تو تُو زبردست ہے حکمت والا یہ بہترین انداز ہے میں درخواست بھی ہے معافی کی درخواست بھی ہے وہ اپنی شفقت رافت نوع انسانی کے حق میں انبیاء کے اندر جو ہوتی ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کے بھی نہیں کہہ سکتے مقام عبدیت یہی ہے اختیار تیرا ہے اے اللہ تو اگر انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں تیری مخلوق ہیں وَأَنْتَ اَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر تو معاف فرمانا چاہے تو تجھ سے تو کوئی بات پرس نہیں کر سکتا کوئی جواب تل بھی نہیں کر سکتا کہ تُو نے کیسے معاف کر دیا وَأَنْتَ اَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تجھے ہر اختیار حاصل ہے تو زبردست ہے حکمت والا ہے قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ السَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ اللہ فرمائیں گے اب جیسے میں ڈراؤپ سین کہا تھا یہ پوری پیشی جو ہے اس کا آخری لقشہ کیا ہوگا اللہ فرمائے گا یہ آج کا دن وہ ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ السَّادِقِينَ ان کا صدق ان کے حق میں مفید ہوگا لَهُمْ جَنَّاتُ اُن تَجْرِبِ اِنْ تَعْتِرَنْهَارُ خَالِدِّينَ فِيهَا عَبَدَا ان کے لئے باغات ہیں جن کے دامن میں ندییاں بہتی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے فِيهَا عَبَدَا رضی اللہ عنہم وردو عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ آخری مقام ہے رضا مندی باہمی اللہ تم سے راضی تم اللہ سے راضی ہو رضی اللہ عنہم وردو عنہ ذالک الفوض العظیم اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی لِلَّهِ مُلْكُ السَّبَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے لئے ہے آسمان ورزمین کی پادشاہی وما فید اور جو بھی ان سب میں ہے اس کی پادشاہی اس کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے وہو علا کل شہن قدیم اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یہاں اللہ کے فضل و کرم سے سورہ مائدہ ختم ہوئی نوٹ کر دیجئے سورہ نصاب پر پہلی منزل ختم ہو گئی تھی سورہ مائدہ پر مکی اور مدنی جو سورتوں کی گروپ سے ان کا پہلا گروپ ختم ہو گیا ایک مکی سورت سورہ فاتحہ اگرکہ حجم میں بہت چھوٹی مانن بہت عظیم پورے قرآن کے ہم وزن فَلَقَدْ عَتْ اَنَاكَ سَبْعَ مِنِ الْمَسَانِ والقرآن العظیم یہ سورہ حجر میں آیت پڑھیں گے اور اس کے بارے میں یہی رائے ہے مفسرین کی کہ یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں لیکن چار یہ عظیم ترین سورتیں جو ہیں جو مدنیات ہیں بقرہ آل عمران نصا اور بائدہ اور دو دو کے جوڑوں کی شکل میں ان کا امود کیا تھا ایک تو شریعت آسمانی مکمل نمبر دو اس میں اہل کتاب سے گفتگو رد و قدع اوپر الزام انہیں دعوت وہ سارا جو کچھ تھا ان کی غلط باتوں پر تنقید ان کی غلط اقائد کی نفی ان کی تاریخ کے اندر جو جو اہم واقعات ہیں ان کا تذکرہ پھر اس کے نتیجے میں ان کا معذول کیا جانا اس منصف سے جس پر وہ دو ہزار برس سے فائز تھے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فائز کیا جانا یہ بھی آخری درجے میں اس گروپ میں یہ بات مکمل ہو گئی وہ لوگ لوگ